آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب السرقہ شروع کی تھی بھائی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ عربی زمان میں سرقہ کا معنی ہے کسی کی چیز خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر لے لینا اور اسی سے استراق السامہ بھی ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مگر وہ جو چپکے سے کوئی بات سن لے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کوئی شخص کسی کی بات چپکے سے سن لے تو عربی میں کہتے ہیں استراق السامہ یا اسی طرح کوئی چپکے سے کسی کو دیکھے تو اس کے لئے عربی میں کہتے ہیں استراق النظارہ تو اسی سے استراق السامہ بھی ہے بھائی اور پھر اس پر شریعت نے کچھ اوصاف کو زیادہ کر دیا ہے اور شریعت کے اندر چوری اسے کہیں گے جس میں نصاب کے بقدر مال چوری کیا جائے اور وہ ہمارے نزدیک کم سے کم دس درہم ہیں اور نیز وہ مال محفوظ ہونا چاہیے اور نیز وہ چیز ایسی نہ ہو کہ جلدی خراب ہو جاتی ہو اور نیز اس میں کسی قسم کی تعویل بھی نہ ہو سکے مثلا کوئی شخص جو ہے کوئی گانے بجانے کا آلہ چوری کر لیتا ہے تو یہاں وہ تعویل کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو اس لئے چورایا تھا کہ میں اس کو توڑنا چاہتا تھا شریعت نے اس سے منع کیا ہے تو میں اس کو توڑنا چاہتا تھا تو لہذا اس قسم کی تعویل بھی نہ ہو سکے اس مال کے اندر اور نیز وہاں کسی قسم کا شوبہ بھی نہ ہو شوبہ کبھی کبھار وہ محفوظ جگہ میں شوبہ ہوتا ہے مثلا محرم جو ہے وہ کسی دوسرے محرم کی چیز چوری کر لے اس کے گھر سے تو یہاں پر حیرز یعنی حفاظت جو ہے اس حفاظت کے اندر شوبہ آ گیا کیونکہ محرم تو بے تکلفی سے ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں یا اسی طرح بعض اوقات مال کے اندر شوبہ آ جاتا ہے کہ چوری کرنے والے کا بھی اس مال کے اندر حصہ ہوتا ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ کوئی شخص مال غنیمت میں سے چوری کر لیتا ہے اب یہ مال غنیمت تو تمام مسلمانوں کا حق ہے تو اس کے اندر یہ چوری کرنے والے کا بھی حق ہے تو لہذا شوبہ آ گیا اور شوبے کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ عربی زبان میں چوری کہتے ہیں کسی کی کوئی چیز خفیہ طور پر لے لینا جبکہ شریعت نے اس میں کئی اصاف کو بڑھا دیا کہ وہ مال جو ہے نصاب کے بقدر ہو مال محفوظ ہو جلدی خراب نہ ہوتا ہو اور اس میں کوئی تعویل نہ ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی شوبہ وغیرہ نہ ہو بھئی اور پھر آپ کو یہ بھی بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ سرقہ جو ہے دو قسم پر ہے ایک سرقہ سغرا ہے اور ایک سرقہ کبرا ہے بھئی سرقہ سغرا یہ چوری کو کہتے ہیں اور سرقہ کبرا جو ہے وہ قطعِ طریق کو کہتے ہیں قطعِ طریق یعنی راستہ کارٹنا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اردو میری اس کے لیے کوئی الگ لفظ نہیں ہے ہمارے ہاں تو شہر میں بھی کوئی اسلحے کے زور پر مال چھین لے اس کو بھی ڈاکہ کہتے ہیں اور جنگل کے اندر کوئی اسلحے کے زور پر مال چھین لے اس کو بھی ڈاکہ کہتے ہیں لیکن عربی زبان کے اندر جو شہر کے اندر اسلحے کے زور پر مال چھینہ جائے اس کو قطع طریق نہیں کہتے کیونکہ آپ لفظوں پر ذرا غور کر لیں قطع طریق بھئی قطع کا معنی کاٹنا اور طریق کا معنی راستہ یعنی کہیں جنگل میں راستے کے اندر کوئی ڈاکو آ جائے اور راستہ کاٹ دیں ان لوگوں کا یعنی ان کو لوٹ لیں بھئی تو لہٰذا یہ صرف جنگل میں ہی ہوگا راستے میں ہی ہو سکتا ہے بھئی اور نیز اس کے اندر کسی مدد کے پہنچنے کا امکان بھی نہیں ہوتا لہذا وہ خوب تسلی سے لوٹ مار کرتے ہیں اور اگر قتل کرنا چاہے تو قتل بھی کرتے ہیں اور پھر سارا کچھ لوٹ کر نکل جاتے ہیں جبکہ شہر کے اندر تو جب ڈاکو آئے گا اگر اس کے پاس اسلحہ ہو بھی وہ جلد سے جلد وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ لوگ یا حفاظت والے مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں بھئی تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ سرقہ دو قسم پر ہے ایک سرقہِ سغرہ اور ایک سرقہِ کبرا اور ان دونوں کے اندر لغوی معنی کی بھی رعایت ہے جو استعلاحی معنی ہوتے ہیں ان میں لغوی معنی کی رعایت رکھی جاتی ہے اور لغوی معنی تو تھا خفیہ طور پر لینا پوشیدہ طور پر لینا تو یہ سرقہِ سغرہ کے اندر تو یہ بات واضح ہے سرقہِ سغرہ میں کبھی ابتداء اور انتہا دونوں کے اعتبار سے خفیہ طور پر ہوتی ہے وہ چوری اور کبھی صرف ابتداء کے اعتبار سے خفیہ طور پر ہوتی ہے اگرچہ انتہا کے اندر وہ پھر مالک سے زبردستی چھین کر مال لے جاتا ہے لیکن اشکال ہوتا ہے کہ سرقہِ کبرا اس میں تو دن دہاڑے جو ہیں ڈاکو آتے ہیں اور راستہ کاٹتے ہیں اور مال چھین کر لے جاتے ہیں تو وہاں تو خفیہ ہونے کا معنی نہیں ہے تو صاحبِ ہدایہ نے بتلائے نہیں وہاں بھی خفیہ ہونے کا معنی ہے یعنی وہ وہاں پر امام کی نگاہ سے خفیہ طور پر مال چھین کر لے جاتے ہیں کیونکہ راستوں کی حفاظت جو ہے یہ خلیفہ کا کام ہوتا ہے وہ اپنے مددگاروں کے ذریعے اپنے لشکر کے ذریعے اپنے پولیس اور فوج کے ذریعے راستوں کی حفاظت کرتا ہے تو یہاں پر بھی جو ڈاکو نے راستہ کاٹا ہے وہ خلیفہ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر چھپ کر راستہ کاٹا ہے بھئی اور اسی طرح سرقہ سغرہ کے اندر بھی مالک یا جو مالک کا قائمہ کام ہوتا ہے اس کی نگاہوں سے چوری چھپے جو ہے مال چورا لیا جاتا ہے بھئی میں نے بتلایا تھا کہ بعض اوقات مالک کی نگاہوں سے چھپا کر چوری کی جاتی ہے اور بعض اوقات غیر مالک کی نگاہوں سے چھپ کر چوری کی جاتی ہے مثلا ایک شخص نے دوسرے کا مال غصب کر لیا اب یہ جو غاصب ہے اس کے پاس وہ مال موجود ہے اور اس سے کسی نے چوری کر لیا تو اب دیکھو یہ غاصب تو مالک نہیں ہے لیکن اس وقت یہ مالک کے قائمہ کام ہے یا کوئی شخص کسی سے استعمال کے لیے کوئی چیز لے لیتا ہے تو یہ اس کو عاریت کہتے ہیں اور یہ استعمال کے لیے چیز مانگنے والے کو مستعیر کہتے ہیں تو مستعیر جو ہے اس نے کسی سے کوئی چیز مانگی اور اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی کہ کوئی چوری کر کے لے گیا اب یہ مستعیر تو مالک نہیں لیکن یہ مالک کے قائمہ کام ہے یا اسی طرح کسی نے کسی کے پاس امانت رکھوائی تھی اور اس سے کس نے مال چوری کر لیا تو اب وہ جو مودع ہے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی وہ تو مالک نہیں ہے لیکن وہ مالک کے قائمہ کام ہے تو لہذا سرقہ صغرہ میں بھی مالک کی نگاہوں سے چوری کی جاتی ہے یا جو مالک کے قائمہ کام ہوتا ہے اس کی نگاہوں سے چھپ کر چوری کی جاتی ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہمارے نزدیک چوری کا نساب جو ہے وہ دس درہم ہے یا اس چیز کی قیمت دس درہم تک پہنچتی ہو اور وہ درہم بھی ڈھلے ہوئے ہوں ڈھلے ہوئے دس درہم جو ہیں ان تک اس چیز کی قیمت پہنچتی ہو اور محفوظ جگہ سے چوری کی جائے اور اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو تو اس قسم کی چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹا جائے گا اور دلیل ذکر کی تھی کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُ اَيْدِيَهُمَا کہ چوری کرنے والا مرد اور عورت جو ہیں ان کے ہاتھ کٹ دو بھئی اور پھر بتلایا تھا کہ اس میں عاقل بالک ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ ہاتھ جو کٹا جا رہا ہے جرم کی وجہ سے کٹا جا رہا ہے اور جرم تب ہی ہوگا جب وہ چوری کرنے والا عاقل بالک ہو اگر وہ عاقل بالک ہی نہیں ہے تو یہ جرم ہی نہیں جب جرم نہیں ہے تو پھر ہاتھ بھی نہیں کٹا جا سکتا اور پھر بتلایا تھا کہ مالک کسیر ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ مالک کسیر کے اندر لوگوں کی رغبت ہوتی ہے اور اگر مالک کسیر نہیں ہے تو اس میں لوگوں کی رغبت کم ہوتی ہے بلکہ اگر معمولی چیز ہو تو لوگ مالک سے چھپا کرنی لیتے مالک کے سامنے ہی لے لیتے ہیں اور مالک بھی عمومن اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتا بھئی تو لہٰذا یہاں پر اگر معمولی چیز پر ہاتھ کٹا جائے پھر تو چوری کا رکن ہی نہیں پایا گیا چوری کا رکن تو یہ تھا کہ خفیہ طور پر لے اور معمولی چیز تو مالک کی نگاہوں کے سامنے ہی لی جاتی ہے اور نیز اس صورت میں اگر معمولی چیز پر ہی ہاتھ کٹا جائے اس میں تو چوری کی حد کی جو حکمت ہے وہ حکمت بھی نہیں ہے اس لیے کیونکہ سزا شریعت وہاں مشروع کرتی ہے جو جرم لوگوں کے اندر زیادہ ہو جو جرم لوگ کسرت سے کرتے ہوں اس سے روکنے کے لیے شریعت جو ہے وہ سزا دیتی ہے تو معمولی چیز میں تو لوگ رغبت کرتے ہی نہیں تو یہ اس قسم کا جرم تو زیادہ نہیں ہوگا جب زیادہ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر سزا کے حکمت بھی باقی نہ رہے گی بھئی اور پھر بتلایا تھا کہ ہمارے نزدیک جو ہے مال کسیر کا اندازہ دس درہم کے ساتھ لگایا گیا ہے دس درہم ہو تو مال کسیر ہے اس میں ہاتھ کٹا جائے گا اور دس درہم سے کم چوری کی ہے تو یہ مال قلیل ہے اس کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جبکہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا اندازہ تین درہموں کے ساتھ لگایا ہے اور امام شافی رحمہ اللہ نے اس کا اندازہ ربع دینار یعنی دینار کے چوتھے حصے کے ساتھ لگایا ہے اور ربع دینار جو ہے وہ بھی تین درہم کے بقدر ہے اس لیے کیونکہ امام شافر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک دینار جو ہے وہ بارہ درہم کے برابر ہوتا تھا تو دینار کا چوتھا حصہ جو ہے وہ تین درہم کے برابر ہی ہوا اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ بعض احادیث میں بھی ربع دینار کا ذکر آتا ہے بھئی تو گویا امام مالک اور امام شافر امالک کا قول ایک ہی ہے یا قریب قریب ہے ایک دوسرے کے اور انہوں نے تین درہم کے قول کو اس لیے اختیار کیا کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دھال کی قیمت کے بقدر میں ہاتھ کاتا جاتا تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں دھال کی قیمت کے بقدر کے اندر ہاتھ کاتا جاتا تھا اور اس دھال کی قیمتیں مختلف روایات میں مختلف ذکر کی ہیں راویوں نے بعض صحابہ فرماتے ہیں وہ دھال تین درہم کی ہوتی تھی بعض فرماتے ہیں اس کی قیمت چار درہم تک ہوتی تھی بعض فرماتے ہیں وہ پانچ درہم تک ہوتی تھی بعض فرماتے ہیں چھے درہم تک ہوتی تھی بعض روایات میں دس درہم کا ذکر آیا ہے کہ اس کی قیمت دس درہم تک ہوتی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تین درہم والے قول کو اختیار کیا کیونکہ تین درہم تو یقینی ہیں دس درہم والا قول لیں اس دس کے اندر بھی دیکھو تین آ گئے اور چھے درہم والا قول لیں اس کے اندر دیکھو چھے کے اندر بھی تین ہوتے ہیں پانچ درہم والا قول لیں پانچ کے اندر بھی دیکھو تین تو موجود ہیں چار درہم والا قول لیں تو دیکھو اس کے اندر بھی تین درہم موجود ہیں تو معلومت تین درہم تو یقینی ہے سب کے قولوں کے مطابق لہذا ہم نے یقینی قول کو اختیار کیا کیونکہ اس حد کا معاملہ ہے لہذا یہاں شک اور شوبے سے ہاتھ نہیں کٹا چاہیے بلکہ جب ایک بات یقینی ہو پھر ہی ہاتھ کٹا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس لئے ہم نے تین درہم والے قول کو اختیار کیا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے ہماری دلیل ذکر کی ہم کہتے ہیں کہ یہ حد کا معاملہ ہے اس کے اندر ہاتھ کٹا جائے گا انتہا درجے کی سزا ہے لہذا یہاں احتیاط اس میں ہے کہ زیادہ والے قول کو اختیار کیا جائے احتیاط اس میں ہے کہ زیادہ والے قول کو اختیار کیا جائے کیونکہ کم قیمت والے قول کو آپ اختیار کریں گے تو اس کے اندر تو شوبہ ہے پتہ نہیں یہ چوری والا جرم ہے یا نہیں اگر چوری والا جرم ہے شریعت کی نظر میں تو ہاتھ کٹا جائے گا اگر چوری والا جرم نہیں پھر تو ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے تو لہذا احتیاط ہمارے قول میں ہے اس لیے کیونکہ ہمارے نزدیک دس پر ہم کی چوری کرے گا کم کے اندر نہیں کٹا جائے گا تو ہمارے قول میں احتیاط زیادہ ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ہمارے قول میں کس طرح احتیاط زیادہ ہے بھئی دیکھو ہم نے کہا دس درہم میں ہاتھ کٹیں گے تو اگر تین درہم والوں کا بھی قول لے لیں کہ جن کے نزدیک تین درہم میں ہاتھ کٹا جائے گا تو ان کے نزدیک جب ان کے نزدیک تین درہم میں ہاتھ کٹا جا رہا ہے تو دس میں تو یقینی طور پر ہاتھ کٹا جائے گا جنہوں نے چار درہم والا قول کیا ہے جب ان کے نزدیک چار درہم میں ہاتھ کٹا جاتا تھا تو دس کے اندر تو بطریقے اولا ہاتھ کٹا جائے گا جن کے نزدیک پانچ درہم کے اندر ہاتھ کٹا جاتا تھا تو ان کے نزدیک بھی دس درہم کے اندر تو یقینی طور پر ہاتھ کٹا جائے گا تو ہم نے وہ قول اختیار کیا جس میں بالاتفاق سب کے نزدیک ہاتھ کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ یہ حد کا معاملہ ہے اختیاط اسی میں ہے کہ زیادہ قیمت والے قول کو اختیار کیا جائے تاکہ حد کو ٹالا جا سکے کیونکہ یہ حد کا معاملہ ہے اور نیز ہم کہتے ہیں اس کی تائید جو ہے حدیث سے بھی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دینار یا دس برہم سے کم میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لا قطع الا فی دینار او عشرت دراہیما کہ ہاتھ نہیں کٹا جائے گا ایک دینار میں یا دس برہموں کے اندر اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ مطن کے اندر مضروبتن کی قید تھی کہ وہ درہم دھلے ہوئے ہوں یعنی ان پر مہر لگی ہوئی ہو وجہ یہ کہ عورف کے اندر درہم انہی کو کہتے ہیں جن پر مہر لگی ہوتی ہے اور جو دھلے ہوئے ہوتے ہیں اسی لئے صاحبِ قدوری نے بھی مطن کے اندر مضروبہ کی قید لگائی کہ وہ درہم دھلے ہوئے ہوں جبکہ بعض روایات نے آیا ہے چاہے ڈھلے ہوئے ہوں چاہے غیرے ڈھلے ہوئے ہوں لیکن بتلایا کہ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ درہم ڈھلے ہوئے ہوں تاکہ جنایت کامل درجے کی ہو جائے جب ڈھلے ہوئے درہم ہوں گے تو جرم کامل درجے کا ہوگا اور غیرے ڈھلے ہوئے جو ہیں ان کی قیمت تو بعض اوقات دس درہم سے کم ہوتی ہے تو لہذا وہاں جرم کامل درجے کا نہیں ہوگا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ یہاں پر جو درہم ذکر کیے گئے ہیں ان سے مراد وہ درہم ہیں جن کا وزن سبعت مساقیل والا ہو بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دینار اور مسقال یہ ایک ہی وزن کا نام ہے آپ چاہے دینار کہہ دیں آپ چاہے مسقال کہہ دیں یہ دونوں ایک ہی وزن کے نام ہیں اور سبعت و مساقیل والا درہم جو ہے وہ درہم ہوتے تھے کہ دس درہم سات دیناروں کے برابر ہوتے تھے یعنیوں کو دس درہم سات مسقالوں کے برابر ہوتے تھے دس درہم سات مسقال کے برابر ہوتے تھے یہ والا درہم مراد ہے کیونکہ درہم اس زمانے کے اندر اعلا بھی تھے بعض ان کا وزن زیادہ تھا اور بعض درہم ادنا تھے ان کا وزن کم تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے یہ متوسط قیمت والا درہم مقرر کیا کہ جو دس درہم کا وزن برابر ہوتا تھا سات دیناروں کے بھئی اور میں نے آپ سے ان اوزان کی تفصیل بھی ذکر کی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آٹھ چاول کے دانے ہوں تو یہ ایک رتی بنتی ہے اور آٹھ رتیاں ہوں تو یہ ایک ماشا بنتا ہے اور بارہ ماشے ہوں تو یہ ایک طولہ بنتا ہے تو لہذا ان ماشوں کے اعتبار سے درہم کا وزن ہے تین ماشے ایک رتی اور خمو سے رتی یعنی رتی کا پانچویں حصہ تین پورے ماشے اور ایک رتی اور رتی کا پانچویں حصہ بھئی یہ ایک درہم کا وزن تھا جبکہ دینار کا وزن ساڑھے چار ماشے ہوتا تھا ساڑھے چار ماشے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دس درہم سات دینار کے برابر ہیں یا نہیں تو لہذا دس درہم کا ذرا وزن نکالی ہے بھئی دس درہم ہر درہم کتنے وزن کا ہے تین ماشے ایک رتی اور خمو سے رتی رتی کا پانچویں حصہ تو دس درہموں کے اندر ہر درہم میں تین تین ماشے مل گئے تو یہ تیس ماشے ہو گئے یہ الگ رکھ لیں پھر ہر درہم کے اندر ایک ایک رتی پوری ہے ایک رتی اور خمو سے رتی ہے نا تو ایک ایک رتی پوری ہے تو دس رتیاں بھی مل گئیں یہ بھی الگ رکھ لیں تیس ماشے ہو گئے اور دس رتیاں ہو گئیں اور پھر ہر درہم کے اندر رتی کا پانچوہ حصہ ہے یعنی پانچ درہموں میں یہ مل کر ایک رتی بن جائے گی پانچ درہموں میں مل کر ایک رتی تو دس درہموں کے اندر دو رتیاں ہمیں مزید مل گئیں تو یہ دس رتیاں پہلے تھیں اور دو رتی اور مل گئیں یہ بارہ رتی ہو گئے تیس ماشے اور بارہ رتی اور آٹھ رتی ہو تو ایک ماشا بنتا ہے تو بارہ رتی سے ڈیڑھ ماشا بن گیا تو یہ بن گیا تیس ماشے پہلے تھے اور ڈیڑھ ماشا یہ یعنی ساڑھے اکتیس ماشے بن گئے بھئی اکتیس ماشے پورے ہیں اور آدھا ماشا زائد ہے اب ذرا دینار ہم دیکھتے ہیں سات دینار جو ہیں ان کا وزن بھی ساڑھے اکتیس ماشے ہونا چاہیے بھئی ہر دینار جو ہے ساڑھے چار ماشے کا ہے تو اس میں سے ذرا آدھے ماشے کو الگ کر دیں اور چار ماشے ہر دینار میں ہیں تو سات چوکے اٹھائیس بھئی تو اٹھائیس ماشے یہ ہو گئے سات دیناروں میں اور ہر دینار کے اندر آدھا آدھا ماشا بھی ہمیں مزید مل رہا ہے تو سات آدھے آدھے ماشے ملائیں تو یہ ساڑھے تین ماشے ہو گئے ساڑھے تین ساڑھے تین معاشے اور اس کو جمع کریں وہ اٹھائیس معاشوں کے ساتھ تو یہ بھی ساڑھے اکتیس معاشے ہو گئے معلوم ہوئے دس درہموں کا وزن سات دینار کے برابر ہے تو یہ والے درہم مراد ہیں جو تین معاشے ایک رتی اور خمس رتی وزن کے بقدر ہوں بھئی اور میں نے ایک اور پیمانہ بھی ذکر کیا تھا کہ پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ ایک قیرات بنتا ہے پانچ جو کے دانے ہوں تو ایک قیرات بنتا ہے قیرات بھئی قاف ہے دو نقطوں والا اور آخر میں تو ہے بھئی توضہ تو پانچ جو کے دانے یہ ہوا ایک قیرات اور درہم کا وزن ہے چودہ قیرات اور دینار کا وزن ہے بیس قیرات دینار کا وزن زیادہ ہے بھئی تو درہم کا وزن چودہ قیرات اور دینار کا وزن بیس قیرات تو اب سات دینار کا وزن نکالیں سات کو بیس سے زرب دے دیں ایک سو چالیس قیرات تو سات دیناروں کا وزن کتنا ہوا ایک سو چالیس قیرات یا یوں کہو سات مسقال کا وزن کتنا ہوا ایک سو چالیس قیرات اور درہم جو ہے وہ چودہ قیرات کا ہے تو دس درہموں کا وزن ایک سو چالیس قیرات ہوا تو دیکھو سات دینار جو ہیں ان کا وزن بھی ایک سو چالیس قیرات اور دس درہم جو ہیں ان کا وزن بھی ایک سو چالیس قیرات ہو گیا تو معلوم ہوا یہ درہم جو چودہ قیرات والا ہے یہ مراد ہے تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ درہم معتبر ہیں کہ دس درہم کا وزن برابر ہو سات مسقال کے بھئی کیونکہ کہتے ہیں عام شہروں میں یہی رائج ہیں بھئی اور درہموں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کو چورنے چوری کیا ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے گی چاہے وہ سونا ہی کیوں نہ ہو ان کی قیمت لگائی جائے گی اگر ان کی قیمت دس درہم تک پہنچتی تو پھر اس صورت میں اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اس قطع ید کے معاملے میں غلام اور آزاد دونوں برابر ہیں چاہے غلام چوری کرے چاہے آزاد آدمی چوری کرے ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ قرآن کے اندر غلام اور آزاد میں کوئی فرق نہیں کیا گیا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہاں کسی غلام یا آزاد کی تفصیل ذکر نہیں ہے معلومت دونوں کی ایک ہی سزا ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ چوری کا جرم دو گواہوں کی گواہی سے بھی ثابت ہو جائے گا اور چور کے اپنے اقرار سے بھی چوری کا جرم ثابت ہو جائے گا البتہ ایک ہی اقرار کافی ہے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک جبکہ امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں زینہ کے اندر چار گواہ تھے تو وہاں چار دفعہ اقرار ضروری تھا تو لہذا چوری کے اندر اور شرب خمر کے اندر دو گواہ ضروری ہیں تو یہاں اقرار بھی دو مرتبہ ہونا چاہیے لیکن طرفین جواب دیتے ہیں کہ نہیں اقرار کے اندر کوئی دلوں میں بدگمانی نہیں آتی کہ یہ شخص اپنے آپ سے دشمنی کر رہا ہے ہاں البتہ گواہی کے اندر جو ہے گواہی کے اندر دلوں میں بدگمانی آ سکتی ہے لیکن اقرار تو ایک دفعہ بھی کر لے وہ معتبر ہے البتہ گواہی جتنی زیادہ ہوتی جائے اتنا ہی جھوٹ کا الزام ختم ہوتا چلا جاتا ہے لہذا ایک ہی دفعہ کا اقرار کافی ہے اور نیز بتلایا تھا کہ یہاں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اس چور کے اقرار کی وجہ سے ایک تو حد آئے گی اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اور نیز اس پر مال بھی لازم ہے وہ جو مال اس نے چوری کیا ہے اگر وہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا اور اگر ہلاک ہو چکا ہے تو پھر اس پر زمان نہیں آئے گا بھئی تو وہ مال جو ہے اس کے پاس اگر موجود ہے تو وہ مال بھی واپس دینا پڑے گا تو یہاں پر اگر وہ اقرار کے بعد رجوع کرے تو رجوع کی وجہ سے حد تو ساقت ہو جائے گی لیکن مال ساقت نہیں ہوگا کیونکہ مالک اس کو جھٹلائے گا بھئی بھا سمجھ میں آگئے تو لہذا اچھا ہے وہ دس دفعہ بھی اقرار کر لے پھر بھی رجوع کا دروازہ تو بند نہیں ہوتا وہ رجوع کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے حد ساقت ہو جائے گی تو معلوم ہوا حد کے معاملے میں رجوع کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا جتنی دفعہ بھی اقرار کر لے اور مال کے معاملے میں ایک ہی دفعہ اقرار کر لے تو وہ اقرار کافی ہے اور اس کے بعد پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا تو اس لئے زیادہ اقرار کا یہاں کوئی فائدہ ہی نہیں اور وہ جو زنا کے اندر ثابت ہوا تھا چار دفعہ کا اقرار وہ خلاف القیاس تھا وہ بات ہماری عقل میں تو نہیں آتی کیونکہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ ایک دفعہ کا اقرار کافی ہے تو وہ جو زنا کے معاملے میں چار دفعہ کا اقرار تھا وہ خلاف القیاس تھا اور جو چیز خلاف القیاس ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب ایک بات ہماری عقل میں ہی نہیں آ رہی جب ایک بات ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تو اس پر اور چیزوں کو آپ کیسے قیاس کر سکتے ہیں تو جو حکم بھی شریعت کے اندر خلاف القیاس ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے یعنی جس مسئلے کے سلسلے میں وہ حکم آیا ہے وہ ہی پر وہ بند رہے گا اس پر اور چیزوں کو اور مسئلوں کو قیاس نہیں کر سکتے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ چوری جو ہے دو گواہوں کے ذریعے بھی ثابت ہو جاتی ہے اور ان گواہوں سے جو ہے امام پوچھے گا چوری کی کیفیت کے بارے میں ماہیت کے بارے میں زمان کے بارے میں اور چوری کے مکان کے بارے میں وجہ یہ ہے کہ امام پوچھے گا کہ چوری کیسے کی اس لیے کیونکہ چوری کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر قطع ید واجب نہیں ہوتا جس میں ہاتھ نہیں کٹا جاتا مثلا دو چور آئے ایک مکان سے باہر رہا اور ایک مکان کے اندر چلا گیا اور اس نے اندر سے سامان اٹھایا اور کھڑکی کے ذریعے یا کسی دیوار میں کیے ہوئے سراخ کے ذریعے باہر والے چور کو پکڑا دیا تو اس صورت میں نہ باہر والے چور کا ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ وہ اندر گیا ہی نہیں اور نہ اندر والے چور کا ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ وہ خود سامان لے کر باہر نہیں نکلا تو لہذا امام جو ہے گواہوں سے پوچھے گا کہ کیسے چوری کی تھی اور پھر ان سے پوچھے گا کہ چوری کسے کہتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے گواہوں کے خیال میں چوری کا خفیہ ہونا ضروری نہ ہو حالانکہ چوری کا تو خفیہ ہونا ضروری ہے بھئی اگر ایک چیز ظاہری طور پر اٹھا کر لے جائیں اس کو تو چوری نہیں کہا جاتا عربی زبان میں اور نہیں زمانے کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ کب چوری کی تھی کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو زمانہ زیادہ گزر چکا ہو اور آپ نے پڑا ہے کہ چوری اور زنا وغیرہ کے معاملے میں اگر بات پورانی ہو جائے ایک مہینہ گزر جائے تو پھر حد ساقت ہو جاتی ہے اور نیز امام ان سے جگہ کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ کس جگہ سے چوری کی اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں خیرز نہ ہو محفوظ جگہ نہ ہو گھر کے باہر پڑی ہوئی ایک چیز کو کوئی اٹھا کر لے گیا تھا تو اس کے اندر تو حفاظت نہیں ہے تو اس میں ہاتھ نہیں کٹا جاتا یا ہو سکتا ہے اس نے دار الحرب کے اندر چوری نہ کی ہو اور دار الحرب میں بھی چوری کی ہو تو اس کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ گواہی کے بعد اب قاضی نے ان گواہوں کی تعدیل کروانی ہے کہ یہ قابل اعتماد بھی ہیں یا نہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حدود کا مسئلہ بڑا نازک ہے اس کے اندر قاضی پر ضروری ہے کہ وہ گواہوں کی تعدیل کروائے خفیہ طور پر پتا کروائے کہ یہ گواہ عادل ہیں یا عادل نہیں ہیں تو اس دوران جو ہے اس چور کو قاضی جیل میں ڈال دے گا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے اور جیل میں اس لئے ڈالے گا کیونکہ اس پر چوری کا الزام لگا ہوا ہے دو آدمیوں نے گواہی دی ہے آ کر اس کے خلاف اور پھر یہ بھی بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ اگر ایک پوری جماعہ چوری کرے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ مال جو انہوں نے چورایا ہے وہ ہرے کے حصے میں نصاب کے بقدر آ رہا ہے یا نہیں اگر ہرے کے حصے میں دس درہم یہی سے زیادہ مال آ رہا ہے تو پھر سب کے ہاتھ کاتے جائیں گے اور اگر دس درہم پورے نہیں آ رہے ہرے کے حصے میں تو پھر کسی کا بھی ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس جماعت کے اندر کوئی بچہ نہ ہو کوئی مجنون نہ ہو یا جس سے چوری کی ہے اس کا کوئی محرم نہ ہو اگر اس جماعت کے اندر کوئی بچہ ہوا یا مجنون ہوا یا اس مالک کا کوئی محرم ہوا تو پھر اس صورت میں ان کا تو ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا جب ان کا ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا تو پھر ان چوروں کی جماعت میں سے کسی اور کا بھی ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر بابو ما یقتعو فیہی وما لا یقتعو ولا یقتعو فیما یوجد تافیہم مباحا فی دار الاسلام کالخشب والحشیش والقصب والسمک والطہری والصید والزرنیخ والمغرط والنورہ بابو ما یقتعو فیہی وما لا یقتعو یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں کہ جن کے اندر ہاتھ کاتا جائے گا وما لا یقتعو اور جن میں ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اس باب کے اندر صاحبِ ہدایہ تفصیل بیان فرمائیں گے کہ کن چیزوں کے اندر چور کا ہاتھ کاتا جائے گا اور کن چیزوں کے اندر چور کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں بابو ما یقتعو فیہی یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں کہ جن کے اندر چور کا ہاتھ کاتا جائے گا وما لا یقتعو اور ان چیزوں کے بیان میں جن میں ہاتھ نہیں کاتا جائے گا ولا یقتعو فیما یوجد تافیہم مباحا فی دار الاسلام تافح بھئی تافح کا معنی ہے معمولی حقیر اور ادنا اس کو تافح کہتے ہیں تو کہتے ہیں ولا یقتعو فی ما یوجدو اور ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ان چیزوں کے اندر جو پائی جاتی ہیں تافحا مباحا فی دار الاسلامی اس حال میں کہ وہ حقیر ہوں مباحا ہوں دار الاسلام میں وہ چیزیں جو دار الاسلام میں پائی جاتی ہیں اور ان کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے اور مباح سمجھا جاتا ہے ہر ایک اس کو لے سکتا ہے تو اس قسم کی چیزوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جیسے آگے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ لکڑیاں ہیں یا گھاس وغیرہ ہے دیکھو جنگل ہے بھئی عام جنگل ہے کسی کا مملوک نہیں ہے اس میں سے جو شخص بھی لکڑیاں کٹھی کر کے لانا چاہے وہ لا سکتا ہے اس کے لئے مباح ہے بھئی اور ان لکڑیاں کو معمولی سمجھا جاتا ہے بھئی اسی طرح گھاس ہے بھئی جو شخص بھی جنگل سے گھاس لانا چاہتا ہے وہ اس کے لئے لانا مباح ہے اور یہ معمولی چیز ہے تو اس طرح کہ اگر کوئی معمولی چیز چوری کر لے چاہے اس کی قیمت دس درہم تک ہی کیوں نہ پہنچ رہی ہو پھر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہ چیزیں معمولی سمجھی جاتی ہیں اور دارال اسلام میں مباح ہو کر ہام پائی جاتی ہیں بھئی تو کہتے ہیں ولا یقتعو فی ما یوجدو اور ہاتھ نہیں کٹا جائے گا ان چیزوں کے اندر جو پائی جاتی ہیں تافیہن اس حال میں کہ وہ معمولی ہیں مباحن اور اس حال میں کہ وہ مباح ہیں فی دارال اسلامی دارال اسلام میں کل خشبی جیسے کہ لکڑی ہے والحشیشی اور گھاس ہے حشیش گھاس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کل خشبی والحشیشی جیسے کہ لکڑی ہے اور گھاس ہے والقصبی اور جیسے کانا ہے کانا بھئی اس کو نرکل کہتے ہیں نرکل بھئی جس کے ذریعے یہ کاتب اپنے قلم بھی بناتے ہیں لکھنے کے لئے یا اسی طرح ان کو ملا کر یہ کھڑکیوں یا دروازوں کے آگے پردے کی صورت میں بنای جاتے ہیں بات سمجھ میں آگئے نرکل اور یہ بانس کے نسل کا پودا ہے البتہ باریک باریک ہوتے ہیں تو کہتے ہیں والقصبی اور جیسے کہ کانا ہے والسمکی اور جیسے مچھلی ہے وطہری اور پرندے ہیں وصیدی اور شکار ہے بھئی دیکھو مچھلی جو ہے دریا کے اندر ہے جو شکار کرنا چاہے وہ شکار کر سکتا ہے اسی طرح پرندے جو ہیں جو شکار کرنا چاہے کر سکتا ہے اسی طرح اور شکار ہے جنگل کے اندر تو جو شکار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے تو اس قسم کی چیزوں میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا چاہے کسی نے دریا سے مچھلی پکڑی اور دوسرا شخص چورا کر لے گیا اور اس مچھلی کی قیمت دس درہم سے زیادہ تھی پھر بھی پھر بھی اس کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وَالسَّمَكِ وَالطَّعِرِ وَالصَّعِدِ وَالسَّمَكِ اور جیسے مچھلی ہے وَالطَّعِرِ اور جیسے کہ پرندے ہیں وَالصَّعِدِ اور جیسے کہ شکار ہے دیکھو مچھلی پرندے اور شکار جو بھی ان کو شکار کر لے وہ ان کا مالک بن جاتا ہے تو دیکھو یہ دارالسلام میں مباہ پائی جاتی ہیں بھئی یہ چیزیں دارالسلام میں مباہ پائی جاتی ہیں تو یہ معمولی چیزیں ہیں دارالسلام میں عام پائی جاتی ہیں جو ان کو پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے تو کہتے ہیں وَالسَّمَكِ اور جیسے کہ مچھلی ہے وَالطَّعِرِ اور پرندے ہیں وَالصَّعِدِ اور شکار ہے وَالزِّرْنِيخِ زرنیخ بھئی اسے اردو میں ہڑتال کہتے ہیں ہڑتال یہ زمین کی جنس کے کوئی خاص پتھر وغیرہ ہیں اور شفاف ہوتی ہے یعنی جیسے شیشہ شفاف ہوتا ہے تو یہ شیشے کی طرح پوری شفاف تو نہیں ہوتی لیکن بارحال کچھ نہ کچھ شفاف سی ہوتی ہے بھئی تو یہ زرنیخ جو ہے یہ تو دارالسلام کے اندر عام پہاڑوں کے اندر پائی جاتی ہے تو لہذا اس میں بھی اگر کوئی چوری کر لیتا ہے اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَالزِّرْنِيخِ اور جیسے کہ مغارہ اور مغرہ غائن پر فتحہ بھی صحیح ہے اور سکون بھی مغرہ اور مغرہ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کوئی سرخ رنگ کی مٹی ہے سرخ رنگ کی مٹی ہے یعنی زمین کی جنس کے کوئی چیز ہے تو لہذا یہ بھی دارالسلام کے اندر عام پائی جاتی ہے اس کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَالْمَغَرَتِ اور جیسے کہ مغارہ ہے وَنْنُورَتِ نورہ یاد رکھو چونہ بھئی یاد رکھو یہ جو چونہ ہے جس کے ذریعے دیواروں پر سفیدی وغیرہ کی جاتی ہے یہ بھی زمین کی جنس کی ایک خاص قسم کی مٹی ہے بھئی اب چونہ بھی مملکت اسلامیہ کے اندر عام پایا جاتا ہے اور مملکت اسلامیہ کے اندر مباہ ہو کر ملتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے تو ان سب چیزوں کے اندر اگر چوری کر لیتا ہے چاہے اس چیز کی قیمت دس درہم تک کیوں نہ پہنچ رہی ہو ان کے اندر ہاتھ نہیں کاتا جائے گا کیونکہ یہ معمولی چیزیں ہیں بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں والاصل فیہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اصل جو ہے اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے قالت وہ فرماتی ہیں قانت الید لا تقتعو على عہد رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام فی الشیع التافیہ کے ہاتھ جو ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں معمولی چیز پر نہیں کاتا جاتا تھا معنی سمجھ میں آگیا قانت الید لا تقتعو ہاتھ نہیں کاتا جاتا تھا على عہد رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام حضور علیہ السلام کے زمانے میں فی الشیع التافیہ حقیر اور معمولی چیز میں یہ حدیث یہیں تک ہے آگے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں ایل حقیری ایل حقیری یہ التافیہ کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ التافیہ کا کیا معنی ہے ایل حقیری یعنی کہ حقیر حقیر چیزوں میں حضور کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاتے جاتے تھے وما یوجد جنس ہو مباحا فی الاصل اور وہ چیز کہ اس کی جنس پائی جاتی ہے مباحا مباح ہو کر وہ چیز کہ اس کی جنس مباح ہو کر پائی جاتی ہے فی الاصل بی صورتی ہی اصل کے اندر اس کی اپنی صورت پر غیر مرغوب فی ہی اس حال میں کہ وہ غیر مرغوب ہو حقیر وہ چیز حقیر ہے بتلانا چاہتے ہیں حقیر چیز کسے کہتے ہیں کچھ مثالیں تو ذکر کر دیں لیکن آپ بتلانا چاہتے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ وہ چیز جو اپنی شکل پر مباح ہو کر دارالاسلام میں پائی جاتی ہے اور لوگ اس میں زیادہ رغبت نہیں کرتے تو وہ حقیر ہے بھئی دیکھو کسی کو کہیں پر چونہ مل جائے اب چونے کے اندر تو کوئی رغبت نہیں کرے گا کوئی ایک آدھ آدمی ہوگا جس کو رغبت ہوگی وہ اس کو لے کر جائے گا عام لوگ پرواہ بھی نہیں کریں گے اس کی اسی طرح اور کوئی زرنیخ مل جاتی ہے پہاڑ کے اندر عام لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے اب جیسے شکار جو بھی جنگل میں جائے گا وہ شکار کر سکتا ہے لیکن ہر ایک اس میں رغبت نہیں کرتا تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں اگر کوئی قیمتی چیز ہوتی پھر تو سارے لوگ اس میں رغبت کرتے توجہ ہے تو یہ چیزیں معمولی ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَمَا يُجَدُ جِنْسُهُ مُبَاحًا فِي الْأَصْلِ بِسُورَتِهِ اور وہ چیز کہ اس کی جنس مباح ہو کر پائی جائے فِي الْأَصْلِ بِسُورَتِهِ اصل کے اندر اپنی صورت پر وہ چیز جو اصل میں اپنی ہی صورت پر مباح ہو کر پائی جا رہی ہے غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهِ اس حال میں کہ وہ مرغوب بھی نہیں ہے حقیرن یہ حقیر ہے یہ حقیر کا لفظ کیا ہے یہ خبر ہے ما يُجَدُ کے لئے تو اس قسم کی چیز حقیر ہے تَقِلُّ الرَّغَبَاتُ فِيهِ رغبتیں اس کے اندر کم ہوتی ہیں وَاتِّبَاعُ لَا تَظَنُّ بِهِ ظَنَّا یا ظَنُّ کے معنی ہیں بخل کرنا کنجوسی کرنا وَاتِّبَاعُ لَا تَظَنُّ بِهِ اور طبیعتیں اس کے اندر بخل نہیں کرتیں فَقَلَّ مَا يُجَدُ أَخْزُهُ عَلَىٰ قُرْحٍ مِّنَ الْمَالِكِ فَقَلَّ مَا يُجَدُ بس بہت کم پایا جاتا ہے اَخْزُهُ اس کو لے لینا عَلَىٰ قُرْحٍ زبردستی مِّنَ الْمَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ یعنی یہ چیزیں مباح ہو کر دارو الاسلام میں پائی جاتی ہیں ہی ہوتا ہے بھئی تو کہتے ہیں فَقَلَّ مَا يُجَدُ أَخْزُهُ عَلَىٰ قُرْحٍ بس بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو لے لیا جائے عَلَىٰ قُرْحٍ قُرْحٌ اور قَرْحٌ کا معنی ہے ناپسندیدگی بھئی تو کہ اس کو لے لیا جائے عَلَىٰ قُرْحٍ ناپسندیدگی پر مِنَ الْمَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ فَلَا حَاجَتَ إِلَىٰ شَرْعِ زَاجِرِ لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی زاجر کے مشروع کرنے کی بھئی زاجر وہ چیز جو ڈانٹنے والی ہے دھمکانے والی ہے یعنی سزا سزا کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جب ایک چیز میں لوگ رغبت کرتے ہیں اور وہ جرم زیادہ پایا جاتا ہو تو پھر وہاں شریعت لوگوں کو روکنے کے لیے سزا مقرر کرتی ہے لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان میں تو لوگوں کی رغبتیں بھی کام ہیں اور عموماً مالک کی رضا مندی سے ہی مالک سے لے لیا جاتا ہے لہذا اس کے اندار زاجر یعنی کسی سزا کو مشروع کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے بھئی کہتے ہیں فَلَا حَاجَتَ إِلَىٰ شَرْعِ الزَاجِرِ لہذا کسی دھمکانے والی چیز کے مشروع کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے وَلِهَادَ لَمْ يَجِبِ القْطْعُ фі سَرِقَةِ مَادُونَ النِّسَابِ وَلِهَادَ اور اسی وجہ سے لَمْ يَجِبِ القْطْعُ کہ ہاتھ کا کاٹنا واجب نہیں ہے فِي سَرِقَةِ مَادُونَ النِّسَابِ نِسَاب سے کم چوری کے اندر کہتے ہیں اسی وجہ سے نِسَاب سے کم چوری کے اندر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا کیونکہ نِسَاب سے کم جو چیز ہوگی وہ معمولی ہے اور یہاں بھی یہ چیزیں بھی کیا ہیں معمولی ہیں بھئی تو کہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہاتھ کا کاٹنا واجب نہیں ہوتا اور نیز اس لیے کیونکہ ان کے اندر حفاظت ناقص ہے حفاظت کا کیا معنی حفاظت یا اسی طرح محفوظ جگہ دونوں معنی آتے ہیں اس کے اور اس لیے کیونکہ ان چیزوں کہ اندر حفاظت ناقص ہے حفاظت ناقص ہے اب کس طرح حفاظت ناقص ہے ان میں وہ بھی صاحبِ ہدایہ کے بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ لکڑیاں جو ہیں وہ گھر کے دروازے پر ڈال دی جاتی ہیں جو لوگ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے ہیں وہ گھر کے اندر چھپا کر سنبھال کرنی رکھتے بلکہ گھر کے دروازے پر بھی رکھ دی جاتی ہیں وہ لکڑیاں معلوم ہوا ان کے اندر حفاظت ناقص ہے بھئی تو کہتے ہیں اللہ یرا کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان الخشب تلقا علی الابوابی کے لکڑیاں جو ہیں ان کو دروازوں پر ڈال دیا جاتا ہے وَإِنَّمَا يُدْخَلُ فِي الدَّارِ لِلْعِمَارَتِ اور ان کو داخل کیا جاتا ہے گھر کے اندر لِلْعِمَارَتِ تعمیر کے لیے لَا لِلْإِحْرَازِ نہ کہ محفوظ کرنے کے لیے بھئی گھر کے اندر جو لکڑیاں لے کر جاتے ہیں وہ حفاظت کے لیے نہیں لے کر جاتے بلکہ اگر کوئی تعمیر وغیرہ کرنی ہو تو پھر اس وقت لکڑیاں لے کر جاتے ہیں کوئی چھت وغیرہ بنانی ہے یا کوئی اور چیز بنانی ہے تو پھر تعمیر کے لیے لکڑی گھر کے اندر لے کر جاتے ہیں ورنہ عموماً یہ لکڑیاں عام جو جلانے والی ہوتی ہیں یہ دروازے پر ہی ڈال دی جاتی ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُدْخَلُ فِي الدَّارِ لِلْعِمَارَةِ لَا لِلْإِحْرَازِ اور گھر کے اندر تو لکڑیاں تعمیر کے لیے ہی داخل کی جاتی ہیں لَا لِلْإِحْرَازِ نہ کہ جمع کرنے اور محفوظ کرنے کے لیے احراز کا معنی ہے جمع کرنا محفوظ کرنا لَا لِلْإِحْرَازِ نا کہ جمع کرنے اور محفوظ کرنے کے لیے وَطَعْرَ يَطِیرُ وَطَعْرَ يَطِیرُ طیر پر نصب پڑھیں بھئی یہ اس کا عطف کریں یہ جو پیچھے آیا الَا يُرَا أَنَّا الْخَشَبَ تو انہ کا جو اسم ہے اسی پر طیر کا بھی عطف کر دیں یہ سب کے اندر حیرز ناقص ہے صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں یہ لکڑیوں میں دیکھ لو حیرز ناقص ہے ان کو دروازوں پر ہی لوگ ڈال دیتے ہیں چاہے ہر ایک نہیں ڈالتا لیکن بہت سے لوگ دروازوں پر بھی ڈال دیتے ہیں اور اسی طرح پرندہ جو ہے پرندہ وہ تو اڑ جاتا ہے پرندہ جو ہے اڑ جاتا ہے پرندہ کوئی شکار کر کے لے بھی آیا ذرا ہاتھ سے نکلا وہ تو فوراں اڑ جائے گا معلومہ اس کے اندر بھی حیرز ناقص ہے اسی طرح شکار جو ہے شکار کو آپ پکڑ کے تو لے آئے لیکن ذرا ہاتھ سے چھوٹا وہ تو فوراں بھاگ جائے گا تو معلومہ اس کے اندر بھی حیرز ناقص ہے تو کہتے ہیں اور کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ پرندہ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے یہاں پر بھی نصب پڑیں اور شکار جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے یہ درہ ترجمہ مشکل ہے جملہ ذرا لمبا ہے اس لیے بھای بھای دیکھیں جو شکار ہے اس میں شرکت عامہ ہے اس میں شرکت عامہ ہے یعنی جو شکار کر لے وہ شکار اسی کا ہو گیا بات سمجھ میں آگئی حدیث میں آتا ہے شکار اس کا ہے جس نے اس کو پکڑ لیا تو معلومہ شکار کے اندر تمام مسلمانوں کی شرکت ہے بھای جو بھی پکڑ لے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا تو لہذا جب شکار کے اندر تمام مسلمانوں کی شرکت ہے تو اگر کوئی پکڑ کر لے بھی آیا لے بھی آیا اور پھر کوئی اسے چوری کر لیتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی شبہ تو موجود ہے یہ تو وہ چیز تھی جس میں سب کا حق تھا اور ان سب میں سے یہ چور بھی تھا بھئی تو لہذا یہاں اس مال کے اندر کیا آ گیا شبہ آ گیا اور شبے سے حد ساکت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں وَقَدَ الشِّرْكَةُ الْعَامَّةُ اور اسی طرح وہ عام شرکت اللَّتِ کَانَتْ فِيهِ جو اس شکار کے اندر تھی جو اسی طرح وہ عام شرکت جو اس شکار کے اندر تھی دو تین لفظوں کے بعد آگے آ رہا ہے تُورِسُ شُبْحَ تھا یہ شبہ پیدا کرتا ہے اسی طرح وہ عام شرکت جو شکار کے اندر پائی جا رہی تھی تُورِسُ شُبْحَ تھا یہ شبہ پیدا کرتا ہے اور درمیان میں بتلایا وَهُوَ عَلَىٰ تِلْكَ السِّفَتِ اس حال میں کہ وہ شکار اسی صفت پر تھا بھئی جس نے شکار کو پکڑا ہے شکار تو اسی صفت پر تھا کہ اس میں مملکتِ اسلامیہ کے تمام لوگوں کی شرکت تھی بھئی تو اسی صفت پر اس نے شکار کو پکڑا ہے تو اس شرکتِ عامہ نے اس میں شبہ پیدا کر دیا بات سمجھ میں آگئی تو یہ وَهُوَ عَلَىٰ تِلْكَ السِّفَتِ یہ درمیان میں جملہ حال ہے تو اس کی وجہ سے کلام طویل ہو جاتا ہے مانا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَقَدَىٰ شِرْكَتُ الْعَامَةُ الَّتِ قَانَتْ فِيهِ اور اسی طرح وہ عام شرکت جو شکار کے اندر تھی وہو علا تلکہ صفتی اس حال میں کہ یہ شکار جو ہے اسی شرکتِ عامہ والی صفت پر تھا تو یہ شرکتِ عامہ توریسو شبہہ تھا وہ اس شکار کے اندر شبہ پیدا کر دیتا ہے وَالْحَدُّ يَنْدَرِ اُبِحَا اور حد جو ہے وہ تو شبہ کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہے آگے دیکھئے وَيَدْقُلُ فِي السَّمَكِ الْمَالِحُ وَالطَّرِيُّ اور مچھلی کے اندر داخل ہے المالح نمکین وَالطَّرِيُّ اور تازہ مالح بھئی مالح کا معنی ہے نمکین مراد ہے نمکین پانی کی مچھلی میں نے آپ کو بتلایا تھا سمندر کا پانی بے انتہا نمکین ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا ایک گھونڈ پینہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہے اتنا زیادہ نمک ہوتا ہے اس میں اور جبکہ یہ عام دریا اور ندی نالوں کا پانی یہ تو میٹھا پانی ہے اس کو تو آرام سے آدمی پی سکتا ہے تو مالح سے مراد وہ نمکین پانی کی مچھلی ہے جسے سمندر سے پکڑا جائے اور تاریون کہتے ہیں تازہ اور خوشگوار کو مراد ہے تازہ اور خوشگوار پانی والی مچھلی یعنی جسے دریاؤں وغیرہ سے پکڑا گیا ہو تو کہتے ہیں وَيَدْ غُلُفِ السَّمَقِ الْمَالِحُ وَتَّرِيُّ اور مچھلی کے اندر داخل ہے الْمَالِحُ وَتَّرِيُّ نمکین پانی والی مچھلی بھی وَتَّرِيُّ اور تازہ پانی یعنی خوشگوار پانی والی مچھلی بھی یعنی دونوں کا ایک ہی حکم ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے کسی نے مچھلی پکڑی ہے یا کوئی شکار کر کے لے آیا اور وہ دوسرا آدمی چوری کر کے لے گیا اب وہ دس درہم سے زیادہ کی مچھلی تھی پھر بھی ہاتھ نہیں کاٹیں گے کیونکہ یہ مچھلی اس میں تو شرکت عامت تھی اور اس کی وجہ سے شبہ آ گیا بھئی تو کہتے ہیں وَيَدْ غُلُفِ السَّمَقِ الْمَالِحُ وَتَّرِيُّ اور مچھلی کے اندر داخل ہے نمکین پانی والی مچھلی اور تازہ پانی والی مچھلی وَفِدْ پَائِرِي اور پرندوں میں بھئی پرندوں کا ذکر آیا تھا مطن میں کہ پرندے جو ہیں یہ بھی عام اور معمولی پائے جاتے ہیں مملکت اسلامیہ میں جو ان کو شکار کر لے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے تو پرندوں کے اندر یہ مرغی بھی داخل ہے بتخ بھی داخل ہے اور اسی طرح کبوتر بھی داخل ہیں لہذا کوئی کسی کے کبوتر چورا کر لے جائے یا کوئی کسی کے مرغی چورا کر لے جائے چاہے دس دن ہم سے زیادہ ہی قیمت کیوں نہ ہو ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بھئی کیونکہ یہ بھی مملکت میں پائی جانے والی عام چیزوں کی جنس میں سے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَفِدْ طَعِرِي اور داخل ہے پرندوں کے اندر اَدَّ جَاجُ مُرْغِ وَالْبَطُ اور بَتَخ وَالْحَمَامُ اور کبوتر لِمَازَ کرنا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی بھئی کہ ان کے اندر حیرز ناقص ہے بھئی آگے دیکھئے وَالْإِطْلَاقِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا قَطْعَ فِي تَحْرِي اور حضور علیہ السلام کا قول مطلق ہونے کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے لَا قَطْعَ فِي تَحْرِي پرندے کے اندر قطع نہیں ہے یعنی پرندے کی چوری میں قطع یادن نہیں ہے اور یہ مطلقن ہے اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ گھر کے پالتو پرندے ہوں یعنی مرغی بتخ اور کبوتر وغیرہ تو ان میں ہاتھ کاٹا جائے گا یہاں کوئی تفصیل ذکر نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالِيْطَلَاقِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور حضور علیہ السلام کے قول کے مطلق ہونے کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا قَطْعَ فِي تَحْرِي کہ پرندے کے اندر ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے وَعَنْ أَبِي يُوسف رحم اللہ اور امام ابو يوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہو يجب القطع فِي كُلِّ شَئِئِن کہ ہاتھ کا کاٹنا واجب ہے ہر چیز کے اندر اِلَّا تِینَ وَالطُرَابَ وَالسِّرْقِينَ امام ابو يوسف رحم اللہ سے ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں ہر چیز میں ہاتھ کاٹا جائے گا چاہے کوئی کسی کی مچھلی چوری کرے چاہے مرغی چوری کرے کوئی بھی چیز ہو جب اس کی قیمت دس درہم تک پہنچتی ہو سوائے چند چیزوں کے وہ فرماتے ہیں کوئی مٹی چوری کر لے کسی کی یا کسی نے گارہ بنایا مٹی میں پانی ملا کر گارہ بنایا جاتا ہے دیواریں بنانے کے لیے یا چھت بنانے کے لیے تو اگر کس نے کسی کی مٹی چوری کی یا گارہ چوری کیا یا سرقین بھئی سرقین کہتے ہیں گوبر کو گوبر بھئی یہ گائے بھینس وغیرہ کا جو فضلہ ہے جس کو جلانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جس کو خاد کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تین چیزیں جو ہیں مٹی گارہ اور گوبر ان کے علاوہ باقی ہر چیز کے اندر ہاتھ کاتا جائے گا یہ ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحم اللہ سے اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی تو کہتے ہیں وعن ابو یوسف رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہو یجب القطع فی کلی شئین کے ہاتھ کا کاٹنا واجب ہے ہر چیز میں اللہ تینہ تین کہتے ہیں گارے کو بھئی وہ مٹی جس میں پانی ملایا گیا ہو تعمیر وغیرہ کے لیے اللہ تینہ مگر گارے کے اندر وطرابہ اور مٹی کے اندر وصرقینہ اور گوبر میں وہو قول شافعی رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی وَالْحُجَّتُ عَلَيْهِمَا ذَكَرْنَا اور ان کے خلاف دلیل وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی چیزوں کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جاتا تھا آگے دیکھئے قَالَ وَلَا قَطْعَ فِي مَا يَتَسَارُعُ إِلَيْهِ الْفَسَادِ اب ان چیزوں کا بیان آگیا بھئی کہ جو جلدی خراب ہوتی ہیں جو چیز جلدی خراب ہو اس کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا چاہے وہ دس برہم سے زیادہ کی ہی کیوں نہ ہو بھئی تو قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلَا قَطْعَ فِي مَا يَتَسَارُعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ اور ہاتھ کا کٹنا نہیں ہے ان چیزوں کے اندر کہ جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں کَلَّبَنِ جیسے کہ دودھ ہے وَاللَّحْمِ اور جیسے کہ گوشت ہے بھئی دودھ ہے دودھ کو آپ رکھیں کہ وہ تو ایک دن کے اندر خراب ہو جائے گا گوشت ہے گوشت بھی ایک دن کے اندر ہی خراب ہو جائے گا تو کہتے ہیں کَلَّبَنِ وَاللَّحْمِ جیسے کہ دودھ ہے اور گوشت ہے وَالفَوَا کی ہے رتبتی اور اسی طرح تازہ پھل جو ہیں بھئی کچھ تو خوشک پھل ہیں بادام اخروٹ وغیرہ وہ تو کافی مدت تک محفوظ رکھے جا سکتے ہیں لیکن یہ تو تازہ پھل ہیں بھئی سیب ہے انار ہے ناشپاتی ہے ناشپاتی وغیرہ یہ تو بڑی جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وَالفَوَا کی ہے رتبتی اور تازہ پھل جو ہیں لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا لَا قَطْعَ فِي سَمْرٍ وَلَا قَسَرٍ لَا قَطْعَ فِي سَمْرٍ وَلَا قَسَرٍ کہ ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے فِي سَمْرٍ پھلوں میں وَلَا قَسَرٍ اور قَسَر کے اندر اب اس قصر سے کیا مراد ہے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ قصر سے یہاں تو مراد ہے جمعار بھئی اور بعضوں نے کہا اس سے مراد ودی ہے بھئی جمعار بھئی یاد رکھو یہ جو خجور کا پودا ہوتا ہے اس کے سب سے اوپر والے حصے میں شاخیں نکلتی ہیں تو یہ جو تنے کا سب سے اوپر والا حصہ ہے اس کو اگر کٹا جائے تو اس کے اندر ایک سفید رنگ کی سفید رنگ کی چیز ہوتی ہے بھئی نرم سی تو یہ خجور کے تنے کے اوپر والے حصے میں اس کو کٹا جائے تو اس کے اندر ایک نرم سی چیز ہوتی ہے سفید رنگ کی چربی کی طرح بلکل سفید ہوتی ہے تو خجور کے درخت کو جب لوگ گرائیں تو یہ نکال کر کھاتے ہیں بھئی تو جیسے انسانی بدن کے اندر سب سے اوپر والے حصے میں سر کے اندر دماغ ہے بھئی تو اسی طرح یہ خجور کے سب سے اوپر والے حصے میں سفید چیز ہوتی ہے اور اس کو قلب نخلا کہتے ہیں خجور کا دل ہے بھئی یہ اگر آپ نکال دیں تو خجور کا درخت خوشک ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے خجور کا پورا درخت صحیح ہے لیکن اس کے اوپر والے حصے سے آپ یہ چیز نکال دیں تو خجور کا درخت خوشک ہو گیا جیسے انسان کا دل یا بماغ نکالا جائے وہ مر جائے گا بھئی اسی طرح یہ خجور کا درخت بھی پھر خوشک ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اس کو شحم النخل بھی کہتے ہیں شحم النخل یعنی خجور کی چربی یا اسی طرح قلب النخل بھی کہتے ہیں کہ خجور کا دل ہے بھئی یہ تو تھا جمار حدیث میں کیایا کہ سمر کے اندر یعنی پھل میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور کسر میں بھی صاحبِ ہدایہ مانا بیان فرمائیں گے کہ کسر سے مراد جمار ہے یعنی وہ خجور کے اندر وہ جو سفید چیز ہوتی ہے اور بعضوں نے کہا کہ کسر سے مراد ودی ہے ودی ودی یاد رکھو ودی جو ہے خجور کے چھوٹے پودے کو کہتے ہیں یہ بھی بڑی محنت سے تیار کرنے پڑتے ہیں پھر اس کے بعد جب یہ تیار ہو جاتے ہیں ان کو نکالتے ہیں بڑی احتیاط سے اور دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں جہاں لگانا مقصود ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا قطع فیصہ مرین ولا قصرین کہ ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے پھل کے اندر اور نہ قصر کے اندر والقصر الجمار اور قصر جو ہے وہ جمار کو کہتے ہیں یعنی وہ جو خجور کے تنے کے اوپر والے حصے میں وہ جو سفید چربی جیسی چیز پائی جاتی ہے تو کہتے ہیں والقصر الجمار اور قصر جو ہے وہ جمار ہے وقیل الودیو اور کہا گیا ہے کہ وہ ودی ہے ودی سے مراد خجور کے چھوٹے پودے ہیں بھئی تو بعضوں نے کہا وہ چھوٹے پودے مراد ہیں معلوم ہوا خجور کے چھوٹے پودے کوئی چورا لے یا وہ جمار کوئی چورا لے تو اس پر قطع یاد نہیں ہے چاہے ان کی قیمت دسترہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو بھئی وقال علیہ الصلاة والسلام اور نیز حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا قطع فی الطعام کہ طعام کے اندر ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے طعام بھئی یاد رکھو عربی زبان میں یہ جو گندم ہے یہ جو غلہ ہے اس کو بھی طعام کہتے ہیں یہ جو غلہ ہے اس کو بھی طعام کہتے ہیں اب حدیث میں آیا لا قطع فی الطعام اس سے کیا مراد ہے ایک تو طعام وہ جو کھانا تیار کیا جاتا ہے کھانے کے لئے اس کو بھی کیا کہتے ہیں طعام اور غلے کو بھی کیا کہتے ہیں طعام تو صاحبِ ہدایہ اب آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں طعام سے مراد وہ عام کھانا ہے جسے کھانے کے لئے تیار کیا جاتا ہے آپ کھانا تیار کرتے ہیں بھئی یہ بھی دیکھو جلدی خراب ہو جاتا ہے ایک ہی دن میں کھانا خراب ہو جائے گا جبکہ گندم گندم کو تو عرصے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے تو یہاں طعام سے مراد جو ہے وہ کھانا ہے جس کو کھانے کے لئے تیار کیا گیا ہو بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ اور حضور علیہ الصلاةُ وَسَّلَامُ فرماتے ہیں لَا قَطْعَ فِي طَعَامِ کہ طعام کے اندر ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے وَالْمُرَادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ دیکھو اسے مراد کیا ہے میں نے بتلایا طعام گندم کو بھی کہتے ہیں اور طعام وہ کھانا جو تیار کیا گیا ہے کھانے کے لئے تو اب اس حدیث میں طعام سے کیا مراد ہے تو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے لیکن فقہہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چیز ہے جو جلدی خراب ہوتی ہے یعنی وہ کھانا وہ کھانا جس کو کھانے کے لئے تیار کیا گیا ہے فقہہ فرماتے ہیں اس سے یہ مراد ہیں حقیقی معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں لیکن فقہہ فرماتے ہیں اس سے یہ کھانا مراد ہے تو یہ معنی ہے والمراد واللہ اعلم دیکھو واللہ اعلم کو ذرا نکال دیں والمراد ما یتسارعو الیہ الفساد اور اس حدیث کے اندر طعام سے مراد وہ چیز ہے یتسارعو الیہ الفساد جس کی طرف فساد جلدی آتا ہے کلمہیئی للعقلی جیسے وہ جس کو تیار کیا گیا ہو کھانے کے لیے کلمہیئی للعقلی منہو جیسے وہ جس کو کھانے کے لیے تیار کیا گیا ہو بھئی تو والمراد کے بعد صاحبِ ہدایہ نے فرمایا واللہ اعلم کہ مراد اس سے وہ چیز ہے جو جلدی خراب ہو جائے اور درمیان میں بتلا دیا واللہ اعلم کہ اللہ خوب جانتے ہیں ہماری سمجھ میں تو یہی بات آئی ہے فقہہ کی سمجھ میں تو یہی آیا ہے باقی حقیقتِ حال اللہ ہی جانتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں والمراد اور اس سے مراد جو ہے واللہ اعلم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں ما یتسارعو الیہ الفساد اس سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کی طرف خرابی جلدی آتی ہے یعنی جو چیز جلدی خراب ہو جاتی ہے کلمہیئی للعقل منہو جیسے کہ وہ چیز جس کو تیار کیا گیا ہے اس میں سے کھانے کے لیے جو ما فی معنہ ہو یا جو اس کے معنہ میں ہو کل لحمی والسامری جیسے کہ گوشت ہے اور پھل ہے بھئی کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ آپ نے طعام سے وہ چیز مراد لی جو جلدی خراب ہو جاتی ہے جس کو کھانے کے لیے تیار کیا گیا ہے کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ گندم کی چوری یا اسی طرح خجور کی جو چوری ہے اس میں بل اتفاق اور بل اجماع چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے تو معلوم ہے گندم کی چوری میں تو بل اتفاق ہاتھ کٹا جاتا ہے تو معلوم ہے اس حدیث میں جو طعام کا لفظ آیا اس سے گندم مراد نہیں ہے تو یہ معنی ہے لئنہو یقتعو فی الحنتت والسکری ہنتا کہتے ہیں گندم کو سکر بھئی یہ کوئی خاص قسم کی عمدہ خجور ہے اس کو سکر کہتے ہیں ویسے تو آج کل جدید عربی میں سکر چینی کو کہتے ہیں لیکن خجور کی ایک خاص نوع ہے اعلیٰ قسم کی اس کو بھی سکر کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں لئنہو یقتعو فی الحنتت والسکری اجماعا اس لئے کیونکہ گندم اور عمدہ خجور کے اندر تو بل اجماع ہاتھ کٹا جاتا ہے آگے دیکھئے وقال الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقتعو فیہا کہ ان چیزوں کے اندر بھی ہاتھ کٹا جائے گا گوشت دودھ تازہ پھال ان سب میں ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ یقتعو فیہا کہ ان سب چیزوں کے اندر ہاتھ کٹا جائے گا لقولہ علیہ الصلاة والسلام کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے لا قطع فی سمرین ولا کسرین فإذا آواہ الجرین اوی الجران قطع امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا لا قطع فی سمرین ولا کسرین کہ سمر اور کسر کے اندر ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے سمر اور کسر کے اندر ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے فإذا آواہ الجرین آواہ یووی کا معنی ہے ٹھکانہ دینا فإذا آواہ الجرین جب جرین اس کو ٹھکانہ دے دے عوی الجران یہ رابی کو شک آیا حد کے حدیث کے اندر جرین کا لفظ ہے یا جران کا لفظ ہے کہ جب اس کو جرین یا جران ٹھکانہ دے دے قطع پھر ہاتھ کاٹا جائے گا حدیث میں آیا کہ سمر اور قصر میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر اس وقت جب جرین اس پھل کو یا اس کا سر کو ٹھکانہ دے دے اور یاد رکھو جرین جو ہے وہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پھل کو خوشک کرنے کے لیے اس کو دھوب میں رکھا جاتا ہے اور اس کو پھر محفوظ کیا جاتا ہے تو یوں کہو سٹور کہہ لیں بات سمجھ میں آگئے جہاں پھل کو خوشک بھی کیا جاتا ہے اور سٹور بھی اس کو کیا جاتا ہے تو جرین کے اندر جب پھل پہنچ گیا اس کے اندر ہاتھ کاٹا جائے گا یہ حدیث کے اندر آیا پھر ترجمہ دیکھ لیں حدیث میں کیا آیا کہ پھل اور قصر کے اندر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا لیکن جب اس پھل کو یا اس کا سر کو جرین ٹھکانہ دے دے تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا معلوم ہوا جب محفوظ کر لیا اب ہاتھ کاٹا جائے گا جب کیا کر لیا محفوظ کر لیا تو اب دس درہم کے بقدر چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا یہ کس کی دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی بھئی تو اب جواب دیں گے صاحب ہدایہ ہماری طرف سے قولنا ہم کہتے ہیں اخرجہو علا وفاق العادتی اخرجہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو ادا فرمایا ہے ترجمہ پہ نظر ہے اخرجہو حضور علیہ السلام نے جو قول ذکر فرمایا ہے اخرجہو اس کو ادا فرمایا ہے علا وفاق العادتی عادت کے موافق عربوں کی عادت کے موافق حضور علیہ السلام نے اس کلام کو ادا فرمایا ہے وجہ یہ وجہ یہ کیونکہ عادتا عام طور پر جرین کے اندر جو ہے عرب خوشک پھل کو محفوظ کرتے تھے جرین کے اندر خوشک پھل کو محفوظ کرتے تھے ہر چیز کو نہیں خجور کو بھی دھوپ لگوا کر خوشک کر لیتے تھے کہ وہ جلدی خراب نہ ہو تو خوشک پھل کو محفوظ کرتے تھے اور خوشک پھل میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہاتھ کٹا جائے گا ہم تو تازہ پھل کی بات کر رہے ہیں تو یہ معنی ہے قل نہ ہم کہتے ہیں اخرجہو علا وفاق العادتی کہ حضور علیہ السلام نے یہ کلام جو ادا فرمایا ہے یہ عربوں کی عادت کے موافق آپ نے یہ کلام فرمایا ہے والذی یعویہ الجرین فی عادتہم اور وہ چیز جس کو ٹھکانہ دیتا ہے جرین فی عادتہم عربوں کی عادت میں والیابس من السامری وہ پھل میں سے جو خوشک ہو وہ ہوتا ہے وفیہ القطع اور اس کے اندر تو ہمارے نزدیک بھی قطع ہے ہاتھ کٹا جائے گا آگے دیکھئے صورت مسئلہ یہ کہ باغ کے اندر درخت پر پھل لگے ہوئے ہیں کوئی چوری کر کے لے گیا تو کہتے ہیں اس صورت میں چاہے دست پھر ہم سے زیادہ ہی قیمت کیوں نہ ہو پھر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس لئے کیونکہ یہاں پر حفاظت نہیں ہے باغ کے اندر لگا ہوا ہے یہ اسی طرح کھیتی ہے کوئی کسی کی کھیتی کٹ کر لے گیا تو چاہے دست در ہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ حفاظت نہیں ہے اور ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہاتھ تب کٹا جاتا ہے جب محفوظ جگہ سے چوری کی جائے بھئی تو کہتے ہیں قالا صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَلَا قَطْعَ فِي الْفَاقِحَتِ عَلَى الشَّجَرِي اور ہاتھ کا کٹنا نہیں ہے ان پھلوں کے اندر جو درخت پر ہوں وَالزَّرْعِ الَّذِي لَمْ يُحْصَدُ اور اس کھیتی کے اندر جس کو ابھی کٹا نہیں گیا ان میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِعَدَمِ الْإِحْرَازِ کیونکہ ان کے اندر حفاظت نہیں ہے بھئی وَلَا یُقْتَعُ فِي الْأَشْرِبَةِ مطرب بھئی مطرب توہ ہے بھئی تواظوا مطرب کا معنی ہے مستی آور وہ مشروبات جو مستی آور ہیں یعنی نشہ آور ہیں جو نشہ آور ہیں تو کہتے ہیں وَلَا یُقْتَعُ فِي الْأَشْرِبَةِ الْمُطْرِبَةِ اور ہاتھ نہیں کٹا جائے گا نشہ آور مشروبات کے اندر یعنی کوئی نشہ آور مشروب چوری کر لے کسی کی شراب چوری کر لی یا کوئی اور نشاور مشروب چوری کر لیا چاہے دست پھر ہم سے زیادہ ہی قیمت کیوں نہ ہو پھر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ یہاں وہ تعویل کرے گا چور وہ کہے گا یہ چیزیں تو حرام ہیں میں ان کو اس لیے چوری کر کے لے گیا تھا تاکہ میں ان کو گرا دوں بہا دوں بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يُقْتَعُ فِي الْأَشْرِبَةِ الْمُطْرِبَتِ اور نشاور مشروبات کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِأَنَّ السَّارِقَ يَتَعَوَّلُ فِي تَنَاوُلِهَا الْعِرَاقَتَ لِأَنَّ السَّارِقَ اس لیے کیونکہ چور جو ہے يَتَعَوَّلُ وَتَعْویل کرے گا فِي تَنَاوُلِهَا اس کے لینے میں الْعِرَاقَتَ بَحَا دینے کا کہ وہ اس کو زمین پر بہانا چاہتا ہے وَلِأَنَّ بَعْزَهَا لَيْسَ بِمَالِ اور دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں ایک تو اس میں تعویل ہے اور نیز ان میں سے بعض جو ہیں وہ تو مال ہی نہیں ہیں مثلا شراب جو ہے وہ تو ہمارے نزدیک مال ہی نہیں جب مال نہیں ہے تو دس درہم قیمت کہاں سے ہوگی اور نیز بعض نشاور مشروبات کے اندر ہمارے عیمہ میں آپس میں اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں کہ یہ مال ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ مال نہیں ہیں تو لہذا اس وجہ سے ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ بَعْزَهَا لَيْسَ بِمَالِ اور اس لیے کیونکہ ان نشاور مشروبات میں سے بعض جو ہیں وہ تو مال ہی نہیں ہیں وَفِ مَالِيَتِ بَعْزِ حَقْتِلَافٌ اور بعض کے مال ہونے کے اندر اختلاف ہے فَيَتَحَقَّقُ شُبْحَتُ عَدَمِ الْمَالِيَتِ تو ان کے اندر مال نہ ہونے کا شبہ آگیا لہذا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلَا فِي تَمْبُورِ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعَازِفِ تَمْبُور اور تُمْبُور بھئی تواہ ہے تواہ کے اوپر فتحہ بھی سہی اور زمہ بھی سہی تنبور یا تنبور جو ہے یہ کوئی گانے بجانے کا آلہ ہے موسیقی کا کوئی آلہ ہے بھئی یہاں چوری کرنے والا تعویل کرے گا کہ یہ تو گانے بجانے کے آلات ہیں میں نے اس لیے چوری کیا تاکہ ان کو توڑ دوں بھئی کہتے ہیں وَلَا فِي تُمْبُورِ اور تُمْبُور کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعَازِفِ اس لیے کیونکہ یہ موسیقی کے آلات میں سے ہے معازف جمع ہے معزف کی اور معزف کہتے ہیں موسیقی کا آلہ گانے بجانے کا آلہ تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعَازِفِ اس لیے کیونکہ موسیقی کے آلات میں سے ہے وَلَا فِي سَرِقَتِ الْمُسْحَفِ اور قرآن کی چوری کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا قرآن کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا یاد رکھو قرآن کے اوپر تفصیل بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ قرآن کے اوپر بعض اوقات لوگ جو ہے وہ زیور وغیرہ بھی چڑھا کر رکھتے ہیں بطورِ عدب اور محبت کے اس بار سونے چاندی کی کچھ چیزیں بھی لگا دیتے ہیں تو کیا ایسا قرآن کوئی چوری کر لے جس پر دس درہم یا اس سے زیادہ کا سونا یا چاندی لگا ہوا ہے تو کیا اس میں ہاتھ کٹیں گے یا نہیں کہتے ہیں نہیں یہاں اصل قرآن ہے اور سونا چاندی اس کے تابع ہے جب قرآن کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جاتا تو اس کے تابع کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا فِي سَرِقَتِ الْمُسْحَفِ اور قرآن کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حِلِيَةٌ اگرچہ اس کے اوپر زیور ہو وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں یُقْتَو ہاتھ کٹا جائے گا امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں مصحف کی چوری پر ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ مصحف کیا ہے مال متقویم ہے قرآن جو ہے مال متقویم ہے شافی رحم اللہ فرماتے ہیں یُقْتَو کہ مصحف کی چوری میں بھی ہاتھ کٹا جائے گا لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ اس لیے کیونکہ قرآن جو ہے یہ بھی مال متقویم ہے حَتَّى يَجُوزُ بَعُهُ یہاں تک کہ اس کا بیچنا بھی جائز ہے معلوم ہوا یہ مال متقویم ہے اسی لیے تو بیچنا جائز ہے بھئی اور یہاں بھی یاد رکھنا یہ حَتَّى نَصَب نہیں دے گا حَتَّى يَجُوزُ یہاں يَجُوزُ پر رفع پڑیں گے اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حَتَّى کے نصب دینے کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ حَتَّى کا ماہ بعد وہ مستقبل ہونا چاہیے حَتَّى کے ماہ قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور نیز وہ حَتَّى سببیت یا غایہ کا فائدہ دے رہا ہو تو یہاں یہ شرطیں پوری نہیں اس لیے حَتَّى نصب نہیں دے گا تو امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی چوری میں ہاتھ کٹا جائے گا لیا نَهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ کیونکہ وہ مالِ متقوِّم ہے حَتَّى يَجُوزُ بَعُوهُ یہاں تک کہ اس کو بیچنا بھی جائز ہے وَعَنْ أَبِيُوسفَ رحملہ مِسْلُهُ اور امام ابو یوسف رحملہ سے بھی امام شافی رحملہ کے مثل ایک روایت ہے وَعَنْهُ اَيْزَن اور امام ابو یوسف رحملہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اَنَّهُ يُقْتَعُ اِذَا بَلَغَتِ الْحِلِيَتُ نِسَابًا کہ قرآن کی چوری میں ہاتھ کٹا جائے گا اِذَا بَلَغَتِ الْحِلِيَتُ جب یہ زیور کی قیمت پہنچ جائے نِسَابًا نِسَاب تک بے امام ابو یوسف رحملہ سے ایک روایت تو امام شافی رحملہ جیسی ہے کہ قرآن ہمالِ متقوِّم ہے اور دوسری روایت کے مطابق قرآن تو مالِ متقوِّم نہیں لیکن اس کے ساتھ اگر زیور دستر ہم کے بقدر لگا ہوا ہے تو پھر ہاتھ کٹا جائے گا تو یہ معنی ہے وَعَنْهُ اَيْزَان اور امام ابو یوسف رحملہ سے یہ روایت بھی ہے کہ اَنَّهُ يُقْتَعُ اِذَا بَلَغَتِ الْحِلِيَتُ نِسَابًا کہ اس کے اندر ہاتھ کٹا جائے گا جب وہ زیور پہنچ جائے نِسَاب تک لِعَنْهَ لَيْسَتْ مِنَ الْمُصْحَفِ اس لیے کیونکہ یہ زیور جو ہے یہ تو قرآن میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے تو کہتے ہیں لِعَنْهَ لَيْسَتْ مِنَ الْمُصْحَفِ اس لیے کیونکہ یہ زیور جو ہے یہ قرآن میں سے نہیں ہے فَيُعْتَبَرُ بِنْفِرَا دِيهَا تو اس کے اکیلے ہونے کا اعتبار کیا جائے گا جیسے اکیلے ہونے کی صورت میں دس درہم کے زیور کو چوری کرتے ہیں تو ہاتھ کارتے ہیں تو یہاں بھی اس کے اکیلے ہونے کا اعتبار کیا جائے گا تو کہتے ہیں لیان نحالیست من المصحفی اس لئے کیونکہ یہ زیور قرآن میں سے نہیں ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے فیعتبر بن فیرادیہ تو یہ اکیلے ہونے کے ساتھ معتبر ہوگا یعنی اس کو اکیلہ ہی اعتبار کیا جائے گا ووجہ الظاہری اور ظاہرے روایت کی وجہ مطن میں تو آیا تھا اوپر کہ قرآن کی چوری میں ہاتھ نہیں کٹیں گے اب وہ ظاہرے روایت کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں ووجہ الظاہری اور ظاہرے روایت کی وجہ یہ ہے کہ ان الانخذ یتعول فی اخذہ القراءت ون نظر فی تو ظاہرے روایت کی وجہ یہ ہے کہ لینے والا اس کے اندر تعویل کرے گا وہ کہے گا یہ تو قرآن میں نے پڑھنے کے لئے اٹھایا تھا تو کہتے ہیں ووجہ الظاہری ظاہرے روایت کی وجہ یہ ہے کہ ان الانخذ یتعول فی اخذہ کہ اس قرآن کو اٹھانے والا تعویل کرے گا اس کے اٹھانے میں القراءت ون نظر فی اس کے پڑھنے کی اور اس کو دیکھنے کی کہ قرآن میں پڑھنا چاہتا تھا اس کو دیکھنا چاہتا تھا دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ اس کے اندر تعویل ہو سکتی ہے چوری کرنے والا تعویل کا سطح یہ میں نے پڑھنے کے لئے اٹھایا تھا اور اس وجہ سے کہ اس کی کوئی مالیت نہیں ہے یہ مال متقویم ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن جب کوئی چوری کر رہا ہے تو وہاں وہ کاغذ اور جلد جو ہے کاغذ اور جلد جو ہے وہ مقصود نہیں ہے بلکہ قرآن کے حروف اور نقوش جو ہیں یعنی وہ جو مکتوب ہے جو لکھا ہوا ہے وہ جو مکتوب ہے وہ مقصود ہے اور مکتوب جو ہے وہ تو مال متقویم نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ولی انہو لا مالیت لہو اور نید اس لئے کیونکہ مصحف کی کوئی مالیت نہیں ہے علی اعتبار المکتوبی مکتوب کے اعتبار سے وَإِحْرَازُهُ لِأَجْلِهِ لَا لِلْجِلْدِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْحِلِيَتِ اور یہ جو قرآن کو محفوظ کیا جاتا ہے یہ اس مکتوب کی وجہ سے محفوظ کیا جاتا ہے اس کی جلد یا کاغذ یا زیبر کی وجہ سے محفوظ نہیں کیا جاتا تو معلوم ہوں وہ مکتوب ہے اصل جب اصل کی کوئی قیمت نہیں اس کے اندر ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا تو جو اس کے تابع ہیں جلد کاغذ اور زیبر ان میں بھی ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَلِأَنَّهُ لَا مَالِيَّتَ لَهُ اور اس لئے کیونکہ مصحف کی کوئی مالیت نہیں ہے علی اعتبار المکتوبی مکتوب کے اعتبار سے وَإِحْرَازُهُ لِأَجْلِهِ اور اس مصحف کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ اس مکتوب کی وجہ سے ہوتی ہے لَا لِلْجِلْدِ جلد کی وجہ سے نہیں وَالْأَوْرَاقِ اور آوراق کی وجہ سے نہیں وَالْحِلِيَتِ اور زیور کی وجہ سے نہیں ہوتی اس کی حفاظت وَإِنَّمَا هِيَ تَوَابِعُ اور یہ چیزیں تو تابع ہیں وَلَا مُعْتَبَرَ بِالتَّبَاعِ اور تابع کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جیسے کوئی شخص ایسا برطن چوری کر لے کہ اس میں شراب تھی آنیا کہتے ہیں برطن کو بھئی دیکھئے کوئی شخص اگر شراب کا برطن چوری کر لے تو وہاں پر مقصود شراب ہے اور شراب کو ہمارے نزدیک مال متقویم نہیں ہے لہذا اس کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا چاہے برطن کی اپنی قیمت دس درہم سے زائد ہی کیوں نہ ہو تو کہتے ہیں جیسے کہ وہ شخص جس نے ایسا برطن چوری کیا جس کے اندر شراب تھی وقیمت الانیت تربو علن نصابی اور برطن کی جو قیمت ہے تربو وہ بڑھ رہی ہے علن نصابی نصاب پر برطن کی قیمت نصاب سے زیادہ ہے پھر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بل اتفاق بھئی وَلَا يُقْتَعُ فِي أَبْوَا بِالْمَسْجِدِ اور مسجد کے دروازوں میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا چور آئے بھئی مسجد کا دروازہ ہی اتار کر لے گئے یا گھر کا دروازہ اتار کر لے گئے تو یاد رکھو ان دروازوں کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وجہ یہ کہ یہ محفوظ نہیں دروازہ کہاں ہوتا ہے باہر کی طرف گلی کی طرف بھئی تو دروازہ تو محفوظ نہیں ہے تو لہذا ان میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا يُقْتَعُ فِي أَبْوَا بِالْمَسْجِدِ اور مسجد کے دروازوں کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِعَدَمِ الْإِحْرَازِ حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے فَسَارَقَبَا بِدْدَارِ تو یہ مسجد کا دروازہ بھی گھر کے دروازے کی طرح ہو گیا اور جیسے گھر کے دروازے میں ہاتھ نہیں کٹا جاتا تو مسجد کے دروازے میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں فَسَارَقَبَا بِدْدَارِ تو یہ گھر کے دروازے کی طرح ہو گیا بَلْأَوْلَا بلکہ یہ تو اسے بڑھ کر ہے یعنی جب گھر کے دروازے میں ہاتھ نہیں کٹا جاتا تو مسجد کے دروازے میں تو بطریقے اولا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ گھر کے دروازے کے ذریعے کم مسکام گھر کے اندر کی چیزوں کی حفاظت مقصود ہوتی ہے جبکہ مسجد کے دروازے کے ذریعے تو اندر کے سامان کی حفاظت مقصود نہیں ہوتی مسجد کے دروازے تو صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی جانور خیوانات وغیرہ اندر نہ آئیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَسَارَقَبَا بِدْدَارِ تو مسجد کے دروازے بھی گھر کے دروازے کی طرح ہو گیا بَلْأَوْلَا بلکہ یہ زیادہ لائق ہے کہ اس میں ہاتھ نہ کٹا جائے لَأَنَّهُ يُحْرَزُ بِبَا بِدْدَارِ مَا فِيهَا اس لیے کیونکہ گھر کے دروازے کے ذریعے تو حفاظت کی جاتی ہے اس چیز کی جو گھر کے اندر ہے وَلَا يُحْرَزُ بِبَا بِالْمَسْجِدِ مَا فِيهِ اور مسجد کے دروازے کے ذریعے تو حفاظت نہیں کی جاتی اس چیز کی جو مسجد کے اندر ہے حَتَّا لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِ مَتَاعِهِ یہاں تک کہ ہاتھ کا کاتنا باجب نہیں ہوتا مسجد کے سامان کو چوری کرنے سے کوئی مسجد کا سامان چوری کر لے وہ ہاتھ نہیں کاتا جائے گا کیوں نہیں کاتا جائے گا وجہ یہ کہ وہ محفوظ نہیں ہے مسجد میں تو ہر آدمی آتا جاتا ہے تو وہ مال محفوظ نہیں جب وہ مال محفوظ نہیں تو دروازہ بطریقِ اولا جو ہے اس کے اندر ہاتھ نہیں کاتا جائے گا تو یہ معنی ہے یہاں تک کہ مسجد کے سامان کی چوری میں ہاتھ نہیں کاتا جاتا یہاں پر بھی یاد رکھیں حتی نصب نہیں دے گا یہاں تک کہ مسجد کے سامان کی چوری میں بھی ہاتھ کا کاتنا باجب نہیں ہوتا صلیب بھئی صلیب وہ عیسائیوں کی صلیب بھئی جس کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں وہ کراس جو بنا ہوتا ہے وہ صلیب ہے تو اگر کسی شخص نے صلیب چوری کر لی اور وہ صلیب سونے کی بنی ہوئی تھی پھر بھی ہاتھ نہیں کاتا جائے گا بھئی کیوں اس میں ہاتھ کیوں نہیں کاتا جائے گا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ چوری کرنے والا تعویل کرے گا کہ میں تو اس کو اس لیے لے کر گیا تھا تاکہ میں اس کو توڑ دوں تو کہتے ہیں اور نہ ہی سونے کی صلیب کے اندر ہاتھ کاتا جائے گا اور دو میں تو شترنج ہے لفظ شین پر فتحہ ہے لیکن عربی میں شترنج ہے شین کے نیچے زیر ہے بھئی تو شترنج جو ہے وہ اس کو کوئی چوری کر لیتا ہے یا اسی طرح نردی یہ بھی کوئی کھیل تھا بھئی جیسے شترنج دو آدمی بیٹھ کر کھیلتے ہیں اسی طرح کوئی کھیل تھا جو بیٹھ کر کھیلا جاتا تھا تو نرد کھیل جو ہے اس کی چیزیں اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس میں بھی ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اس لیے کہ ان کے چوری کرنے والا تعویل کرے گا کہ میں تو ان کو توڑنا چاہتا تھا تو کہتے ہیں اور نہ ہی شترنج اور نرد کی چوری میں ہاتھ کاتا جائے گا اس لیے کیونکہ وہ شخص تعویل کرے گا ان کے لینے میں ان کو توڑنے کا منکر سے نحی کی وجہ سے یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں شریعت نے ان کو توڑنے کا حکم دیا ہے تو میں اس لیے ان کو توڑ رہا تھا تو کہتے ہیں ناپسندیدہ چیزیں روکنے کی وجہ سے بخلاف درہم اللہ علیہ تمثال بھئی بعض اقع درہموں پر بھی صورت بنی ہوتی ہے شکل بنی ہوتی ہے اب ایک شخص نے درہم چوری کر لیے اور کہنے لگا کہ بھئی ان پر شکلیں بنی ہوئی تھیں صورتیں بنی ہوئی تھیں اور شریعت نے صورتیں بنانے سے منع کیا ہے تو میں ان کو توڑنا چاہتا تھا کہتے ہیں نہیں یہاں یہ تعویل جاری نہیں ہو سکتی اس لیے کیونکہ یہ جو درہم پر صورتیں ہیں ان کی عبادت نہیں کی جاتی ان کی عبادت نہیں کی جاتی لہذا یہاں تعویل نہیں کی جا سکتی تو کہتے ہیں بخلاف درہم اللہ علیہ تمثال یاد رکھو تمثال کہتے ہیں تصویر کو اسی طرح مجسمے کو بھی تمثال کہتے ہیں تو کہتے ہیں بخلاف درہم اللہ علیہ تمثال بخلاف اس درہم کے جس کے اوپر تصویر ہو لِأَنَّهُمَّا أُعِدَّ لِلْعِبَادَتِ اس لیے کیونکہ اس صورت کو تو عبادت کے لیے تیار نہیں کیا گیا فَلَا يَثْبُتُ شُبْحَتُ عِبَاحَةِ الْكَسْرِ لہذا اس کو توڑنے کے مباہ ہونے کا شبہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا توڑنا مباہ ہو جائے مسلمان کے لیے یہ شبہ ثابت نہیں ہوتا جبکہ صلیب وغیرہ یا شطرانج وغیرہ جو ہے اس میں تو توڑنے کا شبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے تو کہتے ہیں فَلَا يَثْبُتُ شُبْحَتُ عِبَاحَةِ الْكَسْرِ تو لہذا ثابت نہیں ہوتا اس بات کا شبہ کہ ان کا توڑنا مباہ ہو وَعَنْ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں یہ جو عیسائیوں کی صلیب ہے اگر یہ سونے یا چاندی وغیرہ کی بنی ہے یا اس پر زیور لگا ہے اور یہ زیور دس برحم کا بنتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اگر یہ صلیب اس نے عیسائیوں کی عبادتگاہ سے چوری کی ہے تو پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے کیونکہ عبادتگاہ کے اندر حفاظت نہیں ہے وہاں تو سب لوگ آتے جاتے ہیں لیکن اگر کسی اور الگ کمرے سے چوری کی ہے یہ صلیب تو پھر اس صورت میں ہاتھ کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ وہاں پر حفاظت کامل ہے بھئی تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے انہو انکانا صلیب فی المسللہ کہ اگر وہ صلیب جو ہے مسللہ میں ہوئی یعنی نماز کی جگہ مراد ہے ان کی عبادت کی جگہ اگر یہ صلیب جو ہے مسللہ میں یعنی ان کی عبادت کی جگہ میں ہوئی تو لا یقتعو پھر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لعدم الحرز حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے وینکانا فی بیت آخرہ اور اگر یہ صلیب کسی اور کمرے میں ہوئی یقتعو پھر ہاتھ کٹا جائے گا لکمال المالیت والحرز مالیت اور حرز کے کامل ہونے کی وجہ سے کہ دسترہم کی بھی ہے اور حفاظت بھی کامل ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَا قَطْعَ عَلَى صَارِقِ السَّبِيِّ الْحُرِّ وَإِنْكَانَ عَلَيْهِ حَلْيُونَ یہ حَلْيُونَ لفظ ہے حَلْيُونَ حَلْيُونَ وَرْخِلِيَتُنَ یہ مفرد کے لئے آتا ہے حَلْيُونَ اور حِلِيَتُنَ اور جامع اس کی آتی ہے حُلِيُونَ اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے بچے کو چوری کر لیا تو کیا اس صورت میں اس کا ہاتھ کاتا جائے گا کہتے ہیں کہ بچہ مال نہیں ہے آزاد بچہ تو مال نہیں لہذا اس میں ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اور اگر بچے پر زیور بھی ہوا پھر بھی ہاتھ نہیں کاتیں گے کیونکہ بچہ ہے اصل اور زیور ہے اس کے تابع بھئی تو کہتے ہیں وَلَا قَطْعَ عَلَى صَارِقِ السَّبِيِّ الْحُرِّ اور قَطْعَ نہیں ہے اس چور پر جس نے آزاد بچے کو چوری کیا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَلِيُن اگرچہ بچے کے اوپر زیور ہو لِأَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالِن اس لئے کیونکہ آزاد شخص مال نہیں ہے وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَلْ يَتَبْعُ لَهُ اور وہ جو بچے کے اوپر زیور ہے وہ اس بچے کے تابع ہے ایک دلیل یہ دوسری دلیل یہ بچے کو چوری کرنے والا تاویل کرے گا کہ یہ بچے کو تو میں نے اس لئے اٹھایا تھا کہ یہ رو رہا تھا میں اس کو خاموش کروانا چاہتا تھا یا میں نے اس بچے کو اس لئے اٹھایا تھا کہ تاکہ کسی دودھ پیلانے والی عورت تک پہنچا دوں اس کو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ حلاک ہی نہ ہو جائے تو یہاں وہ تابعیل کر سکتا ہے اور یاد رکھو یہ بات چل رہی ہے صرف قطع کی کہ اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا باقی اس کو سزا دی جائے گی اور اگر اس طرح کا جرم ہوتا ہے تو پھر قتل بھی کیا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو بارال بات یہاں صرف یہ چل رہی ہے کہ اس کا ہاتھ کٹیں گے یا ہاتھ نہیں کٹیں گے بتایا ہاتھ نہیں کٹیں گے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ وہ چور تعویل کرے گا بچے کو اٹھانے میں اس کا تہو اس کو خاموش کروانے کا یا اس کو اٹھانے کا مرزعہ تک کہ میں اس بچے کو اٹھا کر پہنچانا چاہتا تھا اس کی مرزعہ تک یا اس کو اٹھا کر لے جانے کا اس کے دودھ پلانے والی تک وقال ابو یوسف رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا جب اس بچے پر اتنا زیور ہوا کہ ہوا نصاب ان کے وہ نصاب ہے یعنی دسترہم یہ اس سے زیادہ ہے اس لئے کیونکہ ہاتھ کا کٹنا واجب ہوتا ہے اکیلے کی چوری سے یعنی اکیلے زیور کی چوری سے ہاتھ کٹنا واجب ہوتا ہے تو بچے کے ساتھ بھی زیور کو لے کر گیا ہے تو اس میں بھی ہاتھ کٹا جائے گا جیسے وہ مصحف کے مسئلے میں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کٹا جائے گا جب اس بچے پر ایسا زیور ہے جو نصاب ہے اس لئے کیونکہ ہاتھ کٹنا واجب ہوتا ہے اکیلے زیور کی چوری سے تو اسی طرح غیر کے ساتھ ہونے کی صورت میں بھی ہوگا یعنی جب زیور کسی اور کے ساتھ ہو پھر بھی اسی طرح حکم ہوگا یہ معنی ہے فَقَدَا تو اسی طرح ہوگئے یعنی ہاتھ کٹا جائے گا مَعَ غَيْرِهِ جَبُ زیور کسی اور چیز کے ساتھ ہو وَعَلَا حَادَا اِذَا سَرَقَئِنَا اَفِذَتٍ فِيهِ نَبِيزٌ اَوْ سَرِيدٌ اور اسی اختلاف پر ہے بھئی صورت یہ ایک آدمی نے چاندی کا برطن چوری کیا اور اس میں نبیز تھی یا اس کے اندر سرید تھی نبیز تو میں نے آپ کو بتلایا کہ عرب جو لوگ جو ہیں خجور وغیرہ یہ چیزیں پانی میں ڈال کر رکھتے اور طاقت کے لئے بھی استعمال کرتے تھے اور اس کو خاص طریقے سے بناتے تو اس میں نشہ بھی آ جاتا تھا تو نشہ کے لئے بھی بعض لوگ استعمال کرتے تھے اور سرید بھئی سرید یہ روٹی کے ٹکڑے شوربے کے اندر ڈالے جاتے ہیں اور اس کو سرید کہتے ہیں بھئی اور یہ حضور علیہ السلام کا پسندیدہ کھانا تھا بھئی تو ایک آدمی نے چاندی کا برطن چوری کیا اور اس میں نبیز یا سرید تھا تو کیا اس کا ہاتھ کاتا جائے گا یا نہیں تو طرفین فرماتے ہیں ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اس لئے کیونکہ یہاں جو چیز برطن کے اندر ہے وہ ہے اصل اور برطن ہے تابع اور برطن کے اندر یا تو نشاور مشروب ہے اور اس کی مالیت میں تو اختلاف ہے یا اس کے اندر سرید ہے یعنی کھانا ہے اور وہ تو جلدی خراب ہو جاتا ہے تو ان دونوں میں ہاتھ نہیں کاتا جاتا جب یہ نبیز اور سرید میں ہاتھ نہیں کاتا جاتا تو ان کے جو تابع برطن ہے اس میں بھی ہاتھ نہیں کاتا جائے گا جبکہ امام مبی یوسف رمولہ فرماتے ہیں کہ اگر اکیلہ یہ برطن چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاتا جاتا تو کسی اور چیز کے ساتھ بھی اگر چوری کیا ہے اور یہ نساب کے بقدر ہے تو اس صورت میں بھی ہاتھ کاتا جائے گا تو کہتے ہیں وَعَلَا حَادَا اور اسی اختلاف پر ہے اِذَا سَرَقَ اِنَا فِزَّتٍ جب کسی نے ایسا چاندی کا برطن چوری کر لیا فِيهِ نَبِيزٌ اَوْسَرِيدٌ جس کے اندر نبیز یا سرید تھا وَالْخِلَافُ فِي صَبِيِّن لَا يَمْشِ وَلَا يَتَقَلَّمُ بھئے پیچھے اختلاف ذکر ہوا تھا کہ کوئی شخص بچے کو چوری کرتا ہے اور اس پر زیور بھی ہے تو طرفین کے نزدیک اس کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اور امام ابو یوسف رمولہ فرماتے ہاتھ کاتا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں یہ اختلاف اس بچے کے بارے میں ہے جو بول نہیں سکتا جو چل نہیں سکتا جس کو اپنی ذات پر ابھی قدرت حاصل نہیں ہے اور اگر بچہ بول سکتا ہے باتیں کر سکتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ بالغ کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے بالغ کے حکم میں ہے تو کہتے ہیں وَالْخِلَافُ فِي صَبِيِّ لَا يَمْشِ وَلَا يَتَقَلَّمُ اور اختلاف جو ہے اس بچے کے بارے میں ہے لَا يَمْشِ جو چل نہیں سکتا وَلَا يَتَقَلَّمُ اور جو بات نہیں کر سکتا كَئِ لَا يَقُونَ فِي يَدِ نَفْسِهِ تاکہ کہیں وہ اپنی ذات کے قبضے میں نہ ہو بھئی بچہ جب چھوٹا ہے چل نہیں سکتا بول نہیں سکتا تو اس کو اپنی جان پر اپنی ذات پر قدرت حاصل نہیں وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا لیکن اگر بچہ چل پھیر سکتا ہے اور بول سکتا ہے تو اس کو تو اپنی ذات پر پوری قدرت حاصل ہے بھئی تو وہ بالغ مرد کے حکم میں ہے بھئی جو کہتے ہیں كَئِ لَا يَقُونَ فِي يَدِ نَفْسِهِ تاکہ کہیں یہ اپنی ذات کے قبضے میں نہ ہو یعنی اس کو اپنی ذات پر پوری قدرت نہ ہو مراد یہ ہے وَلَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْعَبْدِ الْكَبِيرِ بھئی اس صورت یہ ایک آدمی نے کسی کے بڑے غلام کو چوری کر لیا بالغلام کو تو کیا اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا کہتے ہیں نئی بالغلام کو کوئی چوری نہیں کر سکتا بالغلام کو کوئی لے کر جائے گا تو اس کو اغوا کہتے ہیں یا اس کو دھوکہ دینا کہتے ہیں کوئی دھوکہ دے کر لے گیا کہ میرے پاس آجاؤ وہاں تمہارے لیے بہت آسانی ہوگی تو بالغلام کی لے جانے کو چوری کہتے ہی نہیں ہیں بھئی اور بات چل رہی ہے چوری کی چوری کے اندر ہاتھ کاٹا جاتا ہے اغوا یا دھوکے کے اندر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تو کہتے ہیں وَلَا قَطْعَ فِي سَرِقَتِ الْعَبْدِ الْكَبِيرِ اور بڑے یعنی بالے غلام کی چوری میں ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے لِأَنَّهُ غَصْبٌ اَوْخِدَاعٌ اس لیے کیونکہ یہ غسب ہے اَوْخِدَاعٌ یا دھوکہ ہے بڑے غلام کو لے کر جاتا ہے یہ اس کو غسب کہتے ہیں چھین کر لے جانا زبردستی کسی کو لے جانا اس کو غسب کہتے ہیں اَوْخِدَاعٌ یا دھوکہ کہتے ہیں اگر کوئی دھوکہ دے کر لے جائے وَيُقْتَعُ فِي سَرِقَتِ الْعَبْدِ السَّغِيرِ ہاں چھوٹے غلام نبالِ غلام کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ نبالِ غلام مال ہے آزاد بچہ تو مال نہیں تھا لیکن نبالِ غلام یہ تو مال ہے اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَيُقْتَعُ فِي سَرِقَتِ الْعَبْدِ السَّغِيرِ اور نبالِ غلام کی چوری کے اندر ہاتھ کاٹا جائے گا لِتَحَقُقِهَا اس لیے کیونکہ چوری پائی گئی بِحَدِّهَا اپنی حَد کے ساتھ چوری پائی گئی اپنی حَد کے ساتھ چوری پائی گئی ہے تو اب حَد بھی آ جائے گی لِتَحَقُقِهَا بِحَدِّهَا اس لیے کیونکہ چوری اپنی حَد کے ساتھ پائی گئی ہے مگر یہ کہ وہ نبالِ غلام جو ہے وہ تعبیر کر سکتا ہے عن نفس ہی اپنی ذات سے یعنی وہ باتیں کر سکتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہ بالِ غلام کے حکم میں ہے اور بالِ غلام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو کوئی لے جائے تو اس کو غصب یا دھوکہ کہتے ہیں چوری نہیں کہتے تو نبالِ غلام بھی جب باتیں کرنے پر قادر ہے تو اس کو لے جانا جو ہے اس کو بھی غصب یا دھوکہ کہیں گے اس کو سرقہ نہیں کہیں گے لہذا اس میں ہاتھ نہیں کٹیں گے تو کہتے ہیں مگر جس وقت یہ غلام جو ہے اپنی ذات سے تعبیر کر سکے یعنی باتیں کر سکے لِأَنَّهُ هُوَ وَالْبَالِغُ سَوَاُن فِي عَتِبَارِيَّدِهِ اس لیے کیونکہ یہ غلام جو تعبیر کر سکتا ہے وَالْبَالِغُ اور بالِ غلام جو ہے سوا ان یہ دونوں برابر ہیں فِي عَتِبَارِيَّدِهِ اپنے قبضے کے اعتبار سے کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی ذات پر قدرت ہوتی ہے ان میں سے ہر ایک کو اپنی ذات پر قدرت اور قبضہ ہوتا ہے یہ معنی ہے لِأَنَّهُ هُوَ وَالْبَالِغُ سَوَاُن فِي عَتِبَارِيَّدِهِ اس لیے کیونکہ یہ نبالِ غلام اور بالغ جو ہیں وہ دونوں برابر ہیں اپنے قبضے کے اعتبار سے اور امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں لَا يُقْتَعُوا نبالِ غلام جو ہے یہ نبالِ غلام جو باتیں ابھی نہیں کر سکتا اس کو چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبالِ غلام کو چوری کر لے اور وہ نبالِ غلام ابھی باتیں بھی نہیں کر سکتا پھر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور یہ حکم بطور استحسان کے ہے وجہ یہ کہ یہ نبالِ غلام دیکھا جائے تو یہ آدمی ہے انسان ہے اور انسان کے اندر حریت اصل ہے تو بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ نبالِ غلام مال ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ آدمی ہے اور انسان ہے اور انسان کے اندر اصل آزادی ہے اس اعتبار سے یہ مال نہیں تو اس کے مال ہونے میں شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے حد ساکت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں وقال ابو یوسف رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں لا یقتعو کہ اس نبال غلام کو چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وَإِن کَانَ صَغِيرًا لَا يَاقِلُوا وَلَا يَتَقَلَّمُوا اگرچہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ نہ وہ سمجھتا ہے اور نہ بات کر سکتا ہے استحساناً اور یہ جو ہاتھ نہیں کٹا جائے گا یہ استحساناً ہے لِأَنَّهُ آدِمِيُن مِنْ وَجْهِن اس لئے کیونکہ یہ نبال غلام جو ہے بعض اعتبار سے دیکھیں تو آدمی ہے مَالُم مِنْ وَجْهِن اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ مال ہے تو اس کے مال ہونے میں شبہ آگیا وَلَهُمَا اب طرحین کی دلیل آگئی طرحین فرماتے ہیں یہ نبال غلام کو چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَهُمَا طرحین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُمْ مَالٌ مُتْلَقٌ کہ یہ نبال غلام جو ہے یہ مال مطلق ہے لِقَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ اَوْ بِعَرَضِ اَنْ يَصِيرَ مُنْتَفَعًا بِهِ طرحین فرماتے ہیں کہ نبال غلام یہ بھی مال ہے مال ہے مطلقا یعنی ہر اعتبار سے یہ مال ہے یا تو اس وجہ سے کہ فیلحال ہی اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے فیلحال ہی اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے بول تو نہیں سکتا لیکن کچھ نہ کچھ چل پھر تو سکتا ہے تو کوئی چھوٹے موٹے کام اس سے کروائے جا سکتے ہیں یا اگر فیلحال کام نہیں بھی کر سکتا تو مستقبل کے اندر اس کے اندر صلاحیت ہے یہ آگے چل کر نافع بن جائے گا بڑا ہو جائے گا تو ہر طرح کا کام کرنے کے قابل ہو جائے گا تو یہ مال ہے منتفع بھی ہی ہے اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے یا تو فیلحال یا مستقبل کے اعتبار سے وَلَهُمَا تو طرحین فرماتے ہیں اَنَّهُ مَالٌ مُتْلَقٌ یہ مُتْلَق مال ہے یعنی کامل طور پر مال ہے لِقَوْنِهِمْ مُنْتَفَعًا بھی ہی اس ورہ سے کہ یہ منتفع بھی ہی ہے یعنی فیلحال ہی اس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے اَوْ بِعَارَزِ اَنْ يَسِيرَ مُنْتَفَعًا بھی ہی یا اس صفت پر ہے عارض کا کیا معنی؟ صفت آپ نے پڑا ہے ایک جوہر ہے اور ایک عارض ہے جوہر ذات کو کہتے ہیں اور عارض صفت کو تو کہتے ہیں اَوْ بِعَارَزِ اَنْ يَسِيرَ مُنْتَفَعًا بھی ہی یا وہ اس صفت پر ہے کہ وہ منتفع بھی ہی بن جائے یعنی بڑا ہو کر فائدے کے قابل ہو جائے اِلَّا أَنَّهُنْ ذَمَّ إِلَيْهِ مَعْنَ الْآَادِمِيَّتِ مگر ایک بات ہے کہ اس کے ساتھ آدمی ہونے کا معنی ملا ہوا ہے اس کے ساتھ آدمی ہونے کا معنی ملا ہوا ہے یعنی یہ آدمی تو ہے لیکن اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی یہ مال ہے آدمی ہونے کا معنی ساتھ مل گیا تو اس کی وجہ سے کوئی خرج نہیں آیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ تو فرماتے تھے آدمی ہونے کی وجہ سے اب اس کے مال ہونے میں ہی شبہ آ گیا لیکن طرفین فرماتے ہیں یہ مال ہے ہر اعتبار سے تو یہ معنی ہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ آدمی ہونے کا معنی ملا ہوا ہے آگے دیکھئے دفاتر بھئی جمع ہے دفتر کی اور دفتر کہتے ہیں ریجسٹر کو ریجسٹر بھئی ریجسٹر اور کاپی جس کے اندر آپ لکھتے ہیں تو قدیم زمانے کے اندر بھی اسی طرح طلبہ جو ہیں وہ اساتذہ کی تقریر لکھا کرتے تھے اور اسی طرح اور بھی تمام کاموں کے اندر ریجسٹر استعمال ہوتے ہیں چیزوں کو لکھا جاتا ہے تو اگر کوئی شخص ریجسٹر چوری کر لے تو کیا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں ریجسٹر جو چوری کیا جاتا ہے وہ دو صورت پر ہو سکتا ہے یا تو وہ نیا ریجسٹر ہوگا یا اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا بھئی تو اگر لکھا ہوا ریجسٹر چوری کرے تو معلوم ہوا اس کے اندر کاغذ مقصود نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر تو لکھا جا چکا ہے معلوم ہوا وہاں پر وہ تحریر اور وہ مکتوب جو ہے وہ مقصود ہے اور تحریر اور مکتوب کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی تو جب مکتوب جو اصل ہے اس کی کوئی قیمت نہیں اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو اس کے تابع یہ کاغذ اور جلد بھی ہو گئے لہذا ان میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور اگر ریجسٹر نیا ہے تو نیا ریجسٹر جو ہے اس کے اندر تو کاغذ مقصود ہوتا ہے لکھنے کے لیے تو اس کے اندر پھر ہاتھ کٹا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا قَطْعَفِ دَفَا تِرِي كُلِّهَا اور ہاتھ کا کٹنا نہیں ہے تمام ریجسٹروں میں یعنی جن کے اندر لکھا ہوا ہو ان میں ہاتھ کا کٹنا نہیں ہے چاہے کوئی بھی ریجسٹر ہو چاہے کسی نے اس کے اندر اپنی فقہ کی کتاب لکھی ہے چاہے کسی نے اس کے اندر استاد کے سبق لکھا ہے یا کسی نے اس کے اندر اپنے اشعار لکھے ہوئے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں جو ہیں اس نے لکھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر جمع کی ہوئی ہیں تو ریجسٹروں کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کہتے ہیں اور تمام ریجسٹروں کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا یعنی کسی بھی ریجسٹر میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس لئے کیونکہ مقصود جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو ان ریجسٹروں کے اندر ہوتی ہے یعنی وہ جو مکتوب ہے اور وہ مکتوب جو ہے وہ تو مال نہیں ہے مگر حساب کے ریجسٹروں میں مگر حساب کے ریجسٹروں کے اندر ہاتھ کٹا جائے گا بھئی حساب کتاب کے ریجسٹر جس کے اندر کوئی شخص اپنے کاروبار وغیرہ کے حساب وغیرہ کو لکھتا ہے یا اپنی دکان کے حساب کو لکھتا ہے یا اپنی تجارت وغیرہ کے حساب کو لکھتا ہے تو یہ جو ریجسٹر ہیں کہتے ہیں ان کی چوری میں ہاتھ کٹا جائے گا بھئی کیا وجہ ہے یہاں پر بھی تو ریجسٹر جو ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے اور آپ نے ہمیں بتایا کہ مکتوب مال نہیں ہوتا تو لہذا پھر یہاں کیسے ہاتھ کٹا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو حساب کتاب کے ریجسٹر ہیں یہ عام لوگوں کے کام کی چیز نہیں جس کا کاروبار ہے یہ اس کے کام کی تو چیز ہے لیکن یہ ریجسٹر کسی اور کے کام آنے والا نہیں ہے معلوم ہوا جب چور نے اس طرح کا ریجسٹر چوری کیا ہے تو اس کا مقصد وہ مکتوب نہیں ہے بلکہ اس ریجسٹر کی جلد اور کاغذ وغیرہ ہیں بھئی اور جلد اور کاغذ وغیرہ یہ تو مال متقویم ہے لہذا ان کے اندر ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں مگر حساب کے ریجسٹروں میں تو آپ اس کو حساب بھی لفظ پڑھ سکتے ہیں اور حساب حساب جمعہ خاصب کی حساب کرنے والا حساب کرنے والا تو یوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں حساب کرنے والا کے ریجسٹروں میں کہ اس میں ہاتھ کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا لینے کے ذریعے تو وہ چیز جو مقصود ہے وہ کاغذ ہیں اور کاغذ تو متقاوم ہے لہذا اس میں ہاتھ کٹا جائے گا لہذا کوئی شخص کوئی ریجسٹر چوری کرتا ہے اگر حساب کتاب کے علاوہ کوئی ایسی چیز اس میں مکتوب ہے جو مقصود ہو سکتی ہے تو پھر اس صورت میں تو ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور اگر وہ مکتوب جو ہے وہ مقصود نہیں بن سکتا دوسرے کا تو پھر اس صورت میں ہاتھ کٹا جائے گا اور اسی طرح یاد رکھو جب کوئی کسی کا نیا ریجسٹر چوراتا ہے نئی کاپی چورا لیتا ہے جس کے اندر تحریر وغیرہ کم ہے یا نہیں ہے تو معلوم بہا وہاں پر وہ کاغذ مقصود ہیں لہذا اس میں بھی ہاتھ کٹا جائے گا آگے دیکھئے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَلَا فِي سَرِقَةِ قَلْبٍ وَلَا فَحْدٍ قَلْبِ قُتْتے کو کہتے ہیں فَحَد فَحَد یاد رکھو یہ تین دواء یہ چیتے کی نسل کا ایک جانور ہے البتہ فرق ہے چیتے کا جسم شکاری کتے کی طرح ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو شکاری کتے کا سینہ بڑا ہوتا ہے اور پیٹ بلکل اس کا کمر کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے بہت چھوٹا سا پیٹ ہوتا ہے تو یہ شکاری کتا ہے اور چیتا بلکل اسی کی شکل کا ہوتا ہے اس کا سینہ بڑا ہوتا ہے اور پیٹ بلکل کمر کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو اس کو چیتا کہتے ہیں جبکہ تین دواء جو ہے یہ چیتے سے ذرا قد بھی تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا جسم ذرا بھاری ہوتا ہے اس کا پیٹ برابر ہوتا ہے وہ کمر کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہوتا بھئی تو برحال ہیں دونوں ایک ہی نسل کے بھئی تو صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَلَا فِي سَرِقَتِ قَلْبٍ وَلَا فَحْدٍ اور کتے اور چیتے کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِأَنَّ مِن جِنْسِهِمَا يُوجَدُ مُبَاحُ الْأَصْلِ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهِ اس لئے کیونکہ ان دونوں کی جنس میں سے مباح الاصل پائے جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ مرغوب نہیں ہوتے بھئی دیکھو اوارہ کتے عام پھر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جنگل کے اندر اور چیتے اور تیندوے وغیرہ بھی موجود ہیں لیکن لوگ ان کے اندر رغبت نہیں کرتے تو انہی کی جنس کے اور چیزیں موجود ہیں اور لوگ ان میں رغبت نہیں کر رہے اور وہ مباح الاصل ہیں جو ان کو پکڑ لیں وہ ان کا مالک ہو جائے گا اور اس قسم کی چیز میں تو آپ پڑ چکے ہاتھ نہیں کٹا جاتا لہذا یہاں بھی ان میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّ مِن جِنْسِهِمَا اس لئے کیونکہ کتے اور چیتے کی جنس میں سے يُوجَدُ مُبَاحُ الْأَصْلِ مُبَاحُ الْأَصْلِ پائے جاتے ہیں غیرَ مرغوبٍ فِيهِ اس حال میں کہ ان میں رغبت نہیں کی جاتی وَلِأَنَّ الْإِخْتِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ظَاهِرٌ فِي مَالِيَّةِ الْكَلْبِ اور دوسری دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ کتے کے مال ہونے میں علماء کا اختلاف ہے ہمارے نزدیک تو کتہ مال ہے اس کی بیعوشی رہ ہو سکتی ہے لیکن امام شافر حملہ کے نزدیک کتہ نجس العین ہے اسی طرح اور آئیمہ کے نزدیک بھی کتہ نجس العین ہے وہ خنزیر کی طرح ہے تو وہ مال ہی نہیں ہے وہ مال ہی نہیں اس کا بیشنا خریدنا جائز ہی نہیں تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْإِخْتِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الظَّاهِرُونَ اور اس لئے کیونکہ علماء کے درمیان اختلاف ظاہر ہے فِي مَالِيَّةِ الْكَلْبِ کتے کے مال ہونے کے بارے میں فَأَوْرَسَ شُبْحَتَن تو اس نے شبہ پیدا کر دیا اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے اس لئے کتے اور چیتے اور تیندوے کی چوری میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وَلَا قَطْعَفِ دُفْنُ وَلَا طَبْلِنُ وَلَا بَرْبَطِنُ وَلَا مِزْمَارِنُ دُف بھئی جس کو ہم اردوں میں دف کہتے ہیں عربی میں اس کو دف بھی کہتے ہیں اور دف بھی بھئی فَأَوْرَسَ شَدَّدَ ہے دُفْن جس میں ایک طرف چمڑا لگا ہوتا ہے دوسری طرف چمڑا نہیں ہوتا دھول جو ہے دھول کے اندر تو دونوں طرف چمڑا لگا ہوتا ہے لیکن دف کے اندر ایک طرف چمڑا لگا ہوتا ہے تو اگر کسی نے کسی کا دف چوری کر لیا یا طَبْل طَبْل یاد رکھو دھول کو کہتے ہیں بربت بھئی بربت یاد رکھو یہ گانے بجانے کا کوئی آلہ ہے اس کو ستار کہتے ہیں بربت کو ستار کہتے ہیں جس پر کچھ تاریں لگی ہوتی ہیں بھئی تو اُرطوں میں اس کو ستار کہتے ہیں اسی طرح مزمار بھئی مزمار بھی کوئی گانے بجانے کا آلہ ہے بھئی بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ بانسوری ہے بھئی بانسوری تو یہ سب گانے بجانے کے آلات ہیں یہ دف، طَبْل، بربت اور مزمار تو طَبْل میں نے بتلایا دھول کو کہتے ہیں بربت ستار کو کہتے ہیں اور مزمار جو ہے یہ کوئی باجہ ہے بعضوں نے لکھا یہ بانسری ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا قَطْعَ فِي دُفْ وَلَا طَبْلٍ اور ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے دف کی چوری میں وَلَا طَبْلٍ اور نہ ڈھول کی چوری میں وَلَا بَرْبَطٍ اور نہ ستار کی چوری میں وَلَا مِزْمَارٍ اور نہ بانسری کی چوری میں لِأَنَّ عِنْدَهُمَا لَا قِيمَتَ لَهَا اس لیے کیونکہ صاحبین کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں یہ گانے بجانے کے آلات ہیں صاحبین کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں لیکن جبکہ امام صاحب کے نزدیک ان کی قیمت ہے بھئی تو صاحبین کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں جب قیمت نہیں ہے تو جب یہ مال نہیں ہے تو ان کی چوری میں ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا اور امام صاحب کے نزدیک ان کی قیمت ہے لیکن یہاں چوری کرنے والا تعویل کرے گا کہ یہ تو گانے بجانے کے آلات ہیں میں نے اس لئے چوری کیا تاکہ ان کو توڑ دوں بھئی تو کہتے ہیں لئن نعندہما لا قیمت لہا اس لئے کیونکہ صاحبین کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس لئے اس میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وعندہ ابی حنیفت رحم اللہ اور امام صاحب کے نزدیک اس لئے ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کہ آخذہا یتاول کسرا فیہا کہ ان کو لینے والا ان کو توڑنے کی تعبیل کرے گا کہ میں ان کو توڑنا چاہتا تھا بھئی یہ قیمتی قسم کی لکڑیاں ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی یاد رکھو ساج بھئی ساج جو ہے یہ انتہائی قیمتی لکڑی ہے جسے اردو میں ساگوان کہتے ہیں ساگوان کی لکڑی قنا بھئی قنا وہ لکڑی جس سے نیزے بنائے جاتے ہیں یہ نہایت عمدہ لکڑی ہوتی ہے اور اس سے بلکل سیدھے نیزے تیار کیے جاتے ہیں اسی طرح آبنوس آبنوس جو ہے یہ بھی ایک قیمتی لکڑی ہے والسندل اور سندل بھی ایک قیمتی خوشبودار لکڑی ہے تو اگر اس قسم کی لکڑی کوئی چوری کر لے گا اور اس کی قیمت دس درہم تک پہنچے تو اس کا ہاتھ کاتا جائے گا تو کہتے ہیں وَيُقْتَوْ فِسَاجِ اور ہاتھ کاتا جائے گا ساگوان کی لکڑی میں وَالْقَنَا اور نیزوں کی لکڑی میں وَالْآبْنُوسِ وَالْسَندلِ اور آبنوس اور سندل کی لکڑی میں لِأَنَّهَا أَمْوَالٌ مُحْرَزَتٌ اس لیے کیونکہ یہ محفوظ مال ہیں یعنی ان کو محفوظ کیا جاتا ہے لِقَوْنِهَا عَزِيزَةً عِندَ النَّاسِ اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کے نزدیک معزز ہیں عزیز کا معنی ہے معزز اور محبوب بھئی مراد ہے قیمتی مراد ہے قیمتی لِقَوْنِهَا عَزِيزَةً عِندَ النَّاسِ اس وجہ سے کہ یہ جو لکڑیاں ہیں یہ قیمتی ہیں لوگوں کے نزدیک وَلَا تُو جَدُ بِسُورَتِهَا مُبَاحَةً فِي دَارِ الْإِسْلَامِ اور یہ اپنی صورت پر مُباح ہو کر دار الاسلام میں نہیں پائی جاتی یعنی دار الاسلام میں یہ ویسے نہیں ملتی کہ کوئی تلاش کرے اور اس کو مل جائے بھئی نہیں ہاں دار الحرب کے اندر ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں دار الحرب والوں کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں تو اگر کوئی مسلمان وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے یہ چیزیں چھین کر لے آتے ہیں تو بھئی اعتبار دیکھو دار الحرب کے اندر تو یہ چیزیں مُباح ہیں مسلمان وہاں سے چھین کر لا سکتے ہیں لیکن خود دار الاسلام کے اندر یہ مُباح ہو کر ملتی ہوں ایسا نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اور یہ جو لکڑیاں ہیں یہ دار الاسلام کے اندر مُباح ہو کر اپنی صورت پر نہیں پائی جاتی ہیں اس قالہ سے مراد امام محمد رحماللہ ہے امام محمد رحماللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں فصوص میں دونوں جگہ سواد ہے بھئی یہ جمع ہے فصون کی اور فصون کہتے ہیں انگوٹھی کے نگینے کو انگوٹھی کے اندر جو نگینہ لگا ہوتا ہے اسے عربی میں فصون کہتے ہیں بھئی اور خضر خضر جمع ہے اخزر کی تو امام محمد رحماللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَيُقْتَعُ فِي الْفُصُوصِ الْخُزْرِ اور سبز نگینوں میں ہاتھ کاتا جائے گا وَالْيَاقُوتِ یاقُوتِ یہ بھی قیمتی قسم کے پتھر ہیں بھئی ان میں جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے کہتے ہیں وہ سب سے اعلی ہوتا ہے بھئی وَالْزَبَرْجَدِ اور زبرجد یہ بھی قیمتی پتھر ہے تو امام محمد رحماللہ فرماتے ہیں کہ سبز نگینوں میں وَالْيَاقُوتِ وَالْزَبَرْجَدِ اور یاقُوتِ اور زبرجد کے اندر ہاتھ کاتا جائے گا لِأَنَّهَ مِنْ أَعَزِّ الْأَمْوَالِ وَأَنفَسِهَا اس لیے کیونکہ یہ سب سے قیمتی اور سب سے عمدہ مالوں میں سے ہے اعَز وہی عزیز کی جمع ہے بھئی لِأَنَهَ مِنْ أَعَزِّ الْأَمْوَالِ وَأَنفَسِهَا اس لیے کیونکہ یہ سب سے قیمتی اور سب سے عمدہ مالوں میں سے ہیں لَا تُوجَدُ مُبَاحَ الْأَصْلِ بِسُورَتِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهَا اور یہ نہیں پائے جاتے اس حال میں کہ یہ مباح الاصل ہوں اپنی صورت پر بھی دار الاسلام دار الاسلام میں غیر مرغوب انفیحا اور اس حال میں کہ یہ غیر مرغوب ہوں یعنی دار الاسلام میں اپنی صورت پر اس طرح نہیں پائے جاتے کہ مباح بھی ہوں اور غیر مرغوب بھی ہوں بھئی یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دار الاسلام کے اندر بھی باس جگہ پہاڑوں سے قیمتی پتھر ملتے ہیں لیکن یہ غیر مرغوب نہیں ہوتے مرغوب ہوتے ہیں بھئی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں کہ یہ مباح الاسلام ہو کر اپنی صورت پر دار الاسلام میں نہیں پائے جاتے غیر مرغوب انفیحا اس حال میں کہ وہ مرغوب نہ ہوں فصارت کا ذہبی والفضہ تھی تو یہ قیمتی پتھر بھی سونے اور چاندی کی طرح ہو گئے اور ان میں ہاتھ کٹا جاتا ہے تو ان میں بھی ہاتھ کٹا جائے گا آگے دیکھئے وَإِذَا تُقِذَ مِنَ الْخَشَ بِعَوَانِ وَأَبْوَابٌ قُتِعَ فِيْهَا اور جب ان لکڑیوں سے برطن اور دروازے بنا لیے جائیں قُتِعَ فِيْهَا تو ان میں ہاتھ کٹا جائے گا بھئی سب سے پہلے یہ عبارت دیکھ لیجئے بھئی یاد رکھو میری کتاب میں ہے آوانیہ وَأَبْوَابًا وَإِذَا تَخَذَ مِنَ الْخَشَ بِعَوَانِيَا وَأَبْوَابًا یعنی آوانیہ وَأَبْوَاب کو منصوب ذکر کیا گیا ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب پیچھے اتخاذہ فیل معروف پڑھا جائے لیکن یاد رکھو یہاں فیل معروف پڑھنا صحیح نہیں بنتا بھئی اس لیے کیونکہ اگر آپ اس کو فیل معروف پڑھیں گے اتخاذہ اس نے بنا لیا تو اس کے اندر ضمیر نکالنے پڑے گی پیچھے مرجع چاہیے کس نے بنایا یعنی لکڑی سے دروازے بنا لیے اس ضمیر کا مرجع چاہیے اور پیچھے یہاں کوئی مرجع ذکر نہیں لہذا یہاں اس کو فیل مجھول پڑھیں بھئی وَأَعِزَةُ تُخِزَةُ اور آگے جو اوانی اور ابواب آ رہا ہے اس کو نائب الفائل بنا دیں اور اس میں یاد رکھنا اوانی جمع ہے آنیہ کی جیسے جواری جمع ہے جاریہ کی اور جواری کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں نحکی کتابوں کے اندر کہ جواری کے اندر آخر میں یہ جو یا ہے یہ صرف حالت نصبی میں برقرار رہے گی حالت نصبی میں برقرار رہے گی یعنی جب بغیر الفلام کے ہو جب بغیر الفلام کے ہو تو صرف حالت نصبی میں یہ یا برقرار رہے گی اور اس کو جواریہ پڑھیں گے یعنی یہ غیر منصرف ہے اس پر کسرہ بھی نہیں آسکتا اور تنوین بھی نہیں آسکتی لیکن اگر حالت رفعی یا جری ہو تو پھر یہ یا گر جائے گی اور ماقبل والے حرف پر تنوین آ جائے گی تو حالت رفعی میں پڑھیں گے جوارین یا گر چکی ہے حالت جری میں بھی پڑھیں گے جوارین یا گر چکی ہے جیسے قاضی بھئی قاضی جو ہے اس کے آخر میں یا ہے اور یا پر زمہ بھی سقیل ہے اور کسرہ بھی سقیل ہے البتہ فتحہ آ سکتا ہے تو یہاں پر بھی جواری جو ہے اس کے اندر حالت نصبی کے اندر یا برقرار رہے گی اور حالت رفعی اور جری کے اندر یا گر جائے گی اور ماقبل والے حرف پر تنوین آ جائے گی یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہاں آوانی آوانی یہ نائب الفائل بنے گا اور جب نائب الفائل بنے گا تو یہ مرفو ہوا اور حالت رفعی کے اندر یا گر جائے گی تو نون کے نیچے تنوین آ جائے گی وَإِذَا تُخِذَ مِنَ الْخَشَ بِعَوَانٍ اور اسی پر آتف آگے ہو جائے گا ابواب کا بھی ابواب وَعَبُوابٌ تو لہذا یہاں پر ابواب ان کو مرفوع پڑھیں بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا تُخِذَ مِنَ الْخَشَ بِعَوَانٍ وَعَبُوابٌ قُتِعَ فِيهَا اور جب لکڑی سے برتن اور دروازے بنا لیے گئے تو قُتِعَ فِيهَا تو اس میں ہاتھ کٹا جائے گا بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ عام لکڑی جو ملتی ہے اس کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لیکن اگر اسی لکڑی سے کوئی دروازے بنا لے یا برتن بنا لے تو پھر دس برہم تک ان کی قیمت ہوئی تو پھر ہاتھ کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ لکڑی کے ساتھ کاریگری مل گئی کاریگری لکڑی کے ساتھ مل گئی اور اب وہ قیمتی مال بن گیا بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا تُخِذَ مِنَ الْخَشَ بِعَوَانِيَ وَأَبُوابًا اور جب لکڑی سے برتن اور دروازے بنا لیے جائیں قُتِعَ فِيهَا تو اس میں ہاتھ کٹا جائے گا لِأَنَّهُ بِسْسَنْعَةِ الْتَحَقَ بِالْأَمْوَالِ نَفِيسَتِي لِأَنَّهُ اس لیے کیونکہ یہ جو لکڑی ہے بِسْسَنْعَةِ کاریگری کی وجہ سے اِلْتَحَقَ بِالْأَمْوَالِ نَفِيصَتِي یہ عمدہ مالوں کے ساتھ مل گیا یہ عمدہ مالوں میں سے ہو گیا اللہ ترہ کے آپ دیکھتے نہیں اَنَّهَ تُحْرَزُو کہ ان کی حفاظت کی جاتی ہے جب ان سے دروازے بنا لئے اب ان کی حفاظت کی جاتی ہے یا ان سے برتن بنا لئے تو ان برتنوں کی حفاظت کی جاتی ہے کہتے ہیں اللہ ترہ اَنَّهَ تُحْرَزُو کے آپ دیکھتے نہیں کہ ان برطن اور دروازوں کی حفاظت کی جاتی ہے بخلاف الحصیری بخلاف چٹائی کے بھئی یہ چٹائی یہ بھی مختلف قسم کے گھاس یا پتوں وغیرہ سے چٹائیاں بنائی جاتی ہیں تو ان میں بھی دیکھو کاریگر کی کاریگری آگئی لیکن پھر بھی یہ عمدہ مال شمار نہیں ہوتے حتی کہ لوگ ان کو غیر محفوظ جگہ پر بھی ڈال دیتے ہیں مثلا دکان کے باہر ڈال دیا اور رات کو بھی وہیں پڑی ہے دن کو بھی وہیں پڑی ہوئی ہے تو دیکھو معلوم ہوا یہاں چٹائی کے ساتھ کاریگری مل گئی لیکن پھر بھی اس نے اس کو قیمتی نہیں بنایا تو لہذا چٹائیوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں بخلاف الحصیری بخلاف چٹائی کے لئن نسن عطا فیہ لم تغلب عل الجنسی اس لئے کیونکہ اس کے اندر جو کاریگری ہے لم تغلب عل الجنسی وہ غالب نہیں آئی اس کی جنس پر بھئی دیکھو گھاس یا پتے وغیرہ تھے گھاس یا پتے تھے ان سے چٹائی بنائی جاتی ہے تو یہ گھاس اور پتے جو ہیں یہ تو حقیر چیزیں ہیں یہ تو عام مل جاتی ہیں لیکن کاریگری ان کے ساتھ مل گئی پھر بھی اس کاریگری نے ان کو ان کی جنس سے نہیں نکالا یعنی جیسے پہلے یہ حقیر تھے اب بھی حقیر ہیں تو کہتے ہیں لئن نسن عطا فیہ لم تغلب عل الجنسی اس لئے کیونکہ کاریگری جو ہے وہ ان کے اندر ان کی جنس پر غالب نہیں آئی یہاں تک کہ ان کو غیر حرز میں بچھایا جاتا ہے یہاں پر بھی حتی نصب نہیں دے گا یہاں تک کہ ان کو غیر حرز میں بچھایا جاتا ہے بھئی حسر سعاد کے ساتھ ہے یہ اسی حصیر کی جمع ہے تو بغدادی حصیر جو ہے بغداد کی چٹائیاں یہ معلوم ہوتا ہے کوئی خاص چٹائیاں تھیں جن میں زیادہ محنت ہوتی تھی یہ قیمتی مال ہے اس کے اندر ہاتھ کاٹے جائیں گے اس لئے کیونکہ ان کو لوگ اس طرح غیر حرز میں نہیں بچھاتے بھئی کہتے ہیں وَفِلْحُسَرِ الْبَغْدَادِيَّةِ قَالُوا يَجِبُ الْقَطْعُ فِي سَرِقَتَهَا اور بغدادی چٹائیاں جو ہیں فقہہ فرماتے ہیں کہ ان کی چوری میں ہاتھ کاٹنا واجب ہوگا لِغَلَبَتِ الصَّنْعَةِ عَلَى الْأَصْلِ اس وراء سے کہ کاریگری غالب آگئی اصل پر یعنی ان پتوں اور گھاس پر کاریگری غالب آگئی وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَطْعُ فِي غَيْرِ الْمُرَكَّبِ صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ اوپر مطن میں آیا تھا کہ اگر لکڑی سے دروازے بنا لیے جائیں اور تو ان دروازوں کی چوری میں ہاتھ کاتا جائے گا تو بتلا رہے ہیں اس سے مراد وہ دروازے ہیں جو لگائے نہیں گئے اگر دروازے لگا دیے دیوار میں اب جب یہ دیوار میں لگا دیے تو اب حرز کامل نہ رہا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا وہ دروازے جن میں ہاتھ کو کاتا جائے گا وہ دروازے ہیں جو غیر مرکب ہوں یعنی جن کو دیوار وغیرہ میں لگایا نہ گیا ہو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَطْعُ فِي غَيْرِ الْمُرَكَّبِ کہ ہاتھ کا کاتنا واجب ہوگا غیر مرکب کے اندر یعنی وہ دروازے جو جوڑے نہیں گئے وَإِنَّمَا يَجِبُ اِذَا قَانَ خَفِیفًا لَا يَسْقُلُ عَلَى وَاحِدٍ حَمْلُهُ کہتے ہیں ہاتھ کاٹنا اس وقت واجب ہوگا اِذَا قَانَ خَفِیفًا جب یہ حلقہ ہو لَا يَسْقُلُ عَلَى الْوَاحِدِ حَمْلُهُ وَزْنی نہ ہو کسی ایک پر اس کا اٹھانا کسی ایک کے لیے اس کا اٹھانا بوجھ نہ ہو اور اگر وزنی ہے جسے کئی آدمی مل کر اٹھا سکتے ہیں پھر اس میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ اس میں لوگ رغبت نہیں کرتے جو ان میں وزنی ہوگے ان میں لوگوں کی رغبت نہیں ہوگی اس کو اٹھانا مشکل ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَجِبُ اِذَا قَانَ خَفِیفًا ہاتھ کا کاٹنا واجب ہے جس وقت وہ دروازہ حلقہ ہو لَا يَسْقُلُ عَلَى الْوَاحِدِ حَمْلُهُ وزنی نہ ہو کسی ایک پر اس کا اٹھانا لِأَنَّا سَقِيلَ مِنْهُ لَا يُرْغَبُ فِي سَرِقَتِهِ اس لئے کیونکہ ان میں سے جو وزنی ہوتا ہے لَا يُرْغَبُ فِي سَرِقَتِهِ اس کے چُرانے میں رغبت نہیں کی جاتی وَلَا قَطْعَ عَلَى خَائِنِ وَلَا خَائِنَتِن خائین بھئی خائین کہتے ہیں خیانت کرنے والا آپ نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی تھی یا کوئی کام کسی کے ذمہ لگایا اور اس میں وہ خیانت کرتا ہے تو کیا خائین کبھی ہاتھ کٹا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی خائین کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس لئے کیونکہ ہاتھ جو ہے سارق کا کٹا جاتا ہے جو چوری کرتا ہے اور یہ جو خیانت کرنے والا ہے اس کو چور نہیں کہا جاتا اس کو خائین کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اور خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورت پر ہاتھ کا کٹنا واجب نہیں حفاظت میں کمی کی وجہ سے بھئی خیانت وہی شخص کرے گا جس کے حوالے آپ نے مال کیا ہے تو جب مال اس کے حوالے کیا ہے تو وہاں حفاظت نہ رہی بھئی حفاظت ناقص ہو گئی تو لہذا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا یہ معنی ہے حفاظت میں کمی کی وجہ سے اور اسی طرح منتحب اور مختلص جو ہیں ان کے بھی ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے منتحب بھئی منتحب کہتے ہیں لٹیرا بھئی جسے ہم اردو میں عام ڈاکو جو ہے جو آتا ہے اسلحے کے زور پر زبردستی مال چھین کر لے جاتا ہے اس کو لٹیرا کہتے ہیں عربی میں اس کو منتحب کہتے ہیں اور اسی طرح مختلص بھئی مختلص کہتے ہیں اچکا اچکا وہ ہے جو اچانک چیز اٹھا کر مکل جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا مثلا آپ بازار میں ہیں اور آپ نے سائیکل کھڑی کی اور آپ کی توجہ دوسری طرف ہوئی پھر آپ نے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی دور سائیکل کو بھگا کر لے جا رہا ہے تو دیکھو یہ اچانک کوئی چیز ایک دم اٹھا کر بھاگ جانا اس کو کہتے ہیں اچکا تو کیا لٹیرے اور اچکے کا ہاتھ کٹا جائے گا کہتے ہیں نہیں ان کو عربی میں سارق نہیں کہتے ان کے لئے الگ نام ہیں ان کو منتحب اور مختلص کہتے ہیں معلوم ہوا ان کا فعل چوری نہیں ہے جب چوری نہیں ہے تو اس میں ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں ولا منتحبین ولا مختلصین اور نہ ہی لٹیرے کا ہاتھ کٹا جائے گا اور نہ ہی اچکے کا لئنہو یجاہرو بفعلی ہی اس لئے کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ کھلے طور پر اپنا فعل کرتا ہے چوری کے اندر تو پوشیدہ ہونا ضروری ہے لیکن یہ دونوں اچکا اور لٹیرہ تو کھلے بندوں اپنا فعل اپنا جرم کرتے ہیں بھئی کیونکہ تین لئنہو یجاہرو بفعلی ہی اس لئے کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے اپنے فعل کو جہرن کرتا ہے یعنی کھلے طور پر اور کیسے ان کا ہاتھ کٹا جا سکتا ہے اور تحقیق حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مختلص یعنی اچکا اور منتہب یعنی لٹیرہ اور خائن یعنی خیانت کرنے والوں میں قطع نہیں ہے تو کہتے ہیں اور ان کا ہاتھ کیسے کٹا جا سکتا ہے اور تحقیق حضور نے فرمایا ہے کہ اچکے اور لٹیرے اور خیانت کرنے والے میں قطع نہیں ہوگا یعنی ان میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا نباش کہتے ہیں کفن چور کو جو قبر میں سے میت کا کفن چورا کر لے جاتا ہے بھئی یہ جو کپڑا ہے قدیم زمانے میں کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا اور بڑی مشکل سے کسی کو کپڑا ملتا تھا بھئی آج کل تو اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہو گئیں ہر آدمی کے پاس کئی کئی جوڑے کپڑے ہوتے ہیں لیکن قدیم زمانے میں نیا جوڑا تو سالہ سال میں ہی کسی کو نصیب ہوتا تھا بھئی تو کپڑا قیمتی ہوتا تھا تو بعض لوگ جو ہیں قبریں کھود کر میت کا کفن چوری کیا کرتے تھے تو کیا اس کا ہاتھ کاتا جائے گا یا نہیں کہتے ہیں نہیں کفن چور کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اس لئے کیونکہ کفن چور کو سارق نہیں کہتے بلکہ اس کو نباش کہتے ہیں اور ہاتھ کا کاتنا یہ تو سارق کی سزا ہے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَسْسَارِقُ وَسْسَارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا تو یہاں سارق کی سزا ہاتھ کاتنا ذکر ہوئی ہے نباش کی سزا ذکر نہیں ہے یہاں تو کہتے ہیں وَلَا قَطْعَ عَلَ النَّبَّاشِ اور نباش پر بھی قطع نہیں ہے وَهَادَ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ أَبُو يُوسفَ وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور امام ابو يوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں عَلَيْهِ الْقَطْعُ اس پر بھی قطع ہے اس کا بھی نباش کا بھی ہاتھ کاتا جائے گا لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامِ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے کیا آپ نے فرمایا مَنْ نَبَشَ قَطَعَنَاهُ جس نے کفن چوری کیا قَطَعَنَاهُ تو ہم اس کا ہاتھ کاتیں گے تو یہ نقلی دلیل ذکر کر دی امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ نے اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ مُحْرَزٌ بِحِرْزِ مِسْلِهِ وَلِئَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ اور اس لیے کیونکہ ایسا مال متقوِّم ہے مُحْرَزٌ جس کو محفوظ کیا گیا ہے بِحِرْزِ مِسْلِهِ اس کے مثل کے حرز کے ساتھ بھئی دیکھئے ہر چیز کا حرز الگ قسم کا ہوتا ہے مثلاً سونا چاندی ہے اس کو صندوق میں رکھا جاتا ہے یہ صندوق ان کے لیے حفاظت کی جگہ ہے اور اگر آپ کے جانور ہیں بھوڑے یا خچر وغیرہ ہیں تو ان کو استبل میں رکھا جاتا ہے وہ ان کی حفاظت کی جگہ ہے اسی طرح اگر آپ کا اور سامان ہے تو آپ اس کو گھر کے اندر رکھتے ہیں یہ دکان کے اندر رکھتے ہیں تو ہر چیز کے حرز جو ہے اسی کے مثل ہوتا ہے مختلف چیزوں کا حرز مختلف ہوتا ہے تو یہاں پر بھی جو اس نے کفن چوری کیا ہے یہ حرز سے چوری کیا ہے یعنی محفوظ جگہ سے تو سوال پیدا ہوتا ہے محفوظ جگہ کیسے ہے میں یہ تو مردہ ہے وہ تو حفاظت نہیں کر سکتی کہتے ہیں ہر چیز کی حفاظت اس کے مثل کے ساتھ ہوتی ہے تو یہاں پر بھی قبر کے اندر جو ہے اس کو محفوظ سمجھا جاتا ہے تو قبر اس کی حفاظت کی جگہ ہے قبر اس کے حفاظت کی جگہ ہے تو جہازہ یہ چوری ہوئی حرز سے یعنی محفوظ جگہ سے لہذا اس میں کفن چور کا ہاتھ کاتا جائے گا تو کہتے ہیں ولی اور اس لئے کیونکہ یہ ایسا مال متقاوم ہے محرز ان کے جس کی حفاظت کی گئی ہے بحرز مثل ہی اس کے مثل کے حرز کے ساتھ اس جیسی چیزوں کا جو حرز ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بحرز مثل ہی یہ آپس میں مزا مزا فلے ہیں آگے دیکھئے فَيُقْتَعُ فِيهِ تو اس میں ہاتھ کاتا جائے گا وَلَّهُمَا اور طَرَفَيْن رَحْمَمَ اللَّهُمَا کی دلیل جو ہے قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَحُضُورَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور مختفی جو ہے وَالنباش ہی ہے اہلِ مدینہ کی لغت میں مدینہ والوں کے عرف میں نباش کو کفنچور کو مختفی کہا جاتا تھا تو حضور فرما رہے ہیں مختفی پر قطع نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں لَا قَطْعَ عَلَى الْمُختَفِي مختفی پر قطع نہیں ہے وَهُوَ النَّبَّاشُ اور مختفی نباش ہی ہے بِاللُغَتِ اَهْلِ الْمَدِينَةِ اہلِ مدینہ والوں کی زبان میں وَلِأَنَّ شُبْحَتَ تَمَكَّنَتْ فِي الْمِلْكِ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں طرف ہیں کہ کفن کی چوری میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہاں ملکیت میں شبہ آ گیا یہاں ملکیت میں شبہ آ گیا میت تو مردہ ہے وہ بھی حقیقتاً کفن کی مالک نہیں اور وارث بھی کفن کا مالک نہیں ہے کیونکہ یہ کفن تو وہ وراست پر مقدم ہے سب سے پہلے میت کو کفن دفن دیا جاتا ہے پھر قرضیں ادا کیے جاتے ہیں پھر کوئی اگر وسیعت کی ہے تو وہ مال کے تیسرے حصے میں نافذ کی جاتی ہے اور آخر میں مال وارثوں کو دیا جاتا ہے تو معلوم ہوا وراست سے مقدم ہے میت کا کفن دفن معلوم ہوا اس کفن کے مالک وارث نہیں اور میت خود بھی مالک نہیں جب ملکیت میں ہی شبہ آ گیا تو پھر اب حد واجب نہیں ہو سکتی بھئی تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ شُبْحَ تَتَمَقْقَنَتْ فِلْمَئِكِ اور اس لیے کیونکہ شبہ جو ہے اس نے قرار پکڑ لیا اس گفن کی ملکیت میں لِئَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمَيِّتِ حَقِيقَةً اس لیے کیونکہ میت کی بھی کوئی ملکیت نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے وَلَا لِلْوَارِسِ اور وَارِس کی بھی ملکیت نہیں ہے لِتَقَدْمِ حَاجَةِ الْمَيْتِ میت کی حاجت کے مقدم ہونے کی وجہ سے وَقَدْ تَمَقْقَنَ الْخَلَلُ فِي الْمَقْصُودِ اب تیسری دلیل ذکر کر رہے ہیں تیسری دلیل ایک دلیل تو حدیث ذکر کر دی لا قطعال المختفی اور پھر دوسری عقلی دلیل ذکر کر دی تو اب یہ تیسری دلیل آگئے یہ بھی عقلی دلیل ہے کہتے ہیں وَقَدْ تَمَقْقَنَ الْخَلَلُ فِي الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْإِنزِجَارُ کہتے ہیں بھائی دیکھئے یہاں پر یہ جو شریعت سزائے مقرر کرتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ اس جرم سے باز آ جائیں جرم ایسا ہو کہ جو کسرت سے ہونے والا ہو وہاں پر شریعت سزائے دیتی ہے تاکہ لوگ اس جرم کے کرنے سے باز آ جائیں اور ایک جرم جو نہایت کم ہوتا ہے نادر ہے اور نادر کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ لوگ خود ہی یہ جرم نہیں کرتے طبیعت ہی پسند نہیں کرتی کہ میت کا کفن اتار کر لے جایا جائے تو جب یہ جرم ہی نادر ہے تو اس کے اندر زاجر کو یعنی سازا کو نافذ کرنے کی حکمت باقی نہ رہی بھئی لوگوں کی طبیعت ہی اس جرم پر آمادہ نہیں ہوتی بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ تَمَكَّنَ الْخَلَلُ فِي الْمَقْصُودِي اور نیز یہاں پر اس حد کے مقصد کے اندر بھی خلل آ گیا وَهُوَ الْإِنزِجَارُ اور مقصد کیا تھا انزجار باز آ جانا رک جانا تاکہ لوگ اس جرم سے باز آ جائیں اور رک جائیں تو کہتے ہیں مقصد میں ہی خلل آ گیا اور وہ مقصد جو ہے انزجار ہے یعنی باز آ جانا اور رک جانا ہے لِأَنَّ الْجِنَایَتَ فِي نَفْسِحَا نَادِرَةُ الْوُجُودِي اس لئے کیونکہ یہ کفن چوری کا جو جرم ہے فِي نَفْسِحَا اپنی ذات کے اعتبار سے نَادِرَةُ الْوُجُودِي یہ نادر الوجود ہے بہت کم ہوتا ہے طبیعت ہی اس کے کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی وَمَا رَوَاهُ غَيْرُ مَرْفُوعِنِ یہاں سے اب جواب دے رہے ہیں امام شافی رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ نے حدیث ذکر کی تھی مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ جس نے کفن چوری کیا ہم اس کا ہاتھ کاتیں گے تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَمَا رَوَاهُ غَيْرُ مَرْفُوعِنِ اور وہ حدیث جس کو امام ابو یوسف رحم اللہ نے روایت کیا غیر مرفوع وہ غیر مرفوع ہے غیر مرفوع ہے یاد رکھو حدیث جو ہے حضور علیہ السلام کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں صحابی کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں تابعی کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں لیکن پھر فرق کیا جاتا ہے حضور علیہ السلام کا قول ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع صحابی کا قول ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث موقوف اور اگر تابعی کا قول ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث مقتوع حدیث مرفوع حضور علیہ السلام کا قول حدیث موقوف صحابی کا قول اور حدیث مقتوع تابعی کا قول تو جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَمَا رَوَاهُ غَيْرُ مَرْفُوعِن اور وہ حدیث جس کو امام ابو یوسف رحملہ نے روایت کیا غَيْرُ مَرْفُوعِن وہ غیر مرفوع ہے یعنی وہ مرفوع حدیث نہیں ہے وہ صحابی کا قول ہے اَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَتِي یا وہ سیاست پر محمول ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ملکی نظام چلانے کی جو حکمت عملی ہے اس کو سیاست کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ جو حدیث کے اندر حضور نے فرمایا مَن نَبَشَ قَطَعْنَاهُ کہ جس نے کفن چوری کے ہم اسے کا ہاتھ کاتیں گے یہ حدیث سیاست پر محمول ہے تو یہ سیاستاں فرمایا حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں جو کفن چوری کو عادت بنا لیتے ہیں تو سیاستاں ان کا ہاتھ کاتا جائے گا تاکہ وہ جرم سے باز آ جائیں تو کہتے ہیں اَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَتِي یہ حدیث محمول ہے سیاست پر وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي بَيْتٍ مُقْفَلٍ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الصَّحِحِ لِمَا قُلْنَا بھئے اگر قبر کسی بند کمرے میں ہوئی اب تو کفن محفوظ ہے تو کیا اس قبر سے اگر کوئی کفن چوری کر لے اس کا ہاتھ کاتا جائے گا یا نہیں کہتے ہیں اس کے اندر بھی وہی اختلاف ہے اور وجہ وہی ہے کہ حیرز نہیں ہے حفاظت نہیں ہے کیونکہ میت خود تو حفاظت نہیں کر سکتی اپنی کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي بَيْتٍ مُقْفَلٍ یاد رکھو قفل قفل کہتے ہیں طالے کو طالہ تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي بَيْتٍ مُقْفَلٍ اور اگر قبر کسی ایسے کمرے میں ہوئی جو مقفل تھا یعنی جس کو طالہ لگایا گیا تھا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ تو یہ بھی اسی اختلاف پر ہے فِي صحیح صحیح قول کے مطابق لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہا بھئی یعنی وہ جو ہم نے حدیث ذکر کر دی حدیث ذکر کر دی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا قَطْعَ عَلَى الْمُقْتَفِي اور نیز ہم نے کیا کہا کہ مالک کے بارے میں بھی شبہ آ گیا کہ اس کا فن کا مالک کون ہے بھئی اور نیز اس وجہ سے کہ یہاں پر وہ جو سزا نافذ کرنے کا جو مقصود ہے اس مقصود کے اندر بھی خلل آ رہا ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَإِنْكَانَ الْقَبْرُ فِي بَيْتِ مُقْفَلِ اور اگر قبر جو ہے کسی بند کمرے میں ہوئی فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ تو یہ بھی اسی اختلاف پر ہے فِي الصحیح صحیح قول کے مطابق لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہی تابوت بھئی وہ جو لکڑی کا صندوق ہوتا ہے جس میں میت کو رکھتے ہیں تو اگر ایک قافلہ چل رہا ہے اور اس کے اندر ایک تابوت ہے اس کے اندر میت ہے وہ قافلہ تابوت کو لے جا رہا ہے کسی جگہ دفن کرنے کے لئے تو اب اس تابوت میں سے اگر کوئی کفن چوری کر لے تو اب تو حفاظت موجود ہے قافلے والے بھی موجود ہیں تو کیا اب اس کفن چور کا ہاتھ کاتا جائے گا کہتے ہیں اس کے اندر بھی وہی اختلاف ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا سَرَقَ مِن تَابوتٍ فِي الْقَافِلَتِ اور اسی طرح قافلے میں کسی تابوت سے اگر کسی نے کفن چوری کیا وَفِيهِ الْمَيْتُ اس حال میں کہ اس تابوت کے اندر میت بھی ہے تو پھر اس میں بھی اختلاف ہے لِمَا بَيَّنَّا اسی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا بھئی بات سمجھ میں آگئی وَلَا يُقْتَعُ السَّارِقُ مِن بَيْتِ الْمَالِ بھئی ایک چور جو ہے بیت المال سے چوری کر لیتا ہے تو کیا ہاتھ کٹا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی اس مال کے اندر تمام مسلمانوں کا حصہ تھا اور یہ بھی ان مسلمانوں میں سے ایک فرد ہے تو اس کا بھی حصہ تھا تو لہذا شبہ آگیا اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُقْتَعُ السَّارِقُ مِن بَيْتِ الْمَالِ اور بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِأَنَّهُ مَالُ الْعَامَّتِ اس لئے کیونکہ وہ عام لوگوں کا مال ہے وَهُوَ مِنْهُمْ اور یہ چور بھی عام لوگوں میں سے ہے وَلَا مِن مَالٍ لِسَّارِقِ فِيهِ شِرْكَتٌ اور نہ ہی ایسے مال سے چوری کرنے میں ہاتھ کٹا جائے گا کہ جس میں چور کی شرکت ہو جس میں چور کے شرکت ہو مثلا کئی افراد نے پیسے ملائے ہیں اور ان میں سے ایک کچھ اوری کر لیتا ہے تو اس کا اپنا بھی مال تھا اس کے اندر لہذا اس میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَلَا مِن مَالٍ لِسَّارِقِ فِيهِ شِرْكَتٌ اور ہاتھ نہیں کٹا جائے گا ایسے مال میں لِسَّارِقِ فِيهِ شِرْكَتٌ جس میں چور کی شرکت تھی لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہی کہ اس میں اس کی شرکت ہے تو شُبہ آگیا وَمَن لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاہِمُ اور جس شخص کے دوسرے پر درہم ہیں ایک شخص کے دوسرے کے ذمہ درہم ہیں اور یہ اس سے درہم پھر چوری کر لیتا ہے کہتے ہیں بھئی میرا حق اس کے ذمہ باقی تھا میں نے اپنا حق مصول کیا ہے تو کیا اس میں ہاتھ کٹیں گے کہتے ہیں نہیں اس میں اس کا ہاتھ نہیں کٹیں گے تو کہتے ہیں وَمَن لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاہِمُ اور جس شخص کے کسی دوسرے آدمی پر درہم ہوئے فَسَرَقَ مِنْهُمْ مِسْلَحَا تو اس شخص نے چوری کر لیے اسی کے مثل اسی کے برابر درہم اس سے لم یکتا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِأَنَّهُ سْتِفَعُنْ لِحَقِّهِ اس لیے کیونکہ یہ اپنے حق کو وصول کرنا ہے وَالْحَالُ وَالْمُعَجَّلُ فِيهِ سَوَعُنْ اسْتِحْسَانًا اور حال اور معجل اس میں برابر ہیں ایک ہے قرض حالی دین حالی جو فی الحال ادا کرنا ہے اور ایک ہوتا ہے معجل جس میں مدد مقرر کی جاتی ہے کہ مثل میں چھ مہینے بعد پیسے ادا کروں گا تو چاہے دین حالی ہو چاہے دین معجل ہو دونوں کے اندر یہی حکم ہے اگرچہ قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ دین معجل میں چور کا ہاتھ کٹا جائے بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو گاڑی بیش دی اب اس نے مثلا اس کے ایک ہزار درہم ادا کرنے ہیں اور مدد تیہ ہوئی تھی کہ چھ مہینے بعد ادا کرے گا تو اس نے اس کے مال میں سے ایک ہزار درہم چوری کر لیے کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا بھئی آپ نے ہی تو اس کو مدد دی تھی چھ مہینے کی آپ نے ہی اس کو مدد دی تھی چھ مہینے کی تو لہذا قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس چور کا ہاتھ کٹا جائے بھئی کیونکہ اس نے خود مدد دی ہوئی تھی اس کو لہذا اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ اس کے مال میں سے ایک ہزار درہم لے لے لیکن استحسانا جو ہے اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بھئی وجہ یہ کہ یہ جو مدد مقرر کی ہے یہ صرف مطالبے کے لیے ہے یعنی مدد سے پہلے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا باقی اس کا حق تو فی الحال بھی اس کے ذمہ موجود ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور اس ہاتھ کے نہ کٹنے میں دین حال اور معجل دونوں برابر ہیں چاہے وہ درہم کیا ہوں فی الحال ادائیگی والے ہوں چاہے معجل ہوں یہ دونوں برابر ہیں استحسانا اور یہ حکام استحسانا ہے بھئی استحسانا یہ حکم کیوں ہے کہتے ہیں لئن اس سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا باقی حق حق تو اس کا فی الحال بھی دوسرے آدمی پر ہے لہذا اس وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں لئن نتاجیل لتأخری المطالبتی اس لئے کیونکہ مدد کا مقرر کرنا یہ مطالبے کے مؤخر ہونے کے لئے ہے وَقَدَا اِذَا سَرَقَ زِعَادَةً عَلَى حَقِّهِ اور اسی طرح ہے یعنی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جب چوری کیا اپنے حق سے زائد جب چوری کیا اپنے حق سے زائد مال مثلا دوسرے نے اس کے بیس درہم دینے تھے اور اس نے پچاس درہم چوری کر لیے پھر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہ جو پچاس درہم اس نے اٹھائے ہیں ان کے اندر اس کا بھی حصہ ہے چور کی بھی شرکت ہے اس کا حق ہے تو لہذا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جو کہتے ہیں وَقَدَا اور اسی طرح ہے مسئلہ انہی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اذا سرقا زیادتاً على حق ہی جب اس نے اپنے حق برزائی چوری کر لیا لئنہو بمقدار حق ہی اس لئے کیونکہ یہ اپنے حق کی مقدار کے بقدر جو ہے یسیر شریکن فیہ اس میں شریک ہو گیا ہے یہ اپنے حق کی مقدار اس کے اندر شریک ہے بھئی وَإِن سَرَقَ مِنْهُ عُرُوزًا قُتِعَا صورت یہ بھئی ایک شخص کے درہم دوسرے کے ذمہ میں ہیں انہوں نے آپ کو بتلا دیا اگر اس صاحبِ حق نے اس کے درہم ہی چورا لئے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ اس کا حق بھی کیا تھا درہم اس نے وصول بھی کیا کرنے تھے درہم اور اس نے چوری بھی کیا کیے ہیں درہم تو جو اس کا حق تھا اسی کی جنس کی چوری کی ہے اس نے لیکن اگر اس نے دوسری چیز چوری کر لی مسئلہ اس نے درہم دینے تھے اس نے اس کا سامان چوری کر لیا تو کیا اب ہاتھ کٹیں گے یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ ظاہر ہے روایت یہ ہے کہ اس آدمی کا ہاتھ کٹا جائے گا اس لئے کیونکہ اس نے دوسرے کا سامان چوری کیا ہے اور سامان کے ذریعے تو اس کا حق وصول نہیں ہو سکتا اس کا حق تو درہم ہے تو سامان کو بیچنا پڑے گا اور مالک کی اجازت کے بغیر تو اس کے لئے بیچنا جائز نہیں ہے تو معلوم ہوا اس نے جو چیز چوری کی ہے اس میں اس کا حق نہیں تھا جب اس کا حق نہیں تھا تو اب ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَإِن سَرَقَ مِنْهُ عُرُوزًا اور اگر اس نے اسے سامان چوری کیا یعنی درہم اور دینار کے علاوہ قُتِعَا تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَایَتُ الْاِسْتِفَائِ مِنْهُ اس لئے کیونکہ اس آدمی کو اس سامان سے اپنا حق وصول کرنے کی ولایت نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس کو باہمی رضا مندی سے بیچے مالک کی رضا مندی سے اس سامان کو بیچے پھر ہی یہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے ویسے اپنا حق وصول نہیں کر سکتا وَعَنْ أَبْ يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهُ اور امام ابو يوسف رحملہ سے روایت ہے کہ انہو لا یقتعو کہ اس صورت میں بھی اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُزَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَائِ اس لیے کیونکہ اس کے لیے جائز ہے کہ یہ دوسرے کا سامان لے لے عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَائِ بعض علماء کے نزدیک بعض وہ کہاں فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے کا سامان بھی لے سکتا ہے کیوں؟ تَزَاءً مِّنْ حَقِّهِ اپنے حق کی ادائیگی کے لیے اور رَحْنًا مِّنْ حَقِّهِ یا اپنے حق کے لیے رَحْن رکھنے کے لیے دوسرے کا سامان چوری کر لے کس لیے؟ اپنا حق وصول کرنے کے لیے اپنا حق وصول کرنے کے لیے یا بطور رہن کے اپنے پاس رکھ لے کہ مجھے میرا حق دو گے تو میں تمہیں یہ چیز واپس دوں گا تو بعض علماء کے نزدیک یہ جائز ہے جب بعض علماء کے نزدیک یہ جائز ہے تو اب شبہ آگیا اب شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جائے گی تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہو لا یقتعو کہ سامان چورانے کی صورت میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لئنن لہو ان یأخدہو عند بعض العلماء اس لیے کیونکہ اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ سامان کو لے لے بعض علماء کے نزدیک قضاء من حق ہی اپنے حق کی ادائیگی کے لیے اور رہنم من حق ہی یہ اپنے حق میں بطور رہن کے بات سمجھ میں آگئے اور یاد رکھو آج کل فتوہ اسی پر ہے علماء فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کسی کے ذمہ حق ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا ٹالمٹول کر رہا ہے تو صاحب حق اس دوسرے آدمی کی جو بھی چیز اس کے ہاتھ لگے اس کو لے جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے اپنا حق وصول کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ قدیم زمانے میں تو لوگ دیون وغیرہ ادا کر دیتے تھے آج کل لوگ دیون ادا ہی نہیں کرتے تو مجبوری کی وجہ سے اب فتوہ اسی پر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا دین ادا نہیں کر رہا تو یہ اس کی کوئی بھی چیز اٹھا سکتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنا دین وصول کر لے لیکن یہ یاد رکھنا کوئی اور چیز لے کر گیا ہے تو صرف اپنے حق کے بقدر اس میں سے روک لے اور باقی جو زائد ہے وہ واپس کرنا پڑے گا باقی مال جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا اگر وہ واپس نہیں کرے گا تو پھر یقینا یہ عند اللہ مجرم ہے بھئی آخرت میں اس کا معاخضہ ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے قل نہ ہم کہتے ہیں بھئی اوپر متن میں آیا کہ سامان چوری کیا تو ہاتھ کاتا جائے گا امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کاتا جائے گا تو اب جواب دے رہے ہیں قل نہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا قول ہے کہ جس کا استناد کسی ظاہری دلیل کی طرف نہیں ہے یعنی اس کا اعتماد کسی دلیل پر نہیں ہے یہ جو بعض علماء نے کہا کہ دوسرا اس کے سامان کو اٹھا سکتا ہے تو اس کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہے یہ معنی ہے قل نہ ہم کہتے ہیں کہ فقہہ کا یہ جو قول ہے اس کی بنیاد کسی ظاہری دلیل پر نہیں ہے فقہہ کا یہ قول جو ہے اس کی بنیاد کسی ظاہری دلیل پر نہیں ہے فلا یعتبر بدون اتصال دعوی بھی لہذا فقہہ کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ دعوی نہیں ملے گا یاد رکھو آگے چل کر صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اگر ایک چور چوری کے اندر پکڑا گیا اور قاضی نے اس کا ہاتھ کاتنے کا حکم دے دیا لیکن ابھی چور کا ہاتھ نہیں کاتا گیا تھا کہ چور نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو مال میں نے چوری کیا ہے یہ تو میرا اپنا مال ہے یاد رکھو چور کے یہ کہتے ہی حد ساقت ہو جائے گی چور نے جیسے ہی دعویٰ کیا کہ یہ جو مال میں نے چورایا تھا یہ تو میرا اپنا مال ہے چور کے یہ کہتے ہی اب حد ساقت ہو گئی اب چور کا ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا وجہ یہ کہ شبہ آ گیا وجہ یہ کہ شوبہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ چور سچ بول رہا ہو واقعی یہ اسی کا مال ہو بھئی اور آپ جانتے ہیں شوبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ ظاہرِ روایت کے مطابق اگر ایک شخص کے ذمہ دوسرے کے درہم ہیں اور یہ اس کا سامان چوری کر کے لے جاتا ہے تو اس چور کا ہاتھ کٹا جائے گا البتہ بعض وہ کہاں فرماتے ہیں کہ نہیں یہ اپنا حق کا وصول کرنے کے لیے دوسرے کی کوئی بھی چیز لے جا سکتا ہے تو جواب دیا کہ نہیں فقہہ کے اس قول کی طرف نظر نہیں کی جائے گی کیونکہ ان کے اس قول کے بنیاد کسی ظاہری دلیل پر نہیں ہے لہذا فقہہ کا یہ قول جو ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ اس کے ساتھ دعویٰ مل جائے یعنی چور دعویٰ کر دے یہ جو مال میں لے کر گیا یہ جو مال میں نے چوری کیا یہ تو میرا اپنا مال ہے اب جب چور کا دعویٰ ساتھ مل گیا تو اب اس صورت میں حد کیا ہو جائے گی ساقیت ہو جائے گی تو یہ معنی ہے فلا یعتبرو بدون اتصال دعویٰ بھی لہذا فقہہ کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ دعویٰ نہیں ملے گا حتی لوید دعا دالک دریعا عنہ الحد یہاں تک کہ اگر چور نے اس کا دعویٰ کر دیا کہ میرا سامان ہے دریعا عنہ الحد تو حد اس سے ساقیت ہو جائے گی لئنہو ظنن فی موزع الخلافی اس لئے کیونکہ یہ گمان ہے اختلاف کے مقام میں تو یہ شبہ پیدا کرتا ہے بھئی دیکھئے آپ نے پڑا تھا کہ شبہ کی وجہ سے حد ساقیت ہو جاتی ہے اور یہ شبہ دو قسم پر ہے ایک شبہ فی الفعل کہلاتا ہے اور ایک شبہ فی المحل کہلاتا ہے شبہ فی الفعل وہ ہے جو آدمی کے اپنے گمان کی وجہ سے پیدا ہو وہاں اور کوئی دلیل نہیں مثلا بیٹے نے اپنے باپ کی باندی سے صحبت کر لی اور بیٹے سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے باپ کی باندی سے کیوں صحبت کی اس نے کہا بھئی میں تو باپ کی تمام چیزیں استعمال کرتا ہوں تو میرا تو خیال تھا باپ کی باندی میرے لئے حلال ہے تو لہذا یاد رکھو اس صورت میں بیٹے پر حد واجب نہیں ہوگی کیونکہ بیٹے کے اپنے گمان میں یہ باندی اس کے لئے حلال تھی اور نیس یہ محل بھی تھا گمان کا یعنی باپ بیٹے کے مال میں بے تکلفی ہوتی ہے ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں بیٹے کو حقیقتا شبہ پڑ سکتا تھا بھئی جبکہ دوسرا جو شبہ ہوتا ہے وہ شبہ فی المحل کہلاتا ہے اور شبہ فی المحل وہ ہے جو کسی شرعی دلیل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو صحبہ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ایک شخص نے دوسرے کے درہم دینے ہیں اور یہ اس کا کوئی سامان چوری کر کے لے گیا اور پھر کہتا ہے یہ جو مال میں نے چوری کی تو میرا اپنا مال تھا کیونکہ اس آدمی کے مال میں میرا بھی حق بنتا تھا تو یہ میرا اپنا ہی مال ہے یہ جو چیز میں اٹھا کر لیا ہوں تو اس صورت کے اندر یہ شبہ فی الفعل ہے یہ کیا ہے شبہ فی الفعل ہے یعنی اس آدمی کے گمان میں یہ مال اس کے لیے لینا جائز ہے کیونکہ اس کا اپنا حق بنتا ہے اس کے اندر تو لہذا یہ شبہ جو آیا یہ اس آدمی کے اپنے فعل اور اپنے گمان کی وجہ سے آیا ہے یہاں اور کوئی دلیل موجود نہیں اور نیز یہ شبہ کا محل بھی ہے اس لیے کیونکہ بعض فقہہ بھی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ جو صاحب حق ہے کہ یہ دوسرے آدمی کی کوئی بھی چیز اٹھا کر اپنا حق وصول کر سکتا ہے تو لہذا یہ شبہ کا محل بھی ہے تو یہ شبہ معتبر ہے تو یہ شبہ معتبر ہے اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے بھئی تو یہ معنی ہے لہذا اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے بغیر اس کے ساتھ دعوے کے ملے ہوئے یہاں تک کہ اگر چور نے اس کا دعوے کر دیا کہ یہ میرا مال تھا تو حد اس سے ساقت ہو جائے گی اس لیے کیونکہ یہ اختلاف کے مقام میں ظن ہے وَلَوْ كَانَ حَقُّهُ دَرَاہِمَةٌ فَسَّرَقَ مِنْحُ دَنَانِیْرَةٌ صورت یہ ایک آدمی نے دوسرے کے درحم دینے ہیں اور اس نے اس کے دینار چوری کر لیے تو کیا ہاتھ کاتیں گے تو بعض فقہہ فرماتے ہیں ہاں اس کا ہاتھ کاتا جائے گا اس لیے کیونکہ اس کا حق درحم تھے دینار نہیں تھے جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں نہیں اس کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اس لئے کیونکہ درہم اور دینار دونوں سمن کی قبیل سے ہیں دونوں نقدیاں ہیں اور نقدیاں کو ایک ہی جنس شمار کیا جاتا ہے تو یوں سمجھیں گے گویا اس نے اپنے حق ہی کی جنس چوری کی ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اگر اس آدمی کا حق جو ہے وہ درہم تھے تو اس نے اسے دینار چوری کر لیے کہا گیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاتا جائے گا لئنہو لیس لہو حق الاخذی اس لئے کیونکہ اس کو لینے کا حق نہیں تھا وقیل لا یقتعو اور کہا گیا ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا لئنن نقود جنس واحدن اس لئے کیونکہ نقدیاں جو ہیں وہ ایک ہی جنس ہیں ان کو ایک ہی جنس شمار کیا جاتا ہے اور یاد رکھو علماء فقہہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے یہ صورت میں بھی ہاتھ نہیں کاتا جائے گا کیونکہ نقدیاں ایک ہی جنس شمار ہوتی ہیں بھئی آگے دیکھئے بھئی یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے توجہ سے سنیے صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے کی چوری کی اور یہ چور پکڑا گیا اور گواہ بھی پیش ہو گئے اور چور کا ہاتھ کٹ دیا گیا اور وہ سامان واپس مالک کو دے دیا گیا پھر اس کے بعد چور دوبارہ گیا اور اس ہاتھ کٹ چکا ہے اس کے بعد پھر چور گیا اور اس نے بے عینی ہی اسی چیز کو دوبارہ چوری کر لیا تو کیا اب اس کا دوبارہ ہاتھ کٹا جائے گا یا نہیں کیونکہ اس نے چوری کی ہے کہتے ہیں نہیں اب اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جب اس نے وہی چیز دوبارہ چوری کی ہے بھئی تو یہاں پر اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی اور جس نے کوئی چیز چوری کی عین بھئی کوئی چیز یعنی کوئی معین چیز عین کو بھی عین اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تعین سے معین ہو جاتی ہے تو درہم دینار یہ جو سمن ہیں یہ تو تعین سے متعین نہیں ہوتے اور چیزیں تعین سے متعین ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں اور جس شخص نے کوئی چیز چوری کی فَقُتِعَ فِيهَا تو اس کے اندر اس کا ہاتھ کٹ دیا گیا فَرَدَّهَا تو پھر اس نے وہ چیز واپس لوٹا دی وہ چیز اس چور کے پاس موجود تھی تو وہ واپس لوٹا دی سُمَّعَادَ پھر وہ چور دوبارہ لوٹا فَسَّارَقَحَا اس نے پھر اس چیز کو چوری کر لیا وَحِيَ بِحَالِحَا اس حال میں کہ وہ چیز اپنی اسی حالت پر ہے تو لم یقتع پھر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بھئی اگر اس چیز کی حالت بدل گئی مثلا پہلے وہ دھاگا تھا اب اس کو آدمی نے بون کر اسے کپڑا بنا لیا تو اب جو ہے جنس بدل چکی ہے تو اب اس کو چوری کرے گا تو پھر دوبارہ اب اس کا پاؤں کٹا جائے گا بھئی لیکن اگر وہ چیز اپنی حالت پر ہی ہے تو پھر دوبارہ قطع نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں سُمَّعَادَ پھر وہ چور لوٹا فَسَّارَقَحَا اس نے اس کو پھر چوری کر لیا وَهِيَ بِحَالِهَا اس حال میں کہ وہ چیز اپنی اسی حالت پر ہے لَمْ يُقْطَع تو اب دوبارہ قطع نہیں ہوگا وَالْقِيَاسُ اور قیاس کو یہ تقاضہ کرتا ہے اَنْ يُقْطَع کہ اب بھی قطع کیا جائے یعنی اب اس کے پاؤں کو کٹا جائے وَهُوَ رِوَایَتٌ عَنْ عَنْ عَبِي يُوسف رحم اللہ اور یہی ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحم اللہ سے کہ اب بھی قطع ہوگا پاؤں کٹا جائے گا وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِيِّ رحم اللہ اور یہی قول ہے امام شافی رحم اللہ کا بھی لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام حضور علیہ السلام کے قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا فَإِنْ عَادَ فَقْتَعُوهُ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنْ عَادَ اگر وہ چور پھر لوٹا فَقْتَعُوهُ تو پھر اس قطع کرو لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے فَإِنْ عَادَ فَقْتَعُوهُ کہ اگر وہ چور پھر لوٹے تو دوبارہ کٹ دو مِنْ غَيْرِ فَسْلِن اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ وہی چیز ہو تو نہ کٹو اور کوئی اور چیز ہو تو پھر کٹ دو تو حدیث میں کوئی فرق نہیں کیا گیا حدیث میں کہا گیا کہ اگر وہ چور دوبارہ چوری کرے تو پھر کٹ دو یعنی اب اس کا پاؤں کٹ دیں گے تو یہ ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحم اللہ سے اور یہی قول ہے امام شافر رحم اللہ کا لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا فَإِنْ عَادَ فَقْتَعُوهُ کہ اگر چور پھر لوٹے یعنی دوبارہ چوری کرے فَقْتَعُوهُ تو پھر قطع کر دو من غیری فصلین بغیر کسی فرق یعنی یہ حدیث میں کوئی فرق نہیں کیا گیا وَلِئَنَّ السَّانِيَةَ مُتَقَامِلَةٌ کَلْ اُولَى اور اس لیے کیونکہ دوسری چوری بھی جو ہے متکاملت وہ بھی کامل چوری ہے کَلْ اُولَى پہلی چوری کی طرح امام ابو یوسف اور امام شافر رحم اللہ کی دلیل چل رہی ہے کہ دوسری چوری بھی پہلی چوری کی طرح کامل چوری ہے کہتے ہیں وَلِئَنَّ السَّانِيَةَ مُتَقَامِلَةٌ کَلْ اُولَى اس لیے کیونکہ دوسری چوری بھی پہلی چوری کی طرح کامل درجے کی ہے بَلْ اَقْبَحُ بلکہ دوسری چوری تو زیادہ بری ہے لِتَقَدْدُمِ زَاجِرِ سَزَا کے مقدم ہونے کی وجہ سے زاجر جو ہے یعنی ہاتھ کا کٹنا مقدم ہو چکا ہے ایک دفعہ اس کا ہاتھ کٹ چکا ہے پھر دوبارہ چوری کر رہا ہے یہ تو پہلے سے بھی بڑھ کر برا کام کیا اس نے تو یہ معنی ہے بَلْ اَقْبَحُ بلکہ یہ دوسری چوری تو اور زیادہ بری ہے لِتَقَدْدُمِ زَاجِرِ زاجر کے مقدم ہونے کی وجہ سے وَسَارَ اور یہ اسی طرح ہو گیا وہ امام یوسف رمالہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ مالک نے یہ چیز چور کو بیچ دی تھی بھئی چور لے کیا تھا نا اور پھر اس نے واپس کی ہے تو یوں سمجھو مالک نے وہ چیز چور کو بیچ دی تھی اور پھر چور نے واپس مالک کو بیچ دی تو دو دفعہ ملکیت بدل گئی اور یاد رکھو ملکیت بدل جائے تو چیز بدل جاتی ہے ملکیت بدل جائے تو چیز بدل جاتی ہے یعنی تبدل ملک کی وجہ سے تبدل عین کا حکم لگایا جاتا ہے چاہے وہی چیز ہو لیکن حکم لگا دیتے ہیں چیز بدل گئی میں نے آپ کو کتاب بیچی اور پھر آپ نے مجھے کتاب واپس بیچ دی تو تبدل ملک پایا گیا ملکیت بدل گئی تو اب یوں کہیں گے گویا یہ وہ پہلی کتاب نہیں ہے یہ اور کتاب ہے تو تبدل ملک جو ہے اس کی وجہ سے تبدل عین ہوتا ہے وہ چیز ہی بدل جاتی ہے اور دلیل اس کی حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گوشت ہدیہ کیا حضرت بریرہ یہ باندی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید کر پھر آزاد فرمایا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ صدقات وغیرہ میں چیزیں بھیجتے تو کسی نے ان کی طرف گوشت بھیجا حضرت بریرہ کی طرف تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گوشت حضور علیہ السلام کو ہدیہ کیا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اس کے بارے میں تو بتلایا گیا کہ یہ تو بریرہ کو دیا گیا تھا یہ تو صدقے کا گوشت ہے تو حضور نے جواب میں فرمایا ہوا لہا صدقتن ولنا حدیتن ہوا لہا صدقتن کہ یہ بریرہ کے لئے تو صدقہ تھا ولنا حدیتن اور ہمارے لئے حدیعہ ہے یعنی جب بریرہ کو دیا گیا یہ گوشت تو صدقے کے طور پر دیا گیا لیکن جب بریرہ مالک بن گئی تو چیز ہی بدل گئی اب جب وہ ہمیں دے رہی ہے تو اب یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ حدیعہ ہے معلوم ہوا تبدل ملک سے تبدل عین ہوتا ہے یعنی ملکیت بدل جائے تو چیز ہی بدل جاتی ہے تو دلیل چار رہی تھی امام ابو یوسف رحماللہ کی وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے مالک نے چور کو وہ چیز بیچی تھی اور پھر چور نے واپس مالک کو بیچ دی تو تبدل ملکیت پائی گئی اور وہ چیز ہی بدل گئی لہذا اب وہی چیز چور دوبارہ چوری کرے پھر قطع کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَسَّارَا اور یہ ایسے ہی ہو گیا كَمَا اِذَا بَعَهُ الْمَالِكُ مِنَ السَّارِقِ جیسے کہ اس چیز کے مالک نے اس چیز کو بیچ دیا ہو مِنَ السَّارِقِ چور کے ہاتھ سُمَّشْتَرَاهُ مِنْهُ پھر مالک نے چور سے اس چیز کو خرید لیا سُمَّقَانَتِ السَّرِقَةُ پھر اس کے بعد چوری ہوئی پھر اس کے بعد چوری ہوئی وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے كَأَنَّ الْقَطْعَ أَوْجَبَ سُقُوتَ عِسْمَتِ الْمَحَلِّ ہماری دلیل یہ ہے كَأَنَّ الْقَطْعَ کے ہاتھ کا کاٹھنا اَوْجَبَ اس نے ثابت کر دیا اَوْجَبَ بَمَنِ اَسْبَتَا کے اس نے ثابت کر دیا سقوط عصمت المحل اس محل کی عصمت کے ساقت ہونے کو محل سے مراد ہے وہ چیز جس کو چوری کیا اس چور نے وہ عین جس کو چور نے چورایا تھا وہ جو مسروق ہے چوری شدہ مال ہے وہ ہے محل بھئی وہ ہے چوری کا محل بھئی اور عصمت سے مراد ہے اس کی حفاظت یاد رکھو آگے چل کر صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی چیز چوری کر لے تو اس چور کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور اگر وہی چیز چور کے پاس موجود ہے تو وہ بھی مالک کو واپس کی جائے گی کیونکہ وہی شخص ابھی بھی اس چیز کا مالک ہے وہی شخص ابھی بھی اس چیز کا مالک ہے تو چور کے پاس اگر چوری کیا ہوا مال موجود ہے تو وہ مالک کو واپس کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اسی کا مملوک مال ہے بھئی لیکن اگر چور کے پاس وہ مال ہلاک ہو گیا یا چور نے خود اس کو ہلاک کر دیا اس کو خرچ کر دیا تو پھر اس صورت میں یہ جو ہاتھ کا کاٹنا ہے یہ کامل سزا ہے اب اس مال کا زمان چور سے نہیں لیا جائے گا مثلا ایک آدمی نے دوسرے کا ایک لاکھ روپیہ چوری کیا تھا اور پھر اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اگر چور کے پاس وہ ایک لاکھ روپیہ موجود ہے تو چور کو یہ مال واپس کرنا پڑے گا لیکن اگر چور یہ ایک لاکھ روپیہ خود خرچ کر چکا ہے یا چور کے پاس یہ مال ضائع ہو گیا کسی طرح تو یاد رکھو چاہے چور نے خود خرچ کیا ہے یا اس کے پاس ضائع ہوا ہے چور پر زمان نہیں آئے گا اس ایک لاکھ روپیہ کا یہ ہاتھ کا کاٹنا یہ سزا ہے اس کے سارے جرم کی اس نے جو چوری کی اور جو اس نے مال ضائع کیا دونوں کی ایک ہی سزا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا معلوم ہوا حاصل کلام یہ کہ جب چوری کے اندر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اس مال کے عصمت ختم ہو جاتی ہے جو چور نے چورایا تھا جب چوری کے اندر کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو وہ جو مال اس نے چورایا تھا اس کے عصمت ختم ہو جاتی ہے عصمت سے کیا مراد ہے حفاظت یعنی اب وہ مال محفوظ نہ رہا اب چور پر اس کا زمان نہیں آئے گا اگر چور اسے خرچ کر چکا ہے یا ضائع کر چکا ہے اگر تو وہ چیز موجود ہے وہ سامان موجود ہے پھر تو واپس کرنا پڑے گا لیکن اگر وہ چور کے پاس ہلاک ہو چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے تو چور پر زمان نہیں آئے گا تو حاصل کلام کیا کہ جب چوری کے اندر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو وہ جو چوری کیا ہوا مال تھا اب اس کی عصمت ساقت ہو گئی وہ مال محفوظ نہ رہا جب وہ مال محفوظ نہیں رہا تو چور پر اس کا زمان بھی نہیں آسکتا بات سمجھ میں آگئی یہ آگے چل کر صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے بھئی تو یہاں پر کہتے ہیں وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّا الْقَطْعَ اَوْ جَبَا سُقُوتَ عِصْمَةِ الْمَحَلِّ کہ ہاتھ کا جو کاٹنا ہے اَوْ جَبَا اس نے ثابت کر دیا سُقُوتَ عِصْمَةِ الْمَحَلِّ کہ اس چوری شدہ مال کی عصمت ساقت ہو گئی ہے اس چوری شدہ مال کی عصمت ساقت ہو گئی ہے چور کے حق میں وہ مال محفوظ رہا ہی نہیں جب چور کے حق میں وہ مال محفوظ ہی نہیں رہا تو اب چور دوبارہ اسی مال کو چوری کر کے لے گیا تو یہ تو مال محفوظ ہی نہیں تھا جب مال محفوظ نہیں تھا چور کے حق میں تو دوبارہ اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ ہاتھ تو اس مال کی چوری پر کٹا جاتا ہے جو مال محفوظ ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے بھئی اگر مال محفوظ نہیں تو اس کے اندر ہاتھ بھی نہیں کٹا جا سکتا بھئی تو یہ معنی ہے ولنا ہماری دلیل یہ ہے ان القطع کے ہاتھ کا کٹنا او جبا اس نے ثابت کر دیا سقوط عصمت المحل اس چوری شدہ مال عصمت کے ساقط ہونے کو کہ وہ چوری شدہ مال اب مال محفوظ نہیں رہا علا ما یعرف من بعد انشاءاللہ تعالی اس وجہ سے جس کو بعد میں انشاءاللہ تعالی جانا جائے گا اگلے باب میں صاحبِ ہدایت تفصیل بیان فرمائیں گے کہ جب مال ایک دفعہ چوری کر لیا جائے تو چور کے حق میں اس کی عصمت اور حفاظت قتم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں علا ما یعرف من بعد انشاءاللہ تعالی اس وجہ سے جس کو بعد میں انشاءاللہ تعالی جانا جائے گا وَبِرَدِّ إِلَى الْمَالِكِ اور پھر وہ چوری شدہ مال مالک کو واپس کر دینے سے دیکھو بھئی مسئلہ چل رہا ہے کہ چور نے ایک دفعہ چوری کی ہاتھ کارڈ دیا گیا اور پھر اس نے وہ مال واپس مالک کو دے دیا اور پھر دوبارہ وہ ہی مال چوری کیا ہے تو اب اگرچہ اس نے مالک کو مال واپس دے دیا ہے اور اس وہ مال دوبارہ مال محفوظ بن چکا ہے لیکن چور کے حق میں اس مال کی عصمت ساقت ہونے کا شبہ تو ابھی بھی موجود ہے توجہ ہے چور نے دوبارہ وہ ہی مال چوری کیا ہے اب اگرچہ اس مال کی حفاظت اس مال کی عصمت لوٹ آئی ہے یہ دوبارہ مال محفوظ بن گیا ہے لیکن بہرحال چور کے حق میں ایک دفعہ تو عصمت ساقت ہو چکی ہے جب ایک دفعہ عصمت ساقت ہو چکی ہے تو اس مال کے عصمت ساقت ہونے کا شبہ تو ابھی بھی موجود ہے کہ چور کے حق میں یہ اب بھی مال محفوظ نہیں شبہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے شبہ اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جائے گی کیونکہ مال محفوظ کی چوری میں ہاتھ کٹا جاتا ہے غیر محفوظ مال کی چوری میں تو ہاتھ نہیں کٹا جاتا اور چور کے حق میں یہ اب یہ مال محفوظ نہیں رہا اس مال کے عصمت اور حفاظت ساقت ہو چکی ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ بھی ردی علی المالکی اور مالک کو واپس لوٹ آنے کی وجہ سے انعادت حقیقت العصمتی اگرچہ حقیقتاً عصمت واپس لوٹ آئی ہے اگرچہ اس مال کی حفاظت دوبارہ لوٹ آئی ہے وہ دوبارہ مال محفوظ بن گیا ہے لیکن بقیت شبہت السقوطی لیکن اس عصمت کے ساقت ہونے کا شبہ تو موجود ہے اس چور کے حق میں اس چوری شدہ مال کی عصمت کے ساقت ہونے کا شبہ تو موجود ہے نظرن الاتحاد الملکی والمحلی وقیام الموجبی وہو القطع فی نظرن اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے الاتحاد الملکی اتحاد کا معنی ہے ایک ہونا نظرن الاتحاد الملکی اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ ملکیت ایک ہی ہے والمحلی اور محل بھی ایک ہی ہے وقیام الموجبی اور نیز اس چوری کا حکم بھی موجود ہے بھئی دیکھئے چور نے ایک دفعہ یہ چیز چوری کر لی تھی اور پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا پھر وہی چیز واپس اس نے کر دی اب مالک بھی وہی ہے مالک بھی نہیں بدلا چیز بھی وہی ہے چیز کی حالت بھی نہیں بدلی پہلے بھی دھاگہ تھا اب بھی کیا ہے دھاگہ ہے مثلا اور نیز اس چوری کی وجہ سے چوری کا حکم بھی آ چکا ہے ایک دفعہ چور کا ہاتھ کاٹا جا چکا ہے تو مالک بھی وہی چیز بھی وہی اور اس چوری کا حکم بھی ایک دفعہ آ چکا ہے تو ان سب چیزوں کی وجہ سے شوبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ چور کے حق میں یہ مال مال محفوظ نہیں رہا یہ شعبہ پیدا ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ مالک بھی وہی ہے چیز بھی وہی ہے اور اسی چوری کے اندر چور کا ایک دفعہ ہاتھ بھی کٹا جا چکا ہے بھئی تو ان سب چیزوں کی طرف نظر کی جائے تو شعبہ ہوتا ہے کہ چور کے حق میں یہ والی چیز جس کو یہ دوبارہ چورا رہا ہے یہ اب مال محفوظ ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کی طرف نظر کرتے ہوئے چور کے حق میں یہ مال محفوظ نہیں جب یہ چور کے حق میں مال محفوظ نہیں ہے تو دوبارہ چور کا ہاتھ اس چوری پہ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ ہاتھ تو مال محفوظ کی چوری میں کٹا جاتا ہے ہر چیز کی چوری میں ہاتھ نہیں کٹا جاتا تو کہتے ہیں پھر درجمہ دیکھ دیجئے کہتے ہیں اور مالک کو وہ چیز واپس کر دینے کی وجہ سے اگرچہ حقیقتن حفاظت واپس لوٹ آئی ہے لیکن بقیت شبہت السقوطی لیکن اس حفاظت کے ساقط ہونے کا شبہ تو باقی ہے نظرن الاتحاد الملک والمحل وقیام الموجبی اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ ملکیت بھی ایک ہی ہے یعنی مالک وہی ہے والمحل اور محل یعنی وہ چیز بھی وہی ہے وقیام الموجبی اور نیز اس چوری کا حکم بھی موجود ہے پہلی چوری جو اس نے کی تھی اس کا حکم بھی موجود ہے وَهُوَ الْقَطْعُ فِيهِ اور وہ اس کے اندر ہاتھ کاٹنا ہے وہ یعنی چوری کی ایک دفعہ سزا بھی مل چکی ہے بخلاف امام زکرہ بخلاف اس کے جو امام ابو یوسف رحم اللہ نے دلیل ذکر فرمائی امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے تھے کہ اسی طرح ہے جیسے مالک نے وہ چیز چور کو بیش دی تھی اور پھر دوبارہ خرید لی ہے ہم کہتے ہیں نہیں بیع کے اندر بیع کے اندر وہاں پر باقاعدہ ملکیت بدل جاتی ہے بیع کے اندر وہاں پر پہلے بائے مالک تھا پھر مشتری مالک بنتا ہے تو ملکیت بدل جاتی ہے لیکن یہاں پر ملکیت بدلی نہیں ہے لہذا آپ اس چوری کو بیع پر قیاس نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں بخلاف امام زکرہ بخلاف اس کے جس کو امام ابو یوسف رحم اللہ نے ذکر فرمایا اس لئے کیونکہ وہاں پر ملکیت جو ہے وہ بدل چکی ہے سبب ملکیت کے بدلنے کی وجہ سے بھئی دیکھو وہ چور وہ چیز چورا کر لے گیا اور پھر اس چور کا ہاتھ کٹا گیا اور اس نے وہ چیز واپس کر دی لیکن امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے یوں سمجھو گویا چور مالک سے خرید کر لے گیا تھا اور پھر مالک نے دوبارہ چور سے خرید لی تو معلوم بہا ملکیت بدل گئی اور جب ملکیت بدل جائے تو اس چیز کے بدلنے کا حکم لگایا جاتا ہے لہذا اب دوبارہ جب چور یہ وہ چیز چوری کر رہا ہے تو یہ وہ چیز ہے ہی نہیں اس پر حکم لگا دیا جائے گا یہ کوئی اور ہی چیز ہے جس کو چور چوری کر رہا ہے بعد سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں بخلاف جس کو امام ابو یوسف رحم اللہ نے ذکر کیا یعنی وہ جو بیع کی صورت امام ابو یوسف نے ذکر کی اس کے برخلاف لئن الملک قد اختلافا اس لئے کیونکہ وہاں پر ملکیت جو ہے وہ بدل گئی تھی باختلافی سببی اس کے ملکیت کے سبب کے بدلنے کی وجہ سے بیع کے اندر تو حقیقتاً ملکیت بدل رہی ہے اور چوری کے معاملے میں تو حقیقتاً ملکیت نہیں بدل رہی لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے چیز بدل گئی ہے بھئی تو کہتے ہیں لئن الملک قد اختلافا باختلافی سببی ہی اس لئے کیونکہ بیع کی صورت میں جو ملکیت تھی وہ بدل چکی ہے باختلافی سببی ہی اس ملکیت کے سبب کے بدلنے کی وجہ سے یہ دوسری دلیل ہے کہتے ہیں دوبارہ وہی چیز چوری کرنے کی صورت میں اب اگر پاؤں کاٹا جائے گا تو یہاں سزا دینا یہ حکمت سے خالی ہے یہ اپنے مقصود سے خالی ہے سزا دینے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ایک جرم لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہو تو ان کو روکا جاتا ہے سزا کے ذریعے اور یہ تو بہت ہی نادر ہوگا کہ ایک چیز چورانے کی وجہ سے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور وہ دوبارہ وہی چیز چورائے تو لہذا یہاں پر سزا دینے کا مقصود بھی موجود نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ چور کی طرف سے یہ اس طرح کی جنایت جو ہے وہ نہایت نادر ہے اس وجہ سے کہ وہ برداشت کر چکا ہے زاجر کی مشقت ایک مرتبہ اس کا ہاتھ کٹ چکا ہے تو ایک دفعہ وہ زاجر یعنی دھمکانے والی چیز کی مشقت برداشت کر چکا ہے فَيَعَرَ الْإِقَامَةُ عَنِ الْمَقْصُودِ تو یہ حد کا قائم کرنا خالی ہوگا اپنے مقصود سے تو یہاں حد قائم کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے بھئی کیا مقصد ہوتا ہے حد قائم کرنے کا کہتے ہیں وَهُوَ تَقْلِيلُ الْجِنَائَتِ وہ جرم کو کم کرنا ہوتا ہے تو یہ جرم جب خود ہی کم ہوتا ہے تو یہاں وہی سزا دینے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے تو یہ معنی ہے وَهُوَ تَقْلِيلُ الْجِنَائَتِ اور مقصود جو ہے وہ جرم کو کم کرنا ہے وَسَارَكَمَا اِذَا قَدَفَ الْمَحْدُودِ اور یہ اسی طرح ہو گیا امام ابو یوسف رمالہ تو فرماتے تھے دوبارہ اسی چیز کو چوری کرنا اسی طرح ہے کہ مالک نے وہ چیز چور کو بیشتی تھی اور پھر دوبارہ خرید لی اور پھر اس کے بعد چور نے چوری کی ہے ہم کہتے ہیں نہیں آپ اس بیع پر اس کو قیاس نہ کریں بلکہ یہ اس کی مثال اس قضف کی طرح ہے ایک آدمی دوسرے پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے اس قاضف کو حد قضف لگائی جاتی ہے اور پھر جب اس کو اسی کوڑے لگ گئے یہ باپس گیا اس نے پھر اس آدمی پر وہی زنا کا الزام دوبارہ لگا دیا تو اب دوبارہ اسی الزام کی وجہ سے اس کو حد قضف نہیں لگائی جائے گی کیونکہ ایک دفعہ اس کو سزا مل چکی ہے اسی جرم کی تو جب چور نے دوبارہ وہی چوری کی ہے تو ایک دفعہ اسی چیز کو چوری کرنے کی وجہ سے اس کو سزا مل چکی ہے تو دوبارہ اس کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی تو کہتے ہیں وہ سارا اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے زنا کا الزام لگایا محدود فی القضف نے محدود فی القضف یعنی وہ جس کو حد قضف لگائی گئی تھی تو محدود فی القضف نے الزام لگایا اسی پہلے مقضوف پر اسی پہلے مقضوف پر اس نے زنا کا الزام لگایا تو دوبارہ اس کو حد نہیں لگائی جائے گی لیکن یاد رکھنا یہ اس صورت میں ہے جب اسی زنا کا الزام دوبارہ لگائے اگر کسی نئے زنا کا الزام لگایا کہ تم نے فلان عورت سے بھی زنا کیا ہے پہلے کسی اور عورت کا الزام تھا اب کسی اور عورت کا الزام لگا رہا ہے پھر دوبارہ حد لگائی جائے گی تو یہ معنی کہتے ہیں تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے محدود فی القضف نے دوبارہ زنا کا الزام لگایا اس پہلے مقضوف پر آگے دیکھئے بھئی یاد رکھو یہ تو وہ صورت تھی کہ اگر وہ چیز اپنی اسی حالت پر تھی پہلے جب چوری کیا تھا اس وقت بھی دھاگا تھا اور دوبارہ چوری کیا ہے اب بھی دھاگا ہے اور اگر اس چیز کی صورت بدل گئی یعنی پہلے دھاگا تھا اور اب اس نے بون کر کپڑا بنا لیا ہے اور چور نے دوسری دفعہ میں کپڑا چوری کیا ہے تو کپڑا تو الگ جنس شمار ہوتا ہے تو اب دوبارہ قطع ہوگا اب اس کا پاؤں کٹا جائے گا اس چور کا قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں فَإِن تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا اگر وہ چیز اپنی حالت سے بدل گئی مثلُ اَنْ يَقُونَ غَزْلًا مثال کے طور پر وہ سوت تھا یعنی دھاگا تھا غزل کسے کہتے ہیں سوت یعنی دھاگے کو کہتے ہیں مثلُ اَنْ يَقُونَ غَزْلًا جیسے کہ وہ دھاگا تھا فَسَرَقَهُ تو اس نے اس کو چوری کیا یعنی پہلی مرتبہ وَقُطِعَ اور اس کا ہاتھ کار دیا گیا فَرَدَّهُ تو اس نے وہ واپس لوٹا دیا سُمَّنُّ سِجَا پھر اس دھاگے کو بُن لیا گیا یعنی اسے کپڑا بنا لیا گیا فَعَادَ تو چور پھر لوٹا فَسَرَقَهُ اس نے دوبارہ اس کو چوری کیا قُطِعَ تو اب کٹا جائے گا لِأَنَّ الْعَيْنَ قَدْ تَبَدَّلَتْ اس لیے کیونکہ وہ چیز جو ہے وہ بدل چکی ہے وَلِهَادَ يَمْلِكُهُ الْغَاسِبُ بِهِ اور اسی کی وجہ سے غاسب اس کا مالک بن جاتا ہے بھئی یاد رکھو کوئی شخص کسی کی چیز زبردستی چھین کر لے جائے تو جب تک وہ چیز اس کے پاس موجود ہے اس پر لازم ہے کہ وہ چیز واپس کرے مالک کو لیکن اگر غاسب نے اس کے اندر کوئی کاریگری دکھائی یعنی غاسب نے دھاگا چھرایا تھا اور محنت کر کے اس کو کپڑا بنا لیا تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب یہ کپڑا ہی واپس کرو کیونکہ اس میں تو بیچارے غاسب کی محنت بھی لگی ہے لہذا اس صورت میں غاسب ہی کو اس کا مالک قرار دے دیا جائے گا اور غاسب کو کہا جائے گا کہ وہ جو دھاگی کی قیمت بنتی تھی وہ مالک کو ادا کر دو تو اب دونوں کی رعایت ہو گئی غاسب کی محنت بھی بچ گئی اور مالک کو اس کی قیمت بھی مل گئی تو کہتے ہیں لہذا یملکوہ الغاسبو بھی اور اس بننے کی وجہ سے غاسب جو ہے اس دھاگے کا مالک بن جاتا ہے وَهَذَا هُوَ عَلَامَتُ تَبَدُّلِ فِي كُلِّ مَحَلٍ اور یہ جو ہے بدلنے کی علامت ہے ہر محل میں یہ بدلنے کی علامت ہے ہر محل میں یعنی ادھر دیکھئے جب کاری گری غالب آ جائے اصل پر اصل تو تھا دھاگا لیکن اب کاری گری غالب آ گئی اب وہ کپڑا بن گیا اور اس کی قیمت بڑھ گئی تو جب بھی کاری گری اصل چیز پر غالب آ جائے اس کی قیمت بڑھ جائے اس کی وجہ سے تو پھر اس صورت کے اندار گویا وہ چیز ہی بدل گئی وہ چیز ہی بدل گئی یہ معنی ہے وَهَذَا هُوَ عَلَامَتُ تَبَدُّلِ فِي كُلِّ مَحَلٍ اور یہ کاری گری کا غالب آنہ اصل پر یہ بدلنے کی علامت ہے ہر محل کے اندار وَإِذَا تَبَدَّلَا اور جب چیز بدل گئی تو اِن تَفَتْ شُبْحَتُ النَّاشِعَةُ بھئی دیکھئے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ پہلے جب چوری کیا تھا تب بھی دھاگا ہے دوسری دفعہ جب چوری کیا پھر بھی دھاگا ہے تو ہاتھ نہیں کٹیں گے کیونکہ مالک بھی وہی ہے چیز بھی وہی ہے اور اس چوری کی وجہ سے ایک دفعہ ہاتھ بھی کٹ چکا ہے تو لہذا اب دوبارہ قطع کا حکم نہیں ہوگا اب اس دوسری چوری کی وجہ سے چور کا پاؤں نہیں کٹا جائے گا لیکن اگر اس چیز کی جنس ہی بدل گئی اس پر کاریدری غالی پاگ گئی مثلا پہلے وہ دھاگا تھا اب اس مالک نے اسے بن لیا اور وہ کپڑا بن گیا تو اب گویا جنس ہی بدل گئی تو اب کوئی شبہ نہیں پہلے کیا شبہ تھا اتحاد محل کا یہ وہی چیز ہے لیکن اب وہ محل محل وہ نہیں ہے محل یعنی وہ سامان بدل چکا ہے اور نیس پہلے شبہ آتا تھا کہ اس چیز کو چورانے کی وجہ سے ایک دفعہ ہاتھ کٹا جا چکا ہے لیکن اب تو چیز ہی بدل گئی ہے تو لہذا اب اس محل کے ایک ہونے یا ہاتھ کے کٹنے کی وجہ سے یہاں کوئی شبہ بھی نہیں آتا لہذا اب دوبارہ قطع کیا جائے گا پہلے دھاگا تھا وہ اور چیز تھی اب کپڑا ہے یہ اور چیز ہے اور جنس ہے تو لہذا وہ جو اس محل کی عصمت کے ساقت ہونے کا شبہ پیدا ہو رہا تھا بھئی دیکھو نا چور نے دوبارہ وہی چیز چورائی ہے ہم نے کیا کہا تھا کہ مالک بھی وہی ہے چیز بھی وہی ہے اور ایک دفعہ اسی چیز کے چوری کرنے میں اس آدمی کا ہاتھ بھی کٹا جا چکا ہے تو لہذا ان سب کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ چور کے حق میں اس کی عصمت ساقت ہو چکی ہے چور کے حق میں یہ مالیں محفوظ رہا ہی نہیں لیکن یہاں پر جب وہ چیز بدل گئی پہلے دھاگہ تھا اب بن کر کپڑا بنا لیا تو اب وہ چیز ایک نہ رہی تو اتحاد محل اور ہاتھ کے کٹنے کی وجہ سے جو شبہ پیدا ہو رہا تھا بھئی اسی چیز میں چور کا ہاتھ کٹا گیا تھا تو چیز بھی یہی تھی اور حکم بھی یہی تھا مالک بھی یہی تھا لیکن اب وہ چیز بدل چکی ہے تو لہذا اتحاد محل اور ہاتھ کے کٹنے کی وجہ سے جو شبہ یہاں پیدا ہو رہا تھا وہ شبہ بھی اب موجود نہیں کیونکہ چیز بدل چکی ہے اتحاد محل نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے چیز بدل چکی ہے اور وہ جو ہاتھ بھی کٹا تھا وہ تو اس چیز میں نہیں ہاتھ کٹا تھا وہ تو دوسری چیز میں ہاتھ کٹا تھا یہ تو کپڑا ہے اور وہ تو دھاگہ تھا جس کے اندر ہاتھ کٹا تھا مالوہ اب اتحاد محل بھی نہیں اور جو ہاتھ کٹا تھا وہ بھی اس کپڑے کے اندر ہاتھ نہیں کٹا تھا وہ تو دھاگے کے اندر ہاتھ کٹا تھا بھئی تو لہذا اب محل بھی ایک نہ رہا اور کتا بھی اسی چیز کے اندر نہیں رہی جو اس وقت چھوڑا رہا ہے جو ہاتھ کٹا تھا وہ اور چیز میں کٹا تھا تو لہذا اتحاد محل اور ہاتھ کٹنے کی وجہ سے جو شبہ پیدا ہو رہا تھا اب وہ شبہ یہاں پیدا نہیں ہو رہا کیونکہ چیز کی جنس بدل چکی ہے بھئی چیز کی جنس بدل چکی ہے یہ معنی ہے وَإِذَا تَبَدَّلَا اور جب وہ چیز بدل گئی یعنی پہلے دھاگہ تھا آپ کا پڑا بن گیا تو انت فتی شُبْحَتُ النَّاشِعَتُ تو منتفی ہو گیا یعنی ختم ہو گیا الشُبْحَتُ النَّاشِعَتُ وہ شُبْحَ جو پیدا ہو رہا تھا مِنِ اتحادِ الْمَحَلِّ محل کے ایک ہونے سے محل کے ایک ہونے کی وجہ سے شُبْحَ پیدا ہو رہا تھا لیکن اب تو محل ایک نہیں پہلے دھاگہ تھا اور اب تو کیا ہے کپڑا ہے محل الگ ہے تو وہ شُبْحَ جو پیدا ہو رہا تھا محل کے ایک ہونے کی وجہ سے وَالْقَطْعِ فِيهِ اور اس کے اندر ہاتھ کٹنے کی وجہ سے اس دھاگے کے اندر تو ایک دفعہ ہاتھ کٹ گیا تھا لیکن اب جب چوری کر رہا ہے اب تو یہ کپڑا ہے اب تو یہ وہ چیز ہی نہیں اس کپڑے کے اندر تو ابھی تک اس کا ہاتھ نہیں کٹا توجہ ہے تو اگر وہی دھاگہ چوراتا پھر تو شُبْحَ پڑتا تھا کہ بھئی یہ تو وہی چیز ہے اور اس کی تو عصمت ساقط ہو چکی ہے لہذا دوبارہ ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے لیکن اب محل بھی بدل گیا یعنی اب کپڑا بن گیا ہے اور اس کپڑے کے اندر تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا گیا تو لہذا اب اتحاد محل اور قطع کی وجہ سے یہاں کوئی شُبْحَ پیدا نہیں ہوتا یہ معنی ہے کہتے ہیں وَا اِذَا تَبَدْدَلَا اور جب وہ چیز بدل گئی یعنی پہلے دھاگہ تھا اب کپڑا بن گیا تو انتفتِ شُبْحَ تُنَّا شِعَتُ تو منتفی ہو گیا یعنی ختم ہو گیا وہ شُبْحَ جو پیدا ہو رہا تھا مِن اتحادِ الْمَحَلِ اس محل کے ایک ہونے کی وجہ سے یعنی اس چوری کی ہوئے مال کے ایک ہونے کی وجہ سے جو شُبْحَ پیدا ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہوا وَالْقَطْعِ فِيهِ اور اسی محل کے اندر ہاتھ کے کٹنے کی وجہ سے جو شُبْحَ پیدا ہو رہا تھا اب تو یہ جو چیز چوری کر رہا ہے کپڑا ہے اور اس کے اندر تو پہلے اس کا ہاتھ نہیں گٹھا تو اس محل کے اندر ہاتھ کٹنے کے اندر جو شُبْحَ پیدا ہو رہا تھا وہ شُبْحَ بھی منتفی ہو گیا ختم ہو گیا فَوَجَ بَلْقَطْعُ سَانِيًّا تو لہذا دوسری مرتبہ کٹنا واجب ہوگا لہذا دوسری مرتبہ کٹنا واجب ہوگا یعنی اب اس چور کا بایاں پاؤں کٹا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المراق واللہ علم بحقیقت الکلام